ادھر ادھر کا سوالی نہ بن نہ عمر گواب مجھے علی کی قسم دستے کی بریاء ہے علی مجھے علی کی قسم نحمد روح و نسلی و نسلیم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یاقلها إلا العالمون صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی کونو ربان الجین صدق اللہ تبارک و تعالی صل اللہ تعالی على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و ازواجه و اولاده و بناتہی و اہل بیتہی و ذریتہی و خلافائه الراشدین المہدیجین و صحابته الكرام المتقین المخلصین و الطابعین و الطبع الطابعین و آئمت الطاہرین و علیاء اللہ الصالحین و علینا معم اجمعین موزز مشایخ عزام اور جلیل القدر اساتذہ علم و فن علماء کرام اور جملہ اہل علم حضرات اور موزز خواتین الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہو کی توفیق اور اس کا فضل و کرم ہے جس سے ہم آج ایک نہائیتی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس گفتگو کا پس منظر ایک علمی اور فکری فتنہ ہے جو چند دن قبل کسی کی غلط گفتگو یا غیر فقیحانہ بیان سے وجود میں آیا اور ہزاروں لاکھوں ذہنوں کو اس نے نہ صرف پریشان کیا بلکہ اہل بیعت اتحار اور حضور علیہ السلام کے جمعی صحابہ کرام ان کے تقدس پر اکابر اور اصلاف امت کے تقدس پر اور اسلام کے محرمات و مقدسات پر شکوک و شبہات کی گرد بہت سارے ذہنوں میں پڑی اور ایسی فتنہ پرور باتوں سے اور مغالطہ انگیز تقریروں سے امت مسلمہ میں بالعموم اور نوجوان نسل میں بالخصوص اسلام کے معتقدات اور اسلام کے مسلمات کے بارے میں ترہ ترہ کی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور مجموعی طور پر اسلام کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور علماء دین پر بھی اس طرح اگلی نسلوں کا اعتماد مزمحل ہوتا ہے بلکہ اٹھ جاتا ہے اور ایک گیپ آ جاتا ہے نتیجہ تن اہل علم میں اہل دین میں اور امت مسلمہ کی اگلی نئی نوجوان نسل میں تو میں نے چاہا کہ اس علمی مغالطے کا اضالہ کیا جائے اور ایک جس کی بنیاد اور اساس غالب ان ایک اعتقادی فتنہ ہے اس کا قلع کما کیا جائے اور اہل بیت اتحار اور صحابہ کرام کی عزت و حرمت کے دفاع اور ان کے تحفظ کا ایمانی فریضہ آدا کیا جائے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی دو آیات کریمہ کے چند ریلیونٹ الفاظ سے کیا ہے جو ہمارے نفس گفتگو کے ساتھ ریلیونٹ اور متعلق ہیں سورہ انکبوت میں اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 43 ترتالیس میں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ یہاں اللہ رب العزت نے عقل اور علم میں دو چیزیں بیان کی ہیں دونوں میں فرق بھی بیان کیا ہے اور دونوں کا ربط بھی بیان کیا ہے کہ اس چیز کو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جو صاحبانِ علم ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے صحیح فهم کے لیے تعقل کے لیے اور تفقہ کے لیے کسی چیز کو کہ صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اس سبجیکٹ کا عالم ہونا ضروری ہے اللہ رب العزت نے فرمایا جو العالمون نہیں ہیں یعنی اس سبجیکٹ کو اس خبر کو اس موضوع کو اس فن کو پورے طور پر نہیں جانتے ہیں اور اس کے کمہ کو وہ عالم نہیں ہیں وہ اس بات کو سمجھ بھی نہیں سکتے اس کی گہرائی تک پہنچ بھی نہیں سکتے اور اس کے لیے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کونو ربانیین اے لوگو تم ربانیین ہو جاؤ یعنی ایسے عالم بنو جو عالم ربانی ہو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر نوازی ہے دونوں ٹکڑے دو آیات کریمہ کے اور تیسرے مقام پر چاہت فرمایا سورہ فاطر نے انما یخش اللہ من عباده العلماء کہ اللہ رب العزت کی خشیت رکھنے والے لوگ ہی عالم ہوتے ہیں یا خشیت کا اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ خشیت اللہ کی انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صحیح معنی میں عالم ہوتے ہیں جیسے عقل اور علم کو باہم لازم و ملزوم قرار دیا اور عقل کا معنی فق ہے سمجھ ہے فق تفقہ تو علم و فق کو اور عقل کو اللہ رب العزت نے جوڑا ہے اسی طرح علم کو اور خشیت کو جوڑا ہے اگر خشیت نہ ہو اور خشیت طبیعتوں کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے رفق پیدا کرتی ہے طبیعتوں کے اندر ملاتفت پیدا کرتی ہے عاطفت پیدا کرتی ہے ملائمت پیدا کرتی ہے اور اس کی وجہ سے طبیعتوں میں حلم آتا ہے ٹھہراؤ آتا ہے اور طبیعتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور یہ سارا جو مزاج کو یہ جو اثرات ملتے ہیں خشیت کے باعث یہ اس سے ایک مزاج بنتا ہے علمی وہ علمی مزاج دراصل دین اور شریعت کے آقام کے صحیح فہم اور فقہ کے قابل بنتا ہے اب یہ تینوں حصے آیات کریمہ کے جو میں نے قرآن مجید کے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کی تمہید کے طور پر عنوان کے طور پر تلاوت کیے انہیں امام بخاری صحیح بخاری کی الجامع السحی کی کتاب العلم میں لائے ہیں تو گویا میں نے قرآن مجید کی آیات کریمہ سے تبرکن گفتگو کا آغاز کیا مگر اختیار کیا اسلوب اپنی گفتگو کو شروع کرنے کا امام بخاری کی الجامع السحی سے انہوں نے کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا ہے اور وہ باب بہت ریلیمنٹ ہے ہمارے آج کے موضوع کے ساتھ یہ دسمہ باب ہے صحیح بخاری کی کتاب العلم کا اور اس باب کا عنوان بڑا عجیب ہے اور بڑا فکر انگیز ہے اور ہدایت آفری ہے ہدایت دیتا ہے رہنمائی دیتا ہے باب امام بخاری نے قائم کیا ہے باب العلم قبل القول والعمل کہ کچھ بات کہنے سے پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے یہ باب ہے کہ علم قول سے پہلے ضروری ہے بعض لوگ قول کو مقدم کر دیتے ہیں علم پر علم نہیں ہوتا بات کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا پڑھ لیا یا کسی چیز کو ست ہی سا ایک دو کتابوں میں دیکھ لیا اردو کی کسی کتاب میں تفسیر میں دیکھ لیا یا کسی حدیث کے ترجمہ اور تشریح کی کتاب میں دیکھ لیا تو تھوڑا سا جان لیا اور اس کو سمجھا کہ اس سبجیکٹ پر یہ کافی علم ہے جبکہ وہ علم نہیں ہوتا تو امام بخاری فرما رہے ہیں کہ قول کوئی بات زبان پر لانے یا کسی بات کو اپنے عمل میں لانے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا علم کما حق کو ہو اور جو صاحب علم نہیں ہے اس سبجیکٹ میں اسے اس موضوع پر بات نہیں کرنی چاہیے یہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اس موضوع پر بات کرے کیونکہ وہ اس موضوع پر صاحب علم نہیں اب کونو ربانیجین یہ جو لفظ استعمال کی اللہ رب بلعزت نے اس کی کونو ربانیجین کی تفسیر فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کی یہ تفسیر امام بخاری اپنے ترجمت الباب میں نقل کرتے اسی باب نمبر دس میں فرماتے ہیں قَالَ ابن عباس کونو ربانیجین اب اس کا معنی بیان کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رب عالم ربانی کا معنی کیا ہے فرماتے ہیں حُلَ مَا اَفُقَهَا کہ ربانی عالم ہونے کا معنی یہ ہے کہ صاحب حلم فقی ہوا جائے ہو اور علم کا درجہ فق کا ہو جب تک آدمی صاحب فق فقی نہیں اور فقی کے ساتھ حلیم نہیں اس میں حلم نہیں حلم اور علم کا چولی دامن کا ساتھ ہے صحابہ اکرام اور تابعین اپنے تلامزہ کو تلقین کیا کرتے کہ علم سے پہلے حلم سیکھا کرو حلم سے ایک خاص مزاج بنتا ہے ایک طبیعت کا سیرت کا ایک خاص رخت تشکیل پاتا ہے اور وہ اس قابل ہوتا ہے کہ علم کو علم صحیح رکھے ورنہ حلم نصیب نہ ہو اور حلم تذکیہ سے آتا ہے اگر وہ نصیب نہ ہو تو علم تغیان کا باعث بن جاتا ہے تو فرماتے کہ علم سے پہلے حلم سیکھو اور امام مخاری روایت کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماتے ہیں کونو ربانیین اے حلماء فقہا کہ صاحب حلم فقیح بنو جب تک تمہیں تفقیح حاصل نہ ہو اور تم فقہا نہیں ہو اور حلماء نہیں ہو صاحبان حلم اس وقت تک تم عالم ربانی نہیں ہو اور پھر اس کا معنی بیان کیا وَيُقَال یہ بھی کہا جاتا ہے الربانی اللذی یرب بن ناسا بے صغار العلم قبل کی بار کہ فقیح اور ربانی عالم وہ ہے کہ جسے یہ معلوم ہو کہ میرے مخاطب کون ہیں جسے اس بات کی سمجھ ہو کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ اس کا سما کون کر رہا ہے کون لوگ سن رہے ہیں میرے طالب علم کون ہیں میرے سام کون ہیں میں ایڈریس کن کو کر رہا ہوں دس بیس پچاس اہل علم کی مجلس کو بات کر رہا ہوں صرف علماء میری بات کو سن رہے ہیں یا عوام الناس کی پڑے لکھے لوگوں کی اقتداد سن رہی ہے یا ہزاروں لاکھوں ملینز کی اقتداد میں عوام ناس بھی براہ حراس میری بات سن رہے ہیں عالم ربانی کی تعریف امام مخاری نے پھر یہ بھی کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے تحت کہ صحیح معنی میں عالم ربانی وہ ہے کہ جو اس چیز کا فہم اور معرفت رکھتا ہو کہ جو بات میرے سامے کون ہیں آیا محدود تعداد میں اہل علم میری بات کو سن رہے ہیں یا چند سو چند ہزار افراد ہیں مگر صاحبان علم سن رہے ہیں یا لاکھوں کی تعداد میں اور ملینز کی تعداد میں افراد ہیں عامت الناس میری بات کو سن رہے ہیں لہذا وہ ان کی اپنی اپنے فہم علم معلومات کی سطح کو ذہن میں رکھ کر بات کرے چونکہ ہر آدمی صحیح اور سقیم میں فرق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ایک عالم نے جو بات کہہ دی اگر تو سننے والا بھی عالم ہے تو وہ عالم کی بات میں بھی درست اور نادرست کا فرق کر لے گا صحیح اور سقیم کا امتیاز کر لے گا کیا صحیح کہا ہے اور کیا غلط ہے جو دلیل اس نے دی ہے وہ قوی ہے یا ضعیف ہے کیونکہ وہ خود صاحب مطالعہ ہے وہ کتابوں کو کھنگال سکتا ہے وہ صاحب فہم ہے لہذا وہ امتیاز کر سکتا ہے اور فتنہ میں مبتلا نہیں ہوگا اور جب ہزاروں لاکھوں عامت ناز سن رہے ہیں ان کو صلاحیت ہی نہیں ہے انہوں نے جو بات ایک عالم کے نام سے سنی جس کو عالم کہا جاتا ہے اس نے اس پر اعتماد کر لیا اب نہ اس کی رسائی کتابوں تک ہے نہ کتب حدیث پر نہ کتب تفاصیر پر ہو گیا تو لاکھوں لوگوں کی گمراہی کا وبار اس ایک شخص پہ پڑ گیا اس لیے عالم ربانی کی یہ تعریف ہے کہ وہ یہ پہچان کے بات کرے کہ میرا سامنے کون ہے اور اس کے فہم اس کی عقل اس کا علم اور اس کی جو قبول اور عدم قبول کی جو صلاحیت ہے اور صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو سامنے رکھ کر خطاب کرے اور بات کرے اور ان سے کلام کرے اگر ایک بات ٹی وی جیسے میڈیا پر کر دی اخبار میں کر دی یا ہزاروں لاکھوں کے مجمع عام میں کر دی اور ٹی وی ایک ایسا میڈیا ہے کہ کروڑوں لوگ سنتے ہیں وہ لوگ بھی سنتے ہیں جو دین کو چاہنے والے ہیں اور وہ بھی سنتے ہیں جو دین سے متنفر ہیں بیزار ہیں جن کی طبیعتوں میں دین سے گریز ہے اور جو دین کے اوپر تان تشنی کرنے اور دین کے اوپر زبان درازی کرنے کے موقع مواقع تلاش کرتے رہتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں تو اگر انہوں نے کوئی ایسی فتنہ پرور غلق بات سن لی اور اس کا امتیاز کرنے کی بھی صلاحیت نہ تھی تو انہوں نے تو اسی بات کو پکڑ کر پورے دین کے لیے فتنہ بنانے کا موقع مل گیا لہذا اس چیز کا امتیاز کے ساتھ اور گہرائی اور گرائی کے ساتھ کرے کہ ابلاغ کا حق ادا ہو جائے جس کو قرآن مجید نے البلاغ الببین کہا کوئی شک کی گنجائش نہ رہے تاکہ اس کے ذہنوں میں شبہات کی گرد نہ پیدا ہو اور دوسری چیز یہ فرمائی انہوں نے مزید کہ اس لحاظ سے بڑی علمی اور فنی اور کبار باتوں میں جانے سے پہلے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا علم دے تو ضروری یہ ہے کہ جو شخص خود صاحب فن نہیں اور فن میں اس کو درک نہیں اور درک کے ساتھ کامل مہارت نہیں تو وہ اس کو تو سغار علم سے آگے گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے فقط حلال اور حرام کی بات کی تعلیم دی جائے لوگوں کو واز اور نصیت کی جائے فقط خیر کی بات کی جائے اور قطی طور پر قرآن کی تفسیر اور حدیث کے کسی ایسے موضوع پر وہ کلام ہی نہ کرے کہ جو بڑی شروبست کے ساتھ گہرائی اور گیرائی کے ساتھ اور تحقیق اور تدقیت کے ساتھ توجہ مانگتا ہے اور یہ ملکہ اس کے پاس اگر نہیں ہے تو اور ہزار ہاں میدان ہیں دین کی خیر کی بات کرنے کے عمر بالمعروف اور نئی انعلم منکر کے اور دعوت الالخیر کے ہزار ہاں میدان ہیں جن پہ وہ بات کر سکتا ہے مگر جو علم خصوصیات رکھتا ہے اور کبار علم میں جو مہلو آتے ہیں ان پر گفتگو ایسے لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے اجتناب کرنا چاہیے اسی لئے پھر امام بخاری نہیں میں نے چونکہ گفتگو قرآن مجید کی آیات کریمہ کی تفسیر آغاز امام بخاری کہیں باپ سے کیا ہے اس لئے انہوں نے یہاں پر حضور علیہ صلی اللہ کی حدیث جو حدیث سے صحیح ہے اور متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں اس کی صحت پر متفق ہیں اور دونوں نے تقریج کی اسی کی شرع میں علماء کی شرع میں اور علم کی شرع میں وہ حدیث نبوی لائے ہیں مَن اس کو دین میں تفق عطا کرتا ہے اور اگر اس کو دین میں تفق بہت گہرائی اور تفق فق سے ہے اور فق کہتے ہیں جیسے آپریشن کیا جاتا ہے سرجری کی جاتی ہے اور پیٹ کو پھار کر اندر کے آزا کو کھول کے دیکھ لیا جاتا ہے یہ ہے فق کا معنی کہ علم میں مسئلے کا پیٹ پھار کر اس کے ظاہر و باطن ہر چیز کو وہ آدمی جانتا ہو اور تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو اللہ تعالی جس کو تفق عطا کر دے دین میں اتنی مہارت عطا کر دے علوم میں سمجھیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ بڑی خیر کا ارادہ فرمایا اور جس کو تفق نہیں ملی وہ صرف دعوت الی خیر عمر بالمعروف و نئی عن المنکر تک معمور ہے اس سے آگے کہ اس کو اجازت نہیں ہے یہ پوری امت کا کام ہے معروف چیزیں جو ہیں بس اس سے آگے اسے بڑھنے کا حق نہیں ہے ورنہ اپنے دائرے کو کروس کرے گا تو اس کو ٹرانس گریس کہتے ہیں ٹریس پاس کہتے ہیں ٹرانس گریشن کہتے ہیں وہ ٹریس پاس کرے گا دین کے دوسرے علم کے دائرے میں جس میں اسے ملکہ اور مہارت نہیں جب بات کرے گا تو اس سے فتنہ پیدا ہوگا یہ بات سمجھائی گئی اس کے بعد پھر امام مخاری نے اسی کے ساتھ متصل اگلے باب میں گیارویں باب میں اسی علم کو اور عالم کو اور عالم کی ذمہداری کو الیبریٹ کرتے ہوئے آگے حدیث بیان کی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں یعنی میں اس گفتگو کا آغاز جو میں نے کیا ہے وہ علم اور عالم کے آداب سے کیا ہے علم کیا ہے عالم کون ہے اور علم اور عالم اللہ تعالی انہوں حدیث کے راوی ہیں آقا علی السلام نے فرمایا اب دیکھئے امام بخاری اسے علم کے باب میں لا رہے ہیں یعنی امور دین کے عام معاملات میں اس کے اطلاق کی بات نہیں ہو رہی حالانکہ دین سارا کا سارا دین و یسر دین سارا کا سارا آسانی پر قائم ہے اللہ نے پورے دین میں کوئی تنگی اور کوئی مشکل کوئی دیفکلٹی اور انکنوینینس نہیں بنائی یہ تو پورے دین کا ایک کریکٹر ہے مگر اس حدیث کو امام بخاری کتاب العلم اور باب العلم قبل القول والعمل اور علم اور عالم کی شرعہ میں جب یہ حدیث لاتے ہیں تو وہ حدیث لائے اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں انس ابن مالک انہوں کی فرمایا قال یسر ولا تُعسر وبشر ولا تنفر آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اہل علم کی ذمہ داری یہ ہے جب وہ دین کا علم لوگوں تک پہنچائیں تبلیغ کریں تقریر کریں تحریر ان کی ہو رہی کتاب لکھیں خطاب کریں لوگوں کو تعلیم تبلیغ کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ دین کو ایسا بیان کریں کہ انہیں دین آسان لگے یسر آسانی پیدا کرو دین مشکل بنا کے پیش نہ کرو ولا تو اثر اور تنگی پیدا نہ کرو دین کا یہ رخ نہ بنا کے لوگوں کو دکھاؤ اور بتاؤ کہ وہ لگے انہیں محسوس ہو کہ دین بڑا تنگ ہے اور اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے پھر فرمایا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا اور دین کے وہ رخ اس انداز کے ساتھ تعلیم ان کی تعلیم کا یہ رخ ان کے سامنے رکھو کہ انہیں دین کی طرف رخ پیدا ہو وہ ان کی طبیعتوں میں فرحت پیدا کرے خوشخبری کا باعث بنے وَلَا تُنَفِّرُ اور ایسا تبلیغ اور ایسی تعلیم نہ دو جس سے انہیں نفرت کے فتنے میں مبتلا کر دو نفرت پیدا نہ کرو کسی کی تنقیص نہ کرو کسی کی ایسی بات نہ کرو کہ کسی کی شان پہ حرف آ جائے اور اس ہستی کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں ایک تنفر اور دوری پیدا ہو جائے کسی ذات اور کسی ہستی کے کام نہ کرو اگر ان کے بارے میں تم نے لوگوں کو ذہن خراب کر دیئے تو صرف ایک ہستی کے بارے میں نہیں خراب کیا پورے دین سے متنفر کر دیا کیونکہ یہی تو وہ راستے تھے جن کے ذریعے دین آقا الاسلام سے چل کے ہم تک پہنچا اور اگر تم نے تنفر پیدا یہ شرائط اور آداب بیان کی صرف علم کے لئے اور عالم کے لئے تو یہ وہ بنیادی چند چیزیں تھی یہ سارا کچھ اس کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ نے تفقہ عطا کیا یہ سب کچھ اسے نصیب ہوتا ہے جسے اللہ ربانی جین میں شامل کرے اور تفقہ عطا کرے ہے تفقہ جس کی بات ہو رہی ہے جس کے ذریعے یہ آداب علم آتے ہیں یہ آداب تعلیم آتے ہیں آداب تبلیغ آتے ہیں یہ تفقہ ایک خیرات ہے اور عطا اس کی بارگہ الہی سے ہوتی ہے اور تقسیم صرف بارگہ مصطفیٰ سے ہوتی ہے یاد رکھ لیں تفقہ ایک خیرات ہے تفقہ ایک خیرات ہے اور ہر خیرات دینے والا صرف اللہ ہے اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے اور کوئی مسلک اور کوئی مکتب فکر بھی میرا اپنی خیال ہے کہ اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا ہوگا کہ حقیقت میں ہر خیرات دینے والا اور عطا کرنے والا اللہ ہے مگر تقسیم مختلف جگہوں سے ہوتی ہے تو تفقہ بھی ایک ایسی خیرات ہے جو عطا تو اللہ کرتا ہے مگر تقسیم صرف در مصطفیٰ سے ہوتی ہے جو لوگ جن کی نسبت در مصطفیٰ سے ہوگی آقا علیہ السلام کے قدموں سے جو کے قدمین کی نسبت سے ہی انہیں تفقہ کی خیرات ملے گی اور جو خود اپنے قلب میں روح میں علم میں عقیدے میں فہم میں جنہوں نے خود کو بارگاہ مصطفیٰ سے کات رکھا ہو انہیں تفقہ کی خیرات کہاں سے ملے اور جب تفقہ کی خیرات ہی نہیں ملے گی تو یہ عداب علم کہاں سے آئیں اور تبلیغ و تعلیم کے ساری شرائط کہاں سے نصیب اب وہ حدیث ہے امام بخاری نے اسی کتاب العلم کے باب نمبر تیرہ کا عنوان قائم کیا ہے امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے باب نمبر تیرہ پہلے یہ حدیث باب نمبر دس کے تحت آیت قرآن مجید کی تفسیر میں لائے ہیں باب بنا کے ترجمت الباب بنایا اور اس میں جو حدیث آپ نے عمر بر سنی مگر لطف کی بات یہ ہے کہ جس سے بھی آپ نے اللہ ماشاءاللہ اساتذہ اور علماء اور ماہرین فن کے سوا جب بھی آپ نے کبھی خطابات میں سنی ہوگی پر دوسرا بیان کیا اور کامل مضمون کہ یہ وارد کہاں ہوئی حدیث اکٹھا بہت کم موقع مراؤگا سننے کا وہ آج بتاتا ہوں اور وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہی خیرا یفقہ فی الدین و انما انا قاسم واللہ یو اس حدیث کا مضمون یہ ہے پورا کامل مضمون یہ ہے آقا علیہ السلام کے دو جملے ہیں جو آقا علیہ السلام کے ایک ہی وقت صادر ہونے والے کلام کا حصہ ہیں ایک ہی وقت اب اس کو سمجھنے کی ضرورت آقا فرمایا کہ جس سے اللہ تعالی خیر کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالی جس شخص سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں تفکہ عطا کر دیتا ہے یعنی علم دین میں گہرائی اور گیرائی عطا کر دیتا ہے علم دین میں تعمق عطا کر دیتا ہے وَإِنَّمَا واسق ہو جاتا ہے وہ تفقیف الدین اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس کو جس سے بھلائی کا ارادہ کرے وَإِنَّمَا فرمایا فوری بات کہ تم کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تفقیف الدین کی خیرات اللہ تعالیٰ دیتا کس ذریعے سے ہے فرمایا وَإِنَّمَا یہ کلمہ حصر ہے کلمہ حصر ہے مطلب صرف اور صرف یہ ملتا اس طریق سے ہے کسی اور طریقے پر سوچو گے غلط ہوگا اِنَّمَا کلمہ حصر ہے کہ یہ تفقیف الدین صرف اس کے ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ اِنَّمَا اَنَا قَاسِمُن یہ تفقیف الدین کی خیرات صرف میں تقسیم کرتا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّمَا اَنَا قَاسِمُن تفقیف الدین کی خیرات صرف میں تقسیم کرتا ہوں صرف بارگہ مصطفیٰ سے ملتی ہے جن لوگوں نے اپنی قلبی اور روحانی نسبت آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین سے جوڑ لی ہے حضور کی بارگاہ سے جو منتصب اور مرتبت ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنا دامن مراد حضور کی بارگاہ کے سامنے پھیلا رکھا ہے اور جو در مصطفیٰ کے سائل بن گئے ہیں اور ہر وقت ان کی توجہ قلب و روح کی علم کے لیے خیرات کے لیے حضور کی طرف رہتی ہے انہوں نے آقا سے مو پھیر نہیں رکھا وہ خود کو حضور سے بنیاز نہیں بنا بیٹھے اور وہ خود کو آقا علیہ السلام کے مہتاجی سے الگ نہیں کر بیٹھے ہر وقت حضور کے مہتاج رہتے ہیں در مصطفیٰ پہ جھکے رہتے ہیں حضور کی بارگاہ کے سائل رہتے ہیں دامن مراد آقا کی بارگاہ میں پھیلائے رکھتے ہیں بَاللَّهُ يُوْتِي اور عطا اللہ کرتا ہے فرمائے عطا اللہ کرتا ہے عطا اللہ کرتا ہے مگر تقسیم میں کرتا ہوں تو یہ تو نہیں فرمایا کہ عطا بھی اللہ کرتا ہے اور تقسیم بھی اللہ کرتا ہے اس نے کام بانٹ دیا عطا کر دیتا ہے عطا ایک جگہ اترتی ہے اور قاسم ساری کائنات کے لیے مصطفیٰ کو بنا دیا تو امام بخاری کا عقیدہ دیکھیں کہ علم کے باپ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم اور تفقہ خود ایک خیرات ہے اور اس خیرات کا منبع اور چشمائی بارگاہ مصطفیٰ ہے تو جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا سوالی ہے تو ہمیشہ خیرات سوالیوں کو ملتی ہے جو سوالی نہیں اسے کون خیرات دیتا ہے تو جو بارگاہ مصطفیٰ کا سوالی ہے وہ تفقہ فی الدین کی خیرات پاتا ہے اور جو بارگاہ مصطفیٰ سے ہی متمرد ہو اور جس نے وہاں سے مو پھیر لیا ہو اور بے نیاز کر لیا ہو اپنے آپ کو حضور کی محتاجی سے ہی اس کو تفقہ فی الدین کی خیرات نہ ملی جب تفقہ فی الدین کی خیرات نہ ملی تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا جب خیر کا ارادہ نہ ہوا وہ عالم ربانی نہ ہوا جب عالم ربانی نہ ہوا تو علم اور تعلیم اور تعلیم اور تبلیغ کے آداء بھی نہ ہوئے اس کے پاس سو جو کچھ پھر وہ کہے گا اس سے امت میں سوائے نفرت کے اور کیا پیدا ہوگا فتنہ ہی پیدا ہوگا خیر نہیں پیدا ہوتی خیر اسی کے کلام سے پیدا ہوگی جس کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے خیر اسی کے کلام سے پیدا ہوگی جس کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے اور اگر اللہ نے اس سے خیر کا ارادہ نہیں کیا تو اس سے خیر صادر کیسے ہو یہ ایک ابتدائی اور بنیادی بات تھی جو میں نے ابتداء کے لیے امام بخاری کے کتاب العلم کے اس باب سے آپ کے سامنے پیش کی اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز حضور علیہ السلام کا اور ارشاد گرامی وہ بھی امام مخاری نے روایت کیا اسی کتاب العلم کا اگلا باب ہے انچاس چپٹر فورٹی نائن اور اس میں فرمایا جو باب قائم کیا امام مخاری میں باب و من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہمو اس بات کو دیکھنا کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں کس قوم کو کہہ رہا ہوں ان کو کیا سمجھ آئے گی اور کیا سمجھ نہیں آئے گی تو اس لحاظ سے کہ یہ چیز نہ میں سمجھا سکوں گا یا وہ نہیں سمجھ سکیں گے تو اس چیز کے پیش نظر کئی چیزوں کو نہ کہنا کئی چیزوں کو نہ کہنا اور علم کو خاص کرنا صرف ان لوگوں کے لیے جنہیں اس علم کی سمجھ ہے میری اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بات کہی گئی یہ ان باتوں میں سے ہے کہ ہے تو صحیح مگر کہنے والی نہ تھی لوگوں کے سامنے نہیں یہ ہے ہی غلط اس وقت چونکہ پہلا عصہ میری گفتگو کا عداب علم ہے اور عداب تعلیم و تبلیغ ہے ان عداب اور شرائط میں یہ شامل ہے کہ ہر بات ہر ایک جگہ ہر موقع اور ہر قسم کے سامنے کے سامنے کہنے والی نہیں ہوتی مثلاً بات شڑی شراب پینے کی کہ بات صحابہ اکرام کا واقعہ ہوا کسی کا نام لیا گیا کہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو اس وقت پیتے تھے اور جب پیتے تھے تو سافظہ ہے شراب پینے والوں پر شراب کا سکر اور سکران کا اثر بھی ہوتا ہوگا جب سکر کا اثر ہوتا ہوگا تو اس کی اثرات پھر نماز فرض ہو چکی تھی تو جب انسان کے دماغ پر اثر ہوتا ہے تو پھر انسان بھولتا بھی ہے اب پہلی بات اب میں اس باب کے ساتھ اس تعلق کو جوڑتا ہوں قطع نظر اس کے کہ کس کا واقعہ ہے اور کس کا نہیں ہے کہنے والے بعض احباب نے کیا کہا درست کہا یا غلط کہا اس پر میں آگے چل کے آ رہا ہوں اب میں اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں امام بخاری کے اس باب نمبر 49 کے پورے مضمون کو وہ یہ کہ شراب ایک وقت میں مبا تھی حلال تھی پھر حرام کر دی گئی اب علم اور تعلیم کے عداب کا تقاضہ اور عالم ربانی کا تقاضہ یہ ہے کہ ایک چیز جب حرام ہو گئی اور جس زمانے میں وہ حرام نہ تھی مبا تھی حلال تھی اب اس زمانے کس نے پی کس نے نہیں پی اس کا ذکر عامت المسلمین کے سامنے کرنے کا جواز کیا ہے ایک چیز جب سیرے سے حرام تھی ہی نہیں ایک چیز ایک وقت میں حرام بولیے حرام تھی ہی نہیں تین مرحلوں میں اس کی حرمت کا ذکر آیا ہر کسی کو علم ہے ہر صاحب علم کو پہلے پہلی سٹیج ہوئی دوسری سٹیج آئی جس میں لَا تَقْرَبُ السَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَا تیسری سٹیج پر جا کے پھر قطی حرمت آگئی اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْسَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَجْتَانِبُو اب جب حرام ہو گئی قطی تو قائدہ یاد رکھ لیں کوئی شے یہ قائدہ ہے شریعت کا کوئی شے از خود حرام نہیں ہوتی جب تک اللہ یا اللہ کا رسول اس کو حرام نکلیئر نہ کر دے جب تک اللہ یا اللہ کا رسول اسے حرام نکلیئر نہ کر دے اور اللہ کا رسول حرام کہ دے تو اللہ کے رسول کا حرام کہ دینا اسی طرح ہے جس طرح قرآن میں اللہ نے حرام کہ دیا آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّمَا مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهِ کہ جو رسول اللہ حرام کر دیں وہ اسی طرح ہے جیسے اللہ نے حرام کر دیا اِنَّمَا مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ کَمَا حَرَّمَ اللَّهِ یاد رکھ لو کہ جب اللہ کا رسول کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کا حکم اسی درجہ کا ہے جیسے اللہ نے حرام کیا تو اللہ یا اللہ کے رسول نے جب ایک چیز کو حرام نہیں کیا تھا ایک چیز مباہ تھی تو جب وہ چیز مباہ تھی تو اس وقت اگر کسی نے وہ چیز کھائی یا کسی نے وہ مشروب پیا یا کوئی عمل کیا جو جب تک حرام نہیں کیا گیا تھا تو وہ تو نہ چیز گناہ تھی نہ حرام تھا نہ اس پر کوئی گناہ تھا نہ گناہ تھا نہ وہ حرام تھی حرام تو اس دن ہوئی وہ شیعہ یا وہ عمل جس دن قرآن نے یا سنتِ نبوی حدیثِ نبوی نے اس کو حرام کیا ایک وقت تھا جو گرے لو گدے بھی حرام نہیں تھے غزوہِ خیبر سے پہلے تک تو وہ بھی کھاتے تھے لوگ اب کس کس چیز کا ذکر کریں جو چیز جب تک حرام نہ ہوئی تھی ایک پرانا دور تھا چلا آ رہا تھا نکاہ بھی دس قسموں کے ہوتے تھے نکاہِ جمع بھی ہوتا تھا نکاہِ بغایا بھی ہوتا تھا دس دس شہروں پر بھی بیمیاں جمع ہوتی تھی ایک بیمی کئی شور ہوتے تھے جنڈوں والے نکاہ بھی ہوتے تھے اور انہی میں نکاہِ متعارف بھی تھا دس قسمیں تھی نکاہ کی اب شریعت نے ایک وقت آیا کہ ایک نکاہ حلال کر دیا اور باقیوں کو حرام کر دیا تو جنہوں نے پہلے دور میں وہ نکاہ کیے وہ حلال رہے ان پر کوئی گناہ نہیں تھا کہ چونکہ حرام اللہ رب العزت نے وہ چیز آج کی تو آج سے پہلے وہ عمل حرام ہی نہیں تھا اس پر گناہ ہی نہیں تھا اب سوال یہ ہے یہ میں عالم ربانی کی اور آداب علم کی آداب تعلیم و تبلیغ کی بات کر رہا ہوں وہ عمل جو حرام کر دیے گئے اور جن کے بارے میں سخت نفرت پیدا کر دی گئی آقا علیہ السلام نے برطن توڑوا دیئے اور صحابہ کرام کی تعمیل ارشاد کا عالم یہ تھا کہ برطن بھی پھینک دیئے وہ برطن ہی توڑ دیئے تجارت کے سمان آ رہے تھے وہیں توڑ دیئے مدینہ کی گلیاں پھر گئیں گلیاں نالیاں پھر گئیں صحابہ کرام کا تعمیل کا ارشاد اور اطاعت کا عالم یہ تھا اتنی نفرت پیدا کر دی گئی کہ پینے والا پلانے والا سب حرام ہو گئے حدیث میں فرمایا جس چیز کو زیادہ پینے سے نشہ آ جائے اس کے دو کترے بھی حرام ہیں جو زیادہ پیئے تو اس سے نشہ آ جائے اس کا تھوڑا سا حصہ پینا بھی حرام ہے اور کلوں اس کے ان حراما تو جب اتنے سخت آقام آ گئے اور اس سے نفرت ہو گئی اب ایک عالم کا کیا کام ہے میں سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مولا علی المرتضی علیہ السلام اور کررم اللہ وجہ الكریم امیر المومنین سیدنا مولا علی مرتضی کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ تو میں جب روایت پر آوں گا کہ وہ روایت کیا ہے اور کیا نہیں ہے کس کا واقعہ کس کا نہیں تب اس پر آوں گا میں ان جنرل بات کر رہا ہوں کہ کوئی واقعہ جب پیش آئے ایک نہیں سو آئے ہوں گے ایک چیز حرام ہی نہیں تھی اس سوسائٹی کا کلچر تھا سو واقعات ہوئے ہوں گے تو ایک عالم جس کو اللہ نے ربانیت دی ہے یا فہم دیا ہے یا تفقہ دیا ہے یا اسے مبلغ بنایا ہے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایک چیز حرام ہو کر اس سے نفرت بلا دی گئی تو اس کے پہلے کے زمانے کے واقعات پھر صحابہ کرام یا کسی کا نام لے کر کوٹ کرے اور بیان کرے اور لوگوں کے ذہنوں میں سوائے نفرت پیدا کرنے کے بولیے کیا حاصل ہوگا کیا جواز ہے اور پھر وہ آیت منفوخ ہو گئی جب آیت آگئی اس نے پہلے دو آکام کو منصور کر دیا آپ منصور حکم میں ان گزرے ہوئے واقعات کو بیان کر کے جو زمانہ عباحت کے تھے اس دور میں سنا رہے ہیں جس دور میں وہ حرام ہے اور ان لوگوں کو سنا رہے ہیں جب دوبارہ شراب پینے کے لیے لاکھوں لوگوں کی طبیعتیں مچل رہی ہیں آپ کیا لوگوں کو شراب کی طرف بلانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی طبیعتوں میں شراب خوری کا راستہ بیدا کرنا چاہتے ہیں کہ فلان پیتے تھے فلان پیتے تھے فلان پیتے تھے یہ حرمت سے پہلے کی باتیں تھی حرمت سے پہلے کی بات تھی تب بنا نہ تھا اب وہ حرام ہے باعث جہنم ہے آقا نے اسی کوڑے لگائے شرابی پر اب جواز کیا ہے دور عباحت کے واقعات کا خواہ وہ کسی کا ہو کسی کا ہو اس کا ذکر کرنا اس کا ذکر آج اگر یوں کرنے لگے تو کل تو آپ پکڑ کے ان صحابہ کے نام لینا شروع کر دیں جو بود پرستی کرتے تھے کتنے صحابہ اکرام ہیں جو شرک چھوڑ کر اسلام میں آئے تو کل ان کے تذکرے بھی کر دیں گے فلان 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 لا تو منات کی پوجا کرتے تھے اور فلان فلان حبل اور رزا کی پوجا کرتے تھے اور یہ بھی سنانا شروع کر دیں گے کہ فلان فلان کعبے کا تواف ننگا ہو کر کرتے تھے یہ سب کچھ دور چاہلیت میں تھا شریعت منع کرتی گئی وہ رکھتے گئے جو چیز حرام ہوتی گئی وہ چھوڑتے گئے ان کے کردار تھے ان صحابہ اکرام جیسا اور اہلِ بیتِ اطحار کی بات تو ساتھ پھر آلگ آئے گی ان جیسا کائنات میں ہے کون تو آپ پرانے دور کی بات جب کوٹ کریں گے عامت المسلمین کو کروڑ لوگوں کو تو آپ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ ان کی شخصیتوں کے ایمج خراب کرنا چاہتے ہیں ان ہستیوں کے تقدس پر ایک گرد و غبار لانا چاہتے ہیں ان کی مقدس زبات مقدسہ پر زبان کھلوانا چاہتے ہیں اور شراب کے رسیہ لوگوں کو شراب خوری کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں اور دین کی شکل مجروع کرنا چاہتے ہیں اس کے سوا اور کیا حاصل ہوتا ہے اگر یہ اس کام پہ کوئی چل پڑے تو پھر تو مینہ میں کیا ہوتا تھا اور عرب میں اور مکہ میں کیا ہوتا تھا اور کیا کیا چیز اسے منع کیا جاتا رہا پھر سارے پرانے قصے لے کے آپ بیٹھ جائیں گے ہزار ہاں صحابہ اکرام اور ہزار ہاں اولیاء اکرام کتنے جلیل القدر اولیاء ہوئے جو شراب خانوں سے نکلے اور کاغذ کے ٹکرے پر اللہ کا نام لکھا پایا اس کو خوشبو لگا کے رکھ لیا رات آقا کی زیارت ہوئی اور ایمان کا شرح مل گئے اب ان کے شراب خانوں کی زندگیاں بیان کریں گے یا بعد کے حوال بیان کریں گے کتنے فضیل ابن عیاض جیسے وہ ہوئے جو ڈاکہ زنی کرتے تھے مگر توبہ ہوئی ڈاکے سے ہٹے تو ولیوں اولیاء کے امام بن گئے اور محدثین کے امام بن گئے اب ان کے ڈاکے کے زمانے کے حالات بیان کریں گے پبلک کے سامنے ہی ان کی ولایت اور رات بر خدا کے حضور کھڑا رہنا بیان کریں گے یہ عالم ربانی کا اس کی تعریف یہ ہے اور پھر وہ دور عباد تھا پھر وہ آیات کے حکم منسوخ ہو گئے منسوخ ہو گئے ان کے تو اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ لوگ شراب حرام نہیں ہوئی تھی چونکہ حرام نہیں ہوئی تھی لوگ پیتے تھے اور پی کر پھر نماز کا وقت آ گیا تو نماز میں چلے جاتے تھے اور دماغی حالت ان کی درست نہیں ہوتی تھی تو غلط پڑھ بیٹھے تھے سواللہ تعبیل عزت نے فنان آیت اتار کے ٹوٹلی اس کو قطی طور پر حرام کر دیا ایک عالم جس کو عداب علم حاصل ہیں اس کا حق یہ کہنا بنتا ہے وہ کوئی بھی ذات ہو کسی کا بھی واقعہ اسے کوٹ کرنا اور اس کی تفصیل میں جانا اور عامت الناس کو سنانا اس کا جواز نہیں ہے یہ ہے وہ بنیادی بات جسے امام بخاری نے یہاں قائم کیا اور یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے اب تک جو میں نے کہا اس پر حدیث ہے نووی امام بخاری روایت کرتے ہیں اور اللہ کی شان دیکھئے آج جن کی ذات اقدس پر حرف گیری کی گئی اور جن کی ذات مقدسہ پر اور جن کی شان ولایت پر اور جن کی بڑی مقدس آلی مرتبت پر ایک روایت غلط بیان کر کے ان کی ذات پر شکوک و شبہات پیدا کیے گئے اور فتنہ پیدا کیا گیا یہ نصیحت کرنے والے بھی وہی ہیں مولا علی المرتضی جسے امام بخاری نے روایت کیا امام بخاری روایت کرتے ہیں باب انچاس کے تعد ترجمت الباب میں قال علی ربی اللہ تعالی فرماتے ہیں حدیث الناس بما یعرفون لوگوں کو صرف وہ باتیں بتایا کرو جو ان کی صحیح سمجھ میں آسکے لوگوں کو وہ باتیں کہا کرو جو ان کی سمجھ میں آسکے ہیں جن کی صحیح معرفت ہو سکے ان کو اتحبونا ان یکذب اللہ ورسولہ کیا تم ان باتوں سے ہٹ کر اور طرح کی باتیں تقریروں میں اور اپنے خطاب اور تعلیم و تبلیغ میں بیان کر کے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلانا شروع کر دیں ایسی باتیں کہنے کا نتیجہ کیا ہوگا نوجوان نسل جنہیں ویسٹ کا الہادی لہر الہادی لہر جو عقیدے کے خرمن کو جلا رہا ہے خرمن عقیدہ کو وہ ایسی باتوں کو جب سنیں گے تو پھر اپنی مجالس میں گفتگو کریں گے تو ان کا اعتماد اور عقیدہ قرآن پر حدیث پر صحابہ کرام پر اہلِ بیتِ اطحار پر اقابر و اصلاف پر دین پر مزید مضموط ہوگا یا رئی سے ہی قصر بھی نکل جائے گی بول یہ کیا ہوگا تباہی پھر جائے گی عقید کی اس لیہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی باتیں کروگے جو لوگوں کی فہم میں نہیں یعنی وہ اس میں غلط اور صحیح کا امتیاز نہیں کر سکتے اور ان کی سمجھ سے بالا ہیں تو اس کا مطلب ہے تم اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلا ہوگے یہ تم صرف سیدن علی شیرِ خدا پر تعمت نہیں صرف خلفاءِ راشدین اور صحابہِ کرام اور زباعتِ مقدسہ پر تعمت نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تقذیب کراؤں گے لوگ اللہ کے دین کو جھٹلائیں گے یہ تعلیم کی انہوں نے اللہ کے دین کو جھٹلائیں گے لہٰذا ایسی باتوں سے بچو یہ تو میں نے علم اور عدابِ علم کے بعد میں صحیح بخاری سے جو کوئی امام بخاری نے لیا وہ آپ کو کچھ حافظ کیا اس کے بعد اب صحیح مسلم سے لیتے ہیں امام مسلم اپنے مقدمہ میں صحیح مسلم کے مقدمہ میں خود لکھا ہے مقدمہ جو امام مسلم نے اصول حدیث پر اس کے باب نمبر تین میں نوٹ کر لیجئے باب نمبر تین میں انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے عدابِ علم اور عدابِ تعلیم اور عدابِ تبلیغ کے اور باب کا عنوان کیا ہے امام مسلم نے جو باب قائم کیا وہ ہے باب نحیے ان المحدث بکل ماں سامع منع کیا گیا ہے منع ہے حدیث میں باب قائم کیا ہے جو کچھ آپ سنیں اور سننے میں پڑھنا بھی شامل ہے جو کچھ آپ سنیں کسی سے کسی محدث سے سنیں جو کچھ کسی کتاب میں پڑھیں کسی عالم کا لکھا وہ جو پڑھیں اس کو بیان کر دینا اس کی نہیں ہے شریعت میں جو سنا اس کو بیان کر دیا جو پڑا فلانے لکھا بیان کر دیا چونکہ خود ملکہ آپ میں امتیاز کا نہیں ہے تو حدیث پاک میں منع کر دیا گیا کہ جو سنیں اس کو بیان نہیں کر دیتے اس پر امام مسلم نے باب قائم کر کے آگے روایت کیا ہے امام ابن وحب کا قول امام ابن وحب یہ امام مالک کے جلیل القدر تلامزہ میں سے ہیں امام مالک مالک ابن عنص جو امام اہل مدینہ کہلاتے ہیں فقہ مالکیہ اس کے بانی امام مالک کے تلامزہ ہیں ابن وحب وہ روایت کرتے ہیں کالا کالا لی مالک اب یہ امام مسلم کی میں روایت پڑھ رہا ہوں صحیح مسلم کے مقدمہ سے فرمایا کہ مجھے میرے شیخ حضرت امام مالک نے یہ فرمایا فرمایا اعلام انہو لیس یسلم رجل حدس بکل ماہ سامیہ فرمایا بیٹے اے ابن وحب یاد رکھ لے وہ شخص کبھی سلامتی پر نہیں ہوگا اور وہ شخص کبھی سلامت نہیں رہ سکتا جو کیا کرے حدس بکل ماہ سامیہ جو کچھ سنے اور پڑے وہ لوگوں کو بیان کر دے وہ شخص صاحب سلامتی ہی نہیں ہے اور فرمایا وَلَا يَكُونُوا اِمَا مَنْ عَبَدَا اور وہ شخص کبھی کہ حمد کے دن تک بھی مقتدع عالم اور پیشواہ نہیں بن سکتا اس اہل نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کی رہنمائی کرے یہ خود اس کے غیر سکہ ہونے کی علامت ہے فرمایا وہوَ يُحَدِّسُ بِكُلِّ مَا سَامیہ اس لیے صرف اس لیے کہ جو کچھ وہ سنتا اور پڑتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے اور راتیں بسر کر کے لگا کر بطور عالم کے بطور محدث کے صحیح اور سکیم کا فرق کرنے پر محنت نہیں کرتا یا ملکہ نہیں ہے اس کے پاس اگر اردو کی کتابیں پڑھ کر حوالے دے دینے تو اس کو تو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بات کرے حدیث کی بات کیوں کرے وہ یہ پہلی بات امام ابن وحب نے امام مالک کی روایت سے بیان کی پھر اس کے بعد امام مسلم نے دوسرا قول روایت کیا اور وہ امام عبد الرحمن بن مہدی کا امام عبد الرحمن بن مہدی اہل علم جانتے ہیں یہ اصول حدیث کے بانی آئیمہ میں سے ہیں امام بخاری اور مسلم سے بہت پہلے امام بخاری اور مسلم سے پہلے یہ امام احمد بن حنبل کے اور امام شافعی کے اقران ہیں ان کے ہم زمانہ اور ہم اثر ہیں اور یہ اس زمانے کے لوگ ہیں جنہوں نے اصول حدیث اور علم الجرہ والتعدیل وضع کیا بانی ہیں علم الجرہ والتعدیل کے علم اسماء الرجال کے اور اصول الحدیث کے اور امام بخاری جیسے لوگ امام مسلم جیسے لوگ امام ترمزی ابو دعوت جیسے لوگ جب کوٹ کرتے کسی راوی کے بارے میں کسی حدیث کے بارے میں تو جن چند لوگوں کو بطور آثوریٹی کوٹ کرتے وہ کوٹ کرتے امام عبد الرحمن بن مہدی ان آثوریٹیز میں سے ہیں اب آپ سمجھ گئے نا با اس لیے امام مسلم ان کو بطور آثوریٹی کوٹ کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ امام عبد الرحمن بن مہدی نے فرمایا یقولو لا یكون الرجل اماما یقتدا بهی حتی یمسکا ان بعد ما سامیع فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک امام مقتدا اور پیشوا ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر حلم جس کے اندر اتنی سمجھ اور بوج اور استعداد نہ ہو کہ سنے تو بہت کچھ مگر وہ سارا کچھ بیان نہ کرے بہت کچھ سنے مگر بیان اس میں سے کچھ کرے اور کچھ صرف اپنے تک روک رکھے کیونکہ لوگ اس کے متحمل نہیں ہیں عالم وہی ہے مقتدا اور پیشوا وہی ہے کہ جو کچھ سنے اور پڑے وہ سارا کچھ نہ بیان کر دے کچھ روک لے اس لیے کہ وہ بیان کرنے کے قابل ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا اور جو سمجھ میں آسکے وہ بیان کرے صحیح بخاری میں روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں خود سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فمرت حفظت مر رسول اللہ وعائین صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آقا علیہ السلام سے دو قسموں کے علم سیکھے اور دو قسموں کی خبریں میں نے آپ سے حاصل کی دو قسموں کے علوم لیے فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَسْتُهُ ان میں سے ایک قسم ایسے علم کی ہے جو میں تمہیں بیان کر دیتا ہوں فَأَمَّا الْآخَرُ لَوْبَثَسْتُهُ لَقُوتِيَ هَاظَلْ بَلْعُومِ فرمایا دوسری قسم ایسے علم کی ہے میں جو تمہیں بیان نہیں کرتا اگر کر دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے اب اس کی بحث اور اطلاق کیا کیا ہے یہ ایک الگ تفصیل ہے لیکن میں ایک اصول وضع کر رہا ہوں عالم کے لیے مقتداء کے لیے پیشواہ کے لیے مبلغ کے لیے دائی کے لیے معلم کے لیے استاذ کے لیے شیخ کے لیے کہ وہ سنے گا بہت کچھ اپنے شیخ سے سماہ بہت ہوگا کثیر سماہ ہوگا اس کے پاس علم کثیر ہوگا نہ ہے کیا نہیں بیان کرنا اس میں امتیاز کرنا جب تک نہیں آتا وہ شخص پیشواہ نہیں بن سکتا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ بیان کرے چونکہ وہ شخص اس سرائیت کے بغیر جب بیان کرے گا تو اس سے فتنہ پیدا ہوگا امت میں گمراہی پیدا ہوگی یہ دوسرا قول آ گیا امام مسلم نے اصول حدیث وضع کرنے سے پہلے ابتدا میں علم اور تبلیغ اور تعلیم ان کے اصول وضع کر دیئے اب ہر کوئی شور تو بخاری اور مسلم کا مچاتا ہے بات تو ہر کوئی کرتا ہے بخاری سے سنائے مسلم سے تو میں نے ابتدا تو بخاری اور مسلم سے ہی کی ہے تو صرف شور ہی مچانا ہے بخاری اور مسلم کے نام کا یہ ان کے وضع کیے ہوئے اصولوں پر چلنا بھی ہے جو علم کے اصول وضع کیے ہیں پھر ان پہ چلا بھی جائے اس کے بعد پھر امام مسلم نے تیسرا قول روایت کیا اب تک آئیمہ علم تھے اب حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت امام مسلم لائے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ آقا علیہ السلام علم کے لیے ان کی طرف لوگوں کو ریفر کرتے اور یہ وہ شخص ہیں کہ کوفہ کی جو سیٹ آف لرننگ ہے کوفہ ایک زمانے میں علم کا سب سے بڑا مرکز بن گیا تھا علم الحدیث کا سب سے بڑا مرکز علم الحدیث کا کوفہ بن گیا تھا آپ حیران ہوں گے سن کر حتیٰ کہ پندرہ سو صحابہ اکرام کوفہ میں آکر آباد ہو گئے اور یہ عمل اس وقت شروع ہوا جب سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ فتح ہونے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا چیف جسٹس بنا کر بھیجا اور امیر بنایا تو علم کا مکتب علم کوفہ کا جو مکتب علم ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بانی بنے اور یہ پھر سب سے بڑا مکتب علم اس وقت بنا جب سیدنا مولا علی المرتضی نے تخت خلافت مدینہ سے کوفہ منتقل کیا سیدنا علی المرتضی جب ادھر تشریف لے گئے آخری دو سال شہادت تک آپ کے قیام کی وجہ سے کسرت سے صحابہ کرام نے کچھ پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ اور بقایا بہت زیادہ نے دار الخلافہ بن جانے کے بعد سیدنا مولا علی المرتضی کے ساتھ ہجرت کی نقل مکانی کی اور آپ کے زمانہ قیام میں پندرہ سو صحابہ کرام علم حدیث کوفہ کی سیٹ پر بیٹھ کر آگے لوگوں کو دے رہے تھے یہ دو ہیں کوفہ کے مکتب علم کے بانیان اور حجت ہیں اور فقہ حنفی ان دو چینل سے نکلی ہے فقہ حنفی ان دو سار ہر جگہ سے مگر بطور خاص ان دو چشموں سے نکلی ہے چشمہ علویت سے اور چشمہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغ اقول لهم اب میں آپ معلوم ہے کہ اس پوری گفتگو میں میں کہا کہ اگر ان شرائط کو پورا کیے بغیر کوئی تقریر تعلیم اور تبلیغ دے گا تو فتنہ پیدا ہوگا میں نے لفظ کیا استعمال کیا فتنہ بار بار استعمال کیا اب میں اپنی برات کرتا ہوں اس لفظ سے یہ لفظ میں نے اس لئے استعمال کیا کہ یہ صحابہ اکرام نے استعمال کیا انہوں نے کہا ان شرائط کو پورا کیے بغیر جو تعلیم اور تبلیغ کا فریضہ ادا کرے گا وہ فتنہ پیدا کرے گا عبداللہ ابنی مسعود فرماتے ہیں اے شخص ایسا کبھی نہ بن اور تمہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی قوم کو تم حدیث بیان کرو دین و شریعت کی کوئی بات سناو کسی قوم کو اور ایسی بات اور ایسی روایت ہو جو ان کے عقل اور فہم بلکہ پریشان ہو جائیں مسترب ہو جائیں چونکہ اس میں میں نے ارس کیا صحیح اور سقیم کا امتیاز کرنا کہ آپ نے جو کہا غلط ہے یا صحیح ہے ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے آپ معلم کی کرسی پر اونچا بیٹھے ہیں لوگ آپ کو معتبر سمجھ کے سن رہے ہیں اگر میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو اعتماد کر رہے ہیں اور جو سامین سن رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ریسیپینٹ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہی جانے والی بات معتبر ہے ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے اور جب محدث بن کر مبلغ بن کر دائی بن کر معلم بن کر آپ خطاب کر کے کوئی ایسی حدیث کوئی کیسے ہو گیا یہی کچھ ہوا ہے اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے تو تم نے ان کی اکلوں کو مہوے حیرت میں ڈال دیا اور استجاد نہیں استنکار تک پہنچا دیا انکار تک پریشان کر دیا تو فرمایا اس سے بعضوں میں فتنہ پیدا ہوگا ایسا مبلغ فتنہ گر ہے یہ میں نے حدیث صحیح مسلم کی پر دیا یہ تبلیغ دین نہیں ہے یہ فتنہ گری ہے یہ لفظ میرا نہیں امام مسلم نے بیان کیا جو بات نہ کہنے کی ہو اور ان کی سمجھ میں نہ آئے وہ بات نہیں کہنی چاہیے یہ امام مسلم کا طریق تھا جو میں نے آپ کے سامنے اسی باب میں علم اور عالم کے آداب کے باب میں عرض کیا اب ایک جلیل القدر امام ہے امام دارمی یہ امام مسلم کے شیخ ہے یہ ان کا درجہ ہے علم الحدیث میں ایک اور دوسری جہت میں امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں کے ایک شیخ ہیں امام محمد بن یحیی الزہلی محمد بن یحیی الزہلی یہ بخاری اور مسلم دونوں کے استاذ ہیں اور یہ امام دارمی امام زہلی کے استاذ ہیں محمد بن یحیی الزہلی کے شیخ ہیں تو ایک جہت سے امام مسلم کے ڈائریکٹ استاذ ہیں دوسری جہت سے امام بخاری کے دادا استاذ اور امام احمد بن ہمبل جیسے اکابر آئیمہ نے ان کی حجیت علی اطلاق علم کے اندر پورے آفاق میں ان کے مقام کو بیان کیا ہے یہ اپنی مسند دارمی میں اس کو سنن بھی کہتے ہیں مسند دارمی میں وہی چیز جو میں نے آپ کو پہلے امام بخاری کے حوالے سے کہی چونکہ یہ امام بخاری سے تیرہ سال پہلے کے ہیں یہ اپنی طریق سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے حضرت دہاق سے روایت کیا وَلَاكِن كُونُوا رَبَّا نِجِّينَ بِمَا كُنتُم تُعْلِّمُونَ الْكِتَاب وہ سورہ آل عمران آیت نمبر سیونٹی نائن اناسی اس کے تحت وہ معنی بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ جو بھی قرآن اور کا علم پڑھے قرآن اور حدیث کا علم سیکھے اس کے لیے لازم کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ قرآن مجید اور حدیث کی تعلیم دے فنون کی علم کی بڑی باتیں کہیں اسی کو امام بخاری نے ربانیون کا امام دارمی نے سورہ المائدہ کی تفسیر میں عالم ربانی کی تفسیر کرتے ہوئے امام حسن بصری کا قول لائے امام حسن بصری رضی اللہ تعالی یہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ربانی عالم صرف ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو علماء بھی ہوں اور حکیم بھی ہوں حکیم کا مطلب مطب والا حکیم نہیں ہے وہ مجون اور شرب ترق والا حکیم نہیں حکم صاحبان جس کے پاس علم بھی کامل ہو اور حکمت و دانائی بھی کامل علم سے آقام کا پتہ چلتا ہے خبر ملتی ہے حکمت سے انتیاز نصیب ہوتا ہے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا اور کہنے سے قبل کتنی تحقیق کرنی ہے کس ڈب سے کہنا ہے کس ڈب سے نہیں کہنا یہ چیزیں علم نہیں دیتا یہ چیزیں حکمت دیتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دو چیزیں دی ہیں آپ پورے قرآن کو پڑھئیے علم سے وناس تک قرآن میں کسی ایک نبی کا بھی جہاں اس طرح کا ذکر آیا ہے اللہ رب رزت نے خالی علم کی بات نہیں کی جس نبی کو بھی عطا کرنے کی بات کی فرمایا علم اور حکمت عطا کی یتلو علیکم آیاتنا ویزکیكم ویعلمكم الكتاب والحکمہ تو علم اور حکمت دو لازم و ملزوم ہیں فرمایا یہ ہوں عالم ربانی ہے اسی طرح امام دارمی نے سید بن جبہر رضی اللہ تعالی سے بھی یہی تفسیر لی کونو ربانی سورہ آل عمران کے تحت قال علماء فقہ اب آپ کسی سے پوچھئے تفقیو کی وہ کہے میں تو فقی ہوں ہی نہیں تو اگر آپ کو خود اقرار ہے کہ میں فقی ہوں ہی نہیں تو پھر بکا تفقیو نہیں ہے تو تکلف کیوں کرتے ہیں اگر تفقیو نہیں تو تکلف کیوں کرتے ہیں اس سے فتنہ پیدا ہوگا ہاں پھر بھی یک میدان ہے عمر بالمعروف کا ہے نئی ان المنکر کا ہے دعوت الالخیر کا ہے سادہ سادہ باتیں اللہ رب العزت نے یسر نال قرآن لذکر فحل من مدکر ذکر واز نصیحت کی باتوں کے لئے اللہ نے قرآن حدیث کو آسان کیا ہے بس انہی باتوں تک رہیں اس سے اوپر کی باتوں میں نہ جائیں جس سے الجن پیدا ہو جائے اور ساری امت الجن میں مبتلا ہو جائے ان چیزوں سے گریز کیا جائے اور پھر یہاں پر اس علم کے لئے ایک کے مسلم کے ابو دعود کے ترمزی کے نسائی کے ابن ماجہ کے دارنی کے بزار کے امام عبد الرزاق کے ابن خزیمہ کے کل عائمہ کے رجال میں سے اور ہر ایک نے اور علم الجرہ والت عدیل پر اسماع رجال پر رسول حدیث پر جو لوگ سنت تھے جن کی بات پر جا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بانی ہیں علم الحدیث کے وہ بیان کرتے ہیں کہ علم سے مراد چاہ ہے اب بڑی عجیب بات کی فرمایا علم کا معنی پانچ چیزوں کو جمع کرنے کا نام علم ہے پانچ چیزوں کو جمع کرنے کا نام علم ہے علم سے مراد یہ ہے الحفظ پہلے آدمی اس علم کا حافظ ہو یعنی اس کو اتنا پڑھے اور اس کا اتنا ضبط کرے کہ اس کی تمام جہاد پر اگر ایک موضوع پر بات کرنا چاہتا ہے یہ عالم کا کام نہیں ہے کہ ایک کتاب میں روایت پڑی اور آگے بیان کر دی اس کے کئی طرق ہوں گے کئی چاہے اس کا مطن کیا ہے اس کی اتنا کیا ہے کئی مطن میں استعراب اور اختلاف تو نہیں ہے کئی مطن میں کوئی چیز غلط تو نہیں سند میں استعراب تو نہیں راوی کوئی زعیب تو نہیں کوئی منکر تو نہیں کوئی متروب تو نہیں اس کے حافظے کا عالم کیا ہے عدالت کا کا یہ تھا اور اس کو علم قرار دیا جا رہا امام دارمی فرماتے ہیں کہ علم یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ حافظ ہو مراد اس حافظ قرآن نہیں لے رہے وہ اس علم کا حافظ ہو یعنی وہ احاطہ کرے اس موضوع پر کتنی روایات آئی ہیں کتنے آسانیت سے آئی ہیں کتنے تورک سے آئی ہیں اور ان آسانیت پر کیا جرہ ہوئی ہے تعدیل ہوئی ہے ان راویوں پر کیا بات ہوئی ہے کس پائے کی سند ہے کس مطن کا حال کیا ہے اور کل کتنے تورک سے کتنے متون اور کتنی روایات آئی ہیں پھر ان کا معازنہ کرے کہیں تضاد تو نہیں اختلاف تو نہیں استراب تو نہیں تطبیق بنتی ہے نئی بنتی پھر اسمت اور عرجہ کیا ہے کس کو لیا جائے کس کو چھوڑا جائے جو شخص ان تمام چیزوں پر حاوی نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کے پاس اس علم کا حفظ نہیں اور جس کے پاس حفظ نہیں وہ اس سبجیکٹ میں صاحب علم ہی نہیں ہے اس کو بات نہیں کرنی چاہیے آپ تو شادی بیعہ کے لیے کھانا بنانا ہو یا کوئی کوئی دعوت کرنی ہو پکوڑے بنوانے ہو تو دس پکوڑے بنانے والوں کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کس سطح کا پکوڑا بنانا جانتا ہے پکوڑے بنانے کا فان اس کا کتنا ہے آپ کھنگالتے ہیں کھانا بریانی بنانی ہو شادی کا مینیو بنانا ہو دس دس پارٹیوں کو چیک کرتے ہیں ہر آدمی کا اپنی سطح ہے تو حفظ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایک علم کی سطح اور سبجیکٹ پر کامل احاطہ ہونا چاہیے اسے ایک بات دوسری والعمل پھر اس علم پر عمل ہو وہ علم اس کے عمل میں ہو اس لئے آئیمہ کا طریقہ تابعین کا طریقہ تبا تابعین کا یہ تھا کہ ہم جس سے حدیث لینے جاتے امام دارمی نے روایت کیا ہے حدیث لینے جاتے جلد اول سنن دارمی میں تو ہم سیدھا جا کے سینکنوں میلوں کی مسافت بھی تیہ کر کے جاتے ایک شہر سے دوسرے شہر پتا چلتا کہ فلان کے پاس آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اس کی روایت لینے جاتے تو ڈائریکٹ لی جا کے حدیث نہیں لیتے تھے اس سے پوچھتے نہیں تھے جا کے بیٹھ جاتے نماز کے وقت کا انتظار کرتے کہ نماز کیسے پڑھتا ہے یہ نہیں کہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا نہیں نماز کیسے پڑھتا ہے اس کے نماز کی ادائیگی اس کا ذوق اس کی قیفیت انہماغ اس کا حال نماز میں کیا ہے پھر اس کی سمت اس کی صیرت و کردار کو دیکھتے اس کے تقوی کو دیکھتے اس کے زود و برہ کو دیکھتے دن پر اس کے کول اور عمل کو دیکھتے جب یہ سارا کچھ دیکھ کر اتمنان کرتے اور ہر چیز میں اس کو پائے کا آدمی پاتے تب بتاتے کہ ہم فناش شہر سے حضور کی حدیث لینے آئے ہیں تب وہ روایت کرتا اور ہم حدیث کا سما کرتے ہیں عمل تیسرا استماع پھر کامل سما حدیث کی سماعت کرنا کامل اور علم کو سما کرنا علم سما سے ہمہ تن گوش ہو کر کسی سے سننے سے آتا ہے اور سما زانوے تلمز تیہ کر کے آدمی صاحبان فن کے پاس پڑے گا تو سما ہوگا آج تو وہ زمانہ ہے میں تو ٹی وی پر دیکھتا ہوں بعض وقت ٹی وی چلا کر وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں دین کے علم کا سما ہی نہیں کیا بلکہ یہ عالم ایسے لوگ بھی دین پر گفتگو کرتے ہوئے پاتا ہوں کہ جن کو اگر کہہ دیے جائے کہ لفظ سما لکھ دیں تو انہیں سما کا لفظ بھی لکھنا نہ آئے انگلیش لکھ لیں گے کوئی سائیکالوجی کے سبجیکٹ کا آدمی ہے کوئی سوشیالوجی کا ہے کوئی سائنس کا ہے کوئی فیزکس کا ہے کوئی جنرلزم کا ہے کوئی فیلوسوفی کا ہے میں دیکھتا ہوں اور پہچانتا ہوں اسی پاکستان کے تعلق میں اور پنجاب جنورسٹی میں ایک زندگی گزاری ہے میں پہچانتا ہوں چہروں کو اور مجھے علم ہے کہ وہ دین کے علوم کی اے بی سی سے بھی واقف نہیں ہے ایک کتاب تو در کنار ایک رسالہ انگلیش آتھرز کے ذریعے کچھ مختلف چیزیں پڑی اور وہ بیٹھ کر آج قرآن اور حدیث اور علوم دینیہ پر گفتگو کر کے رائے ذریع کرتے تو فرمایا کہ اس میں سماہ ہو جیسے آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج نہیں کرواتے جو پورے ایف ای سی کے بعد پانچ سال میڈیکل کالج میں اس میں میڈیکل سائنس نہیں پڑی اور آج تو وہ زمانہ ہے کہ اس نے ایم بی بی ایس بھی کیا ہو تو اس کو آپ جنرل پریکٹیشنر سے اوپر نہیں مانتے ہارٹ پرابلم ہے تو کوئی شخص ایم بی بی ایس کے پاس نہیں جاتا وہ پھر پروفیسر کے پاس جاتا ہے جو کارڈیالوجسٹ ہے آئی سپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے جس کی آنکھ خراب ہے یورالوجسٹ کے پاس جاتا ہے جس کے گردے کا پرابلم ہے ای این ٹی کے سپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے جس کو آنکھ یا کان کا پرابلم ہے آج تو آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے تو اپنے اپنی صحت کے لیے آپ سپیشلسٹ کے بغیر کسی کی بات نہیں سنتے اور دین کی صحت کے لیے پروائی نہیں جو چاہے جو کہہ دے تو برباد ہو رہا ہے دین اور اپنی در دین کی صحت کے لیے کوئی احتمام ہی نہیں ہے تو سما کا مطلب یہ ہے کہ زانوے تلمز تحقیہوں سال ہا سال اس فن کو سیکھنے میں اب اس فن کو سیکھنے میں تو اساتذہ فن کے پاس پڑا ہی نہیں ہے پڑا ہی نہیں ہے اپنی صلاحیت سے ہم نے گدابیں پڑھ لی اردو کی پڑھ لی انگلیش کی پڑھ لی اور کچھ سدھ بدھ جان لی عربی کی تو ٹوڑی پوڑی وہ پڑھ لی بولنا سیکھ لی آپ مقرر ہو گئے خطیب شولہ بیان ہو گئے ایکسپریشن اچھا آ گیا اب بیان صاحب زبان ہو گئے ہم جب دین پر بات کریں گے تو سوائے فتنہ کے کیا پیدا ہوگا اس لیے انہیں چاہیے کہ صرف عمر بالمعروف تک رہیں نحیل المنکر تک رہیں دعوت الالخیر تک رہیں بس اس سے اوپر کبار علم تک نہ جائے یہ ظلم ہوگا دین پر استعمال اور چوتھی شرط بڑی عجیب فرمایا وَلْإنسَات علم یہ ہے کہ پہلے اس علم پورا مندہ حافظ و احاطہ کرے پھر اس کے عمل میں ہو پھر اس نے زانوے تلمز تہہ کیا ہو اساتذہ فن کے پاس سال ہا سال سنا ہو ان کو سیکھا ہو تین چیزیں کر کے جب علم ریسیو کر لے تو الانساد پھر چپ ہو جائے اپنی زبان پر عدب کا تعلہ لگا دے عدب کا زنجیر لگا دے الانساد کا مطلب یہ نہیں کہ ٹوٹلی گونگا ہو جائے قرآن مجید میں فرمایا گیا اِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُو دو حکم دیئے جب قرآن پڑھا جائے تو ایک تو ہمتن گوش ہو کر اسے سنا کرو ہمتن گوش ہو کر اسے سنا کرو یہ تو ہو گیا سننا اگر آدمی بات چیت کرے تو وَسْفَسْتَمِعُ لَهُ پر عمل نہیں ہو سکتا آدمی یا بات کر سکتا ہے یا دھیان سے کسی کو سن سکتا ہے اگر آپ بھی اس وقت میرے سامنے بات کر رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ بات کر لیں گے تو دھیان سے سن نہیں سکتے دھیان سے سننے کہ حکم پر عمل کرنے کے لیے استعمال پر عمل کے لیے ضروری ہے چپ ہونا خاموش ہو کے سنیں گے تو تب ہی استعمال ہوگا تو یہ خاموش ہونا تو اس میں آ گیا یہ بڑی بنیادی بات ہے ایک خاموش ہونا تو فَسْتَمِعُ لَهُ میں آ گیا کہ دھیان سے سنو کہ اگر آدمی باتیں ہی کرتا رہے تو وہ دھیان سے سن ہی نہیں سکتا تو سننے سے پہلے چپ ہونے کی شرط ہے یہ چپ ہونا تو آ گیا اب اس کے بعد فرمایا وعن سے تو اور خاموش رہا کرو وہ خاموشی کیا ہے وہ سماع قرآن کے عدب کی خاموشی ہے وہ فجر کی نماز ہو مغرب و عشاء کی اوچہ پڑا جا رہا ہو یا زور و عصر کی نماز ہو آہستہ پڑا جا رہا ہو یا مجلس میں پڑا جا رہا ہو قرآن نہ بولنا قرآن کی عدب کی وجہ سے چپ رہنا یہ جو انسات ہے یعنی عدب کا تعلہ لگا دیا جائے تو علم بغیر عدب کے نہیں ہوتا اور یہ خاموشی یہ عدب ہے یہ خاموشی ہے دور بیٹھا غبار میر اس سے مگر پرابلم کیا ہے وہ یہ پرابلم دوسرے مصرے میں آیا ہے کہ عشق بن یہ عدب نہیں آتا عدب کہاں سے آئے عدب تو آتا عشق سے ہے اور اگر آدمی منکر ہی عشق کا ہو اگر عشق کا ہی منکر ہو عدب کہاں سے آئے گا اگر ان کے سان عشق کو ہی نہیں مانتا تو عدب تو سکھاتا ہی عشق ہے عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں آپ اگر محبت کے ہی قائل نہیں ہے عشق و محبت کے تو عدب کہاں سے آئے گا عدب سیکھنا ہے تو صحابہ اکرام سے سیکھئے کہ آقا علیہ السلام لوابِ دہنِ مبارک گرتے تو زمین پہ کبھی نہیں گرتا تھا یہ عدب ہے حجامت کرتے گیسوِ مبارک گرتے تو زمین پہ کبھی گیسوِ مبارک کا ایک ٹکڑا نہیں گرا موضوع کا ایک کترہ زمین پہ نہ گرنے دیتے تو عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں اور عشق بن یہ عدب نہیں آتا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہو یا آقا علیہ السلام کے ساتھ ہر نسبت کی بارگاہ ہو جس شہد جس کسی کی جو نسبت آقا کے ساتھ ہے اسی کا عدب ہے کہاں صحابہ اکرام کی بات کہاں پھر آقا کے اہلِ بیتِ اطحار کی بات یہ تو الگ بات الگ موضوع ہے ارے آقا نے تو اپنے شہرِ مدینہ کا عدب سکھایا ہے شہرِ مدینہ کا عدب سکھایا ہے حرم جو بنا دیا مکہ اور مدینہ کو تو اب جاؤ کہ اس کے درخت بھی نہیں کار سکتے اب ان درختوں کا بھی عدب ہے شکار نہیں کر سکتے مکہ اور مدینہ کے جانوروں کا بھی عدب ہے اب اندازہ کریں حرم کا معنی کیا ہے درخت بھی نہیں کار سکتے شکار بھی نہیں کر سکتے تو وہاں تو عدب جس جگہ جو عدب کی جگہ ہو نا مرکز عدب ہو ارے اس کے شہر کے تو جانوروں کا بھی عدب ہوتا ہے اس کے شہر کے درختوں کا بھی عدب ہوتا ہے اور یہ عدب کیسے وجود میں آتا ہے یہ وجود میں آتا ہے عشق سے تو اگر آدمی کا وہ ذوق اور طبیعت اور شغف علمی ہی عشق والا نہیں ہے اور عدب محبت والا نہیں ہے تو عدب کہاں سے آئے اور جب عدب نہیں تو علمِ صحیح کہاں سے آئے تو یہ بات میری نہیں ہے یہ امام سفیان منو یعنہ تعریف کر رہے ہیں علم کی وَالْإِنسَاتُ وَن نَشْر اور تب پانچویں درجے پر آخر میں جا کے نشر کریں زبان سے بولے اور تبلیغ کریں تبلیغ کا حق انڈ پر آتا ہے پہلے حافظِ علم ہو پھر عاملِ علم ہو اور اس کے ساتھ یہ کہ اس نے پورے زانوِ عدب طے کر کے استعماء کیا ہو اور جب حصول کر لے علم کا پھر صاحبِ عدب بنیں اور صاحبِ عدب جب ہو جائے تو صاحبِ عدب ہونے کے بعد زبان کھولیں پھر خطاب کریں پھر تبلیغ کریں پھر تعلیم دیں پھر تدریز کریں اگر یہ عدب سیکھے بغیر تبلیغ کرے گا تو بے عدب ہی پیدا کرے گا جو آدمی صاحبِ عدب ہوئے بغیر تبلیغ کرے گا وہ لوگوں کی طبیعتوں میں بے عدب ہی اس سے پیدا ہوگی یہ ایک بنیادی نکتہ تھا جو میں نے چاہا کہ امام دارمی جو شیخ ہیں آئیمہ کے ان کے حوالے سے عرض کر دوں امام ابن عبدالبر نے امام ابن عبدالبر اندلسی جامع بیان العلم میں انہوں نے کثیر تعداد میں امام ابن عبدالبر القرطبی نے کثیر تعداد میں پھر انہوں نے اور المالکی بھی انہوں نے جامع بیان العلم میں اسی موضوع کو پھر آگے اور ریفرنسز کے ساتھ بیان کیا ہے کہ علم کے تعلیم کے تبلیغ کے آداب کیا ہے اب میں اس کسٹگو کا دوسرا حصہ آگے آ رہا ہوں اب تک تھا آداب علم و تبلیغ کہ علم کیا ہے اور تبلیغ کے اور تعلیم کے آداب کیا ہیں اب اس سے آگے عدب اکابر کی طرف آ رہا جب آپ یہ تو سیدنا مولا علی المرتضی کی بات ہوگی دیگر اہل بیت اعتحار کی بات ہو یا صحابہ اکرام کی بات ہو یا خلفاء راشدین کی بات ہو یہ تو وہ بلند و بالا ہستیاں ہیں جو آقا علیہ السلام سے براہراست فیض یافتگان ہیں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور کی امت میں ان سے اوچے مرتبے کوئی نہیں جب آپ بات کریں کسی کی کسی سے معاملہ کریں کسی سے ملاقات کریں کسی کا ذکر کریں کسی کا ذکر کریں تو دین کا تقاضہ یہ ہے کہ بذات خود آپ کا عمل آپ کا معاملہ آپ کی ملاقات کسی کا ذکر کرنا بیان کرنا اس سے قبل آپ کے اندر ایک عدب ہونا چاہیے اب تک گفتگو تھی علم اور عالم کے اور تعلیم کے آداب کی اب بات کر رہا ہوں عدب کی اب ہم آج اگر قرآن اور حدیث کی بات کریں اور صحابہ اکرام اور تابعین اور اقابر کے اور اصلاف کا طریقہ اور آقا علیہ السلام کی احادیث کو نظر انداز کریں کہ کوئی بھی علم جو عدب سے خالی ہوگا کوئی بیان کوئی اسلوب اور طرز زندگی جو عدب سے خالی ہوگا عدب سے وہ یقینا نقصان کا باعث ہوگا اب صحابہ اکرام کے آداب آقا علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا وہ کوٹ نہیں کر رہا اس وقت میرا موضوع نیچے کی بات کرنا ہے صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو بہت سی احادیث سہیہ میں ہے کہ آقا علیہ السلام کی عدب کا وطیرہ بتا رہا ہوں کہ دست بوسی کرتے دست مبارک چومتے اور کئی بار ایسا ہوتا کہ آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین چومتے یہ تو آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کا عمل تھا عدب کا اب ایک بنیادی خرابی ایسی کیوں جنم لیتی ہے یہ اس طرح کے فتنے اس طرح کی پریشانیاں کیوں حقوں میں آتی ہیں بنیادی سبب یہ ہے کہ بعض لوگوں کا جو تصور دین ہے وہ خود عدب سے خالی جو دین کا تصور ہے شریعت کا تصور آقا میں دین کا جو تصور ہے سنت کا تصور ہے دین کا جو اوورال کونسپٹ ہے وہ بنیادی طور پر عدب سے خالی ہے وہ عدب کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو قرآن اور حدیث میں دی گئی ہے جب آپ کے تصور دین میں عدب نہیں تو لا محالہ جب آپ گفتگو کریں گے تو وہ گفتگو بھی عدب سے خالی ہوگی اس گفتگو میں بھی عدب نہیں ہوگا جب آپ کسی سے معاملہ کریں گے وہ بھی عدب سے خالی ہوگا اب میں نے کسی صاحب کا کرام سنا بات صحابہ کرام کی کر رہے ہیں اور معن بعد شراب کا واقعہ کوٹ کر رہے ہیں اور معذر اللہ پھر اوپر ذکر سیدنا مولا علی المرتضی کا کر رہے ہیں واقعہ ایک ہی کوٹ کیا ہے سیدنا علی المرتضی کو کوٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے فرماتے یہ ہیں کہ شراب جن کی گھٹی میں پڑ گئی ہو وہ بھلا چھوٹتی کہاں ہے میں پڑ کر میرے رونٹے کھڑے ہو گئے رونٹے کھڑے ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَلَيْرَاجِهُونَ بھئی چلو نسعی مولا علی المرتضی کی بات اگر کہنے والے کو ان سے محبت نہیں ہے اور ان کی ذات کے ساتھ وہ محبت و رقیدت نہیں ہے ورنہ تو ہر مسلمان کو ہے لازمہ ایمان ہے اور صحابہ اکرام کی بھی بات ہو سیدنا مولا علی المرتضی کی نبی ہو ان سے کم تر درجے کے صحابہ اکرام کی بھی بات ہو تو تب بھی اس جملے کا جواز ایک صاحب علم کو بنتا ہے کہ بات کر تو صحابہ اکرامی کی راہ ہے اور کر رہے ہیں بے شک آپ حرمت خمر سے پہلے کے دور کی بات کر رہے ہیں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی بات پہلے دور کی کر رہے ہیں مگر رکھ کر تھوڑا سوچیں تو صحیح کہ بات کن کی کر رہے ہیں اور بات کرتے ہوئے آپ جملہ بول رہے ہیں کہ بھلا شراب جن کی گھٹی میں پڑ چکی تھی وہ جاتی ہے یعنی اندازہ کریں کہ جملہ کیا ہے کہ جن کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی بھلا وہ کس طرح جاتی ہے ان کو آپ کیا بنا رہے ہیں استغفراللہ اور نئی نسلوں کو کیا میسیج دے رہے ہیں اس طرح کے جملوں سے نئی نسل کو کیا میسیج دیا جا رہا ہے یعنی یہ جملہ ہے لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ جن کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی صرف اتنی بات پر شراب چھوڑنے والے تو نہیں تھے استغفراللہ لہذا شراب چلتی رہی اور پھر آگے وہ ساری جو بھی قصہ بیان کیا ہے اس طرف آگے ہیں فرض کرنا مقصودی ہے کہ یہ زبان ہے صحابہ اکرام کی بات بھلے آپ حرمت خمر سے پہلے کی بات کر رہے ہوں کر تو صحابہ اکرام کی رہے ہیں اور پھر یہ کہکے بات جو کوٹ کر رہے ہیں سنگل واقعہ وہ مولا علی المرتضی کی بات کر رہے ہیں ہم اس طرف آئیں گے آگے کہ کس حضرتی کی بات کر رہے ہیں جن کی بات کر رہے ہیں ان کو تاجدار کائنات نے کس طرح امت کو متعرف کروایا ہے ان کی شخصیت کو آقا علیہ السلام نے کس طرح اپنی امت کے سامنے رکھا ہے کہ یہ میرا علی ہے اس کو اس نگاہ سے دیکھنا اور اس طرح سمجھنا اس کا کم سے کم کچھ تو لحاظ ہوتا ہے بات کرنے کا اگر یہ عدب طبیعت میں پیدا نہ ہو تو میں یہ بات بڑی واضح طور پر آپ کو ارز کرنا چاہتا ہوں عدب پیدا نہ ہو دین کے اندر عدب کی اہمیت نہ ہو علم سے پہلے اگر عدب کی اہمیت نہ ہو یہ میں اس موضوع پر آ رہا ہوں اور علم پر عدب حاوی نہ ہو علم پر عدب اور علم اور عدب کا تعلق دین کے اندر اپنے دین میں علم اور عدب کا جو نسبت ہے یہ اس طرح کی نہ ہو کہ علم نمک کے برابر اور عدب آٹے کے برابر آٹا جب آپ گونتے ہیں تو جتنے آٹے میں جتنا نمک ڈالتے ہیں آٹے جتنا عدب ہو تو نمک جتنا علم حلال بنتا ہے میں جملہ پھر دور آ رہا ہوں آٹے جتنا ایک پرات آٹے کی لے لے جو آپ گونتے ہیں گھر میں یہ ہنڈیا پکاتے ہیں اور آٹا گونتے ہیں تو یہ تو پتا ہے نا کہ اس میں نمک کتنا ڈالتے ہیں تو آٹے جتنا عدب پہلے سیکھیں اپنے ایمان میں عدب رکھیں آٹے جتنا تو تب نمک جتنا علم اگر لیا تو وہ حلال ہوگا اور اگر آٹے جتنے عدب کے بغیر علم اگر آ گیا علم بر گیا عدب کم ہوا تو علم علم نہ رہا فتنہ بن گیا زلالت بن گئی گمرائی بن گئی امام عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں اور امام ابن عبدالبر نے اس کو بیان کیا امام ابن عبدالبر وہ بیان کرتے ہیں جلد اول میں امام عبداللہ بن مبارک کا قول اور وہ فرماتے ہیں انہوں نے وحب بن منبع سے حضرت وحب بن منبع یہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں میں ساتھ ساتھ ہر ایک کا بتاتا جاؤں کہ یہ نہیں سمجھے کہ ہم علماء کو کوٹ کر رہا ہوں اور یہ حضرت امام بن منبع کے بھائی ہیں اور امام بن منبع حضرت ابو حریرہ کے وہ شاگرد ہیں جنہوں نے ان کی کل احادیث کا صحیفہ مرتب کیا ہے برا حراس ان سے لے کر جس کو صحیفہ ہمام بن منبع کہتے ہیں ان کے تلمیذ حضرت وحب بن منبع وہ بیان کرتے ہیں اِنَّا لِلْعِلْمِ تُغْيَانًا قَتُغْيَانِ الْمَالِ امام عبداللہ بن مبارک نے کتاب وہ زہد میں روایت کیا اور امام ابو نعیم نے الحلیہ میں روایت کیا اس کو فرمایا کہ علم اگر عدب کے بغیر ہوگا اگر اللہ والوں کی بارگاہ میں زانوِ تلمس تہہ کیے بغیر ہوگا استماع کے بغیر ہوگا زہد اور ورہ کیوں صوفیہ عمر بر زہد اور ورہ پر اور اہلاللہ کی بارگاہ میں زانوِ تلمس تہہ کرنے پر اور تذکیہ پر اور احسان پر روحانی تربیت پر کیوں زور دیتے تھے کہ اس روحانی تربیت و تذکیہ کے ذریعے ہی علم علم نافع بنتا تھا اور صالحیت آتی تھی اور قرآن زور دیتا ہے کیوں قرآن نے ہر جگہ علم پر تذکیہ کو مقدم کیا ہے صفائی ہو جائے تاکہ علم پھل لائے فرمایا آقا علیہ السلام کے لئے تین مقامات پر قرآن مجید میں ہُوَ الَّذِي بَعْسَ فِي الْمِّيِّنَ رَسُولَمْنَا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آئیَاتِهِ کیا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آئیَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ پہلے تذکیہ کرتے ہیں یہ رسول نفوس کے اندر جو بگاڑ ہے جو خرابی ہے جو میل کچہر ہے جو بغانت پیدا کرتی ہے رعونت پیدا کرتی ہے تکبر پیدا کرتی ہے یہ وہ تذکیہ ہے جس سے ابلیس خالی تھا جس سے ابلیس محروم تھا چونکہ تذکیہ نہیں تھا لہذا جب اللہ نے بھی حکم سجدہ دیا اس جدول آدم آدم کو سجدہ کرو اس کا نفس اکڑ گیا یہ اکڑ علم سے نہیں مرتی یہ اکڑ تربیہ سے مرتی ہے یہ تذکیہ سے مرتی ہے اکڑ گیا اس نے کہا لَمْ أَكُنْ أَسْتُّوْدَالِ بَاشَارِنْ میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں اللہ کے سامنے اکڑ گیا اور اپنی توحید بچانے لگا تو توحید بچانا اس کا علم تھا توحید بچانا اس کا علم اور عقیدہ تھا اس نے سمجھا میں بندے کو سجدہ کر دوں تو توحید تو گئی یہ اس کا علم اور عقیدہ علم عقیدہ کو کہتے ہیں یہ اس کا علم اور عقیدہ تھا تو توحید بچا رہا تھا اپنی علم اور عقیدہ سے اور علم کو ایک طرف پھینک دینا اور عمر کے سامنے جھک جانا یہ عدب ہے اب دو سامین تھے ابلیس بھی تھا ملائکہ بھی تھے عمر دونوں کو ملا اس جدول آدم آدم کو سجدہ کرو عمر دونوں کو ملا فرشتوں کو بھی اور ابلیس کو بھی اور آدم علیہ السلام کو بنتے بھی دونوں نے ہی دیکھا تھا اور آدم علیہ السلام جس شہر سے بنائے گئے تھے دونوں ہی جانتے تھے یہ نہیں بھئی ابلیس کو خبر تھی اور فرشتوں کو نہیں تھی خبر تھی تو فرشتوں نے پوچھا تھا اتاجعل من يفسد فیہا ویسوکت دماء خبر تھی نا اور انی خارکم باشرم من سلسال من حمائن مسنون کہ میں پیکر بشریت بنا رہا ہوں کوئی انوکی بات نہیں تھی اللہ رب العزت نے خود بتایا تھا تو فرشتے بھی جانتے تھے پیکر بشریت ہے ابلیس بھی جانتا تھا کہ پیکرے بشریت بنایا ہے اللہ رب العزت نے اپنی خلافت سے نواز آئے علم دونوں کا برابر تھا یہ نکتہ سمجھا رہا ہوں علم دونوں کا برابر تھا اب کمی بیشی کہاں تھی وہ عدب میں تھی یہ ایک نکتے کی بات ہے کتابوں میں نہیں ملے گی آپ کو اور ہم نے بھی ساری زندگی کتابوں میں نہیں پڑھی کسی کتاب میں نہیں پڑھی بس اگر پڑھی ہے تو ایک ہی کتاب سے اور وہ قرآن اللہ کی کتاب سے اللہ کی کتاب سے ہی پڑا ہے اس کو تمام سامعین آپ بھی اور لاکھوں کروڑوں لوگ جو سنیں گے آپ کی وساطت سے اس نکتے کو ذہن میں رکھ لیں علم میں دونوں برابر تھے علم تھا کہ میں ایک پیکر بشریت بنا رہا ہوں سلسال اور ہمائے مسنون سے ایک پروسیجر تھا ایک کیمیکل کونسٹیچوشن تھا اپنی رو پھوگوں گا تو سجدہ کرنا تو سجدہ اس کی بشریت کو نہیں کروا رہا سجدہ اس نور حق کو کروا رہا ہوں جس کا چراغ اس کے باطن میں چلایا ہے یہ سجدہ تعظیم کے لئے تھا مگر پیکر بشریت کو سجدہ نہیں کروا رہا وَنَفَخْتُ فِيْئِ مِنْ رُوحِيِ جب اپنی روح نور کا چراغ پھوک لو فَقَوْلَهُ سَاجِدِينَ اس نور حق کے چراغ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اب علم میں دونوں برابر تھے ابلیس بھی اور ملائکہ بھی علم اور عقیدہ سب کو بالوں میں کہ کیا ہے اب ہوا کیا حکم وَأُسْ جُدُولِ آدم ملائکہ گر پڑے سجدہ ریز ہو گئے عمر سن کر میں لفظ بول رہا ہوں عمرِ الٰہی پر سجدریز ہو گئے ابلیس اکڑ گیا پوچھا کیوں اس نے کہا لَمْ أَكُنْ أَسْ جُدَلِ بَشَر میں بشر کو سجدہ کیوں کروں اب اس کا یہ کہنا کہ میں بشر کو سجدہ کیوں کروں علمِ غیب تھا اس کے پاس کہیں سے سنا تھا نا کہیں سے سنا تھا یا نہیں زبانِ علوحیت سے سنا تھا علم دونوں نے وہیں سے لیا تھا جہاں سے ابلیس کو علم ملا تھا ملائکہ کو بھی علم وہیں سے ملا تھا علم کا سورس بھی ایک تھا علم کا رتبہ بھی ایک تھا معلومات ایک جیسی تھی فرق طبیعتوں میں صرف اتنا تھا کہ جب عمر آیا تو جو عدب والے تھے انہوں نے علم اٹھا کے پھینک دیا اور عمر کے سامنے جھگ گئے اور اس نے عمر رد کر دیا اور علم کے ساتھ اکڑ گیا تو دوستو جو لوگ صاحبانِ عدب ہو جائیں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ علم صحیح تب ہی رہتا ہے جو عدب کے تابع ہوتا ہے اگر عدب کے تابع نہ رہے تو علم گمراہی اور فتنہ بن جاتا ہے اس لیے امام عبداللہ بن مبارک حضرت وحب بن منبع سے روایت کرتا انہ لِلْعِلْمِ تُغْيَانًا كَتُغْيَانِ الْمَالِ کہ لوگوں علم سے اسی طرح سرکشی پیدا ہوتی ہے رعونت پیدا ہوتی ہے علم سے اسی طرح تکبر پیدا ہوتا ہے اور توازو اور ان کے ساری نکل جاتی ہے اور بندہ اکڑ جاتا ہے علم کے ذریعے اسی طرح جس طرح مال و دولت بندے کو سرکش بنا دیتی ہے آپ دیکھتے ہیں نا غریب آدمی ہو تو آجز ہوتا ہے جھگ جھگ کے سلام کرتا پھرتا ہے جون جون مال آتا جاتا ہے اور امیر ہوتا چلا جاتا ہے تو تو اس کے رنگ دھنگ بھی بدلتے چلے جاتے ہیں اکڑ جاتا ہے وہی دو آتوں سے سلام کرنے والا عزت سے دوسروں کو جب مال دولت بر جاتا ہے تو اس طرح اکڑ کے ایک ہاتھ سے سلام کرتا ہے پھر ایک دو انگلیوں سے کرتا ہے اور پھر ہاتھ ہی نہیں ملانا گوارہ کرتا پھر ایسے کر دیتا ہے ہاں بھئی تمہارا سلام قبول ہے یہ کیا ہے تغیان ہے نفس کی سرکشی ہے بغاوت ہے جس طرح مال و دولت کی کسرت بغاوت لاتی ہے فرمایا علم بھی بغاوت لاتا ہے اب اس بغاوت کا علاج کیا ہے وہ عدب ہے عدب کہاں سے آتا ہے کتابوں سے نہیں آتا عدب والوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے آتا ہے زانوِ عدب تیہ کرنے سے آتا ہے استماع سے آتا ہے اہلاللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے سے آتا ہے تربیت سے آتا ہے تذکیہ سے آتا ہے اس لیے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے یزکیہم وَيُّ عَلَّي مُحْمُ الْكِتَابَ وَلِكْمَ پہلے تذکیہ فرماتے ہیں پھر علم دیتے ہیں تو جب اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا کہ علم بغیر تذکیہ کے نہیں دیا تو ہم اگر علم بغیر تذکیہ کے لیے پھریں گے تو تغیان آئے گا اور اس تغیان سے جب تغریریں ہوں گی تو امت میں فتنہ پیدا ہوگا یہ بڑی بنیادی بات اب میں ارز کر رہا تھا کہ عدب اگر نہیں ہے تو دین کا پورا تصور بگڑ جاتا ہے عدب کے بغیر آقا علیہ السلام کے دست مبارک اور قدمین شریفین تو چومتے ہی تھے میں تو امت کے اندر جو صحابہ اکرام کے اندر شیوہ عدب تھا وہ آج کوٹ کرنا چاہتا ہوں ان کا شیوہ عدب کیا تھا امام مخاری روایت کرتے ہیں اپنی کتاب عدب المفرد میں عدب المفرد پورا دین سکھایا ہے انہوں نے اس کتاب میں عداب دین کے ویلیوز ایٹیکیٹس رائٹس ڈیوٹیز سکھائی ہیں اور نام عدب رکھا ہے یعنی تصور دینا یہ چاہتے ہیں کہ دین ہے ہی عدب کا نام اور وہ سیرے سے عدب ہی اگر کم ہو گیا تو دین کا فہم کیا ہوگا تو امام بخاری نے العدب المفرد میں روایت کیا حدیث نمبر 973 حضرت عبد الرحمن بن رزیم روایت کرتے ہیں قال مررنا برربزہ فقیل لنا ہاؤنا سلمت بن الاکوہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ربزہ ایک جگہ کا نام ہے وہاں ایک دن گئے گزرے تو ہمیں بتایا گیا یہاں یہ جو شخص بیٹھے ہیں ان کا نام سلم بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ صحابی ہیں سلم بن اکوہ ہیں صحابی وہ کہتے ہیں فاتیتوہو فسلمنا علیہ میں فوری دور کے ان کی بارگاہ میں پہنچا ان کو سلام کیا فاخرجا یدئیہ انہوں نے اب آپ دیکھئے ان کے طریقے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ نکالے سلام ہو گیا مسافہ ہو گیا اور ہاتھ نکال کر فرمانے لگے فقالا با یعتو بہاتین نبی جللہ میں نے ان دو ہاتھوں سے اللہ کے نبی کے دست مبارک پر بیعت کی روایت کی انہوں نے ان دو ہاتھوں سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے دست ایک دست پر بیعت کرتی فرماتے ہیں فقمنا علیہا فقبلناہا ہم اسی وقت کھڑے ہو گئے اب مجھے بتائیے ملقات بھی کر چکے ہیں سلام بھی کر چکے ہیں ان سے مل بھی چکے ہیں مل چکے ہیں اب اگر میں ایک نکتہ بس سمجھانا چاہتا ہوں اگر تو وہ کھڑے ہوئے تھے ملقات ہو گئی تھی مسافہ ہو گیا تھا اور سٹل کھڑے تھے اس جملے کا کیا مانا فقمنا علیہا ہم ان کی طرف کھڑے ہو گئے اس کا مطلب ہے وہ مل چکے تھے ملقات کر کے بیٹھ گئے تھے مجلس میں اب جب بیٹھے تھے انہوں نے دونوں ہاتھ نکال کے کہے کہ میں نے ان دونوں ہاتھوں سے آقا علیہ السلام کے دست ایک دست پر بیعت کی ہے جب آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے چھونے والے ہاتھ جو مس ہوئے دست مصطفیٰ سے مس ہوئے وہ ہاتھ دیکھے وَقُمْنَا عِلَيْهَا وہ حضورﷺ کے ہاتھوں سے مس ہونے والے ہاتھوں کو دیکھ کر پھر کھڑے ہو گئے قیام تعظیم کیا کھڑے ہو گئے اب لوگوں کو کھئیوں کو پرابلم ہوتا ہے کہ قیام تعظیمی بھی بدت ہے یہ بدت ہے تو صحابہ اکرام کو کیا کہیں گے انسان تو انسان وہ تو ہاتھوں کے لیے کھڑے ہو رہے فَقُمْنَا عِلَيْهَا فَقَبَّلْنَا اور پھر ہم نے پکر کے ان کو چوما دست بوسی سنت ہو گئی یہ عدب تھا جو آقا علیہ السلام سے جن لوگوں نے براہراس دین سیکھا ان کو دین عدب والا دین ملا اور جنہوں نے براہراس نہیں سیکھا صدیوں بعد دین کے تصورات گڑے اپنی عقل سے ان کے پاس بے عدبی والا تصور آ گیا بے عدبی والا دین نہیں کہتا وہ تو دین ہے ہی نہیں وہ بے عدبی کا تصور آ گیا جنہوں نے دین آقا سے سیکھا وہ عدب والا دین آ گیا اسی طرح دوسری روایت امام بخاری ہی لاتے ہیں عدب المفرد میں اگلی روایت حدیث نمبر 974 ابن جدعان روایت کرتے ہیں قَالَ ثَابِتٌ لِعَنَسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنو حضرت ثابت نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنو سے کہا اب مَسَسْتَ النَّبِيَّ بِيَدِكْ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوچھا کیا آپ نے اپنے ہاتھوں سے آقا علیہ السلام کو مس کیا تھا آپ غور تو کیجئے کہ ان لوگوں کے دین کا تصور دین کا خمیر کس طرح محبت و عدب کے ساتھ بنا تھا ان کے ایمان کا خمیری محبت و عدب کے ساتھ گونتا گیا تھا تو کیا آپ نے آقا علیہ السلام کو مس کیا تھا قَالَ نَعَمْ انہوں نے فرمایا ہاں فَقَبَّلَهَا تو انہوں نے ان کے ہاتھ چومنے شروع کر دی میں آپ کو کونسیپٹ آف عدب دے رہا ہوں کونسیپٹ آف ریورنس کونسیپٹ آف ایکسٹریم ریسپیکٹ انگلیش میں ایکسٹریم ریسپیکٹ اوچے درجے کی تعظیم و تقریم کو ریورنس کہتے ہیں وہ تصور دے رہا ہوں آج اس کو شخصیت پرستی کا نام دیا جا رہا ہے اب اگر یہ عدب ہی دین کے تصور میں نہیں ہے پھر آدمی جب بولے گا تو بڑی جسارت کرے گا بے دھڑک بولے گا وہ لحاظ نہیں رہے گا اب اس بات کا حیاء نہیں ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بحقی روایت کرتے ہیں اور امام بحقی نے شعب الامان میں حدیث روایت کی حدیث کا نمبر آٹھ ہزار نو سو پیسٹھ ہے امام بحقی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سیدنا فاروق کی آزم بتا رہے ہیں روایت کرتے ہیں انہو کل ما قدم الشام استقبلہو ابو عبیدہ بن الجرہ فقبل یدہو ابو عبیدہ بن جرہ کا حال بتا رہے ہیں کہ میں جب بھی کبھی شام جاتا ابو عبیدہ بن الجرہ ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ رک جاتے جب جاتا وہ میرے ہاتھ پکڑ کے چومتے تھے ہاتھوں کو بوسا دیتے صحابی صحابی کی دست بوسی کر رہا ہے صحابی کی دست بوسی کر رہا ہے اور صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کی دست بوسی کیا قدم بوسی یعنی صحابہ اکرام کہتے ہیں فقبلنا یدہو ورجلی ہم نے آقا علیہ السلام کی دست مبارک چومیں اور قدم چومیں یہ بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے امام بخاری نے روایت کیا ہے امام بخاری نے تو فأخذنا امام بخاری آل عدب المفرد حدیث نمبر نو سو پچھنٹر فرماتے ہیں فأخذنا بیدئیہ ورجلیہ نقبلوہ ہم نے آقا علیہ السلام کے دونوں ہاتھ پکڑ لیئے دونوں قدم پکڑ لیئے نقبلوہ مزارے کا سیغہ ہے بھئے ہم چومتے چلے گئے چومتے رہے اور یہ چومنے والے کوئی کہے بھئے وہ وفد تھا اور صحابہ تھے تو ان کی سنت ہے بھئی نہیں تو چومانے والا کون تھا کس کے قدم چوم رہے ہیں یہ سنت نبوی ہے آقا علیہ السلام کو حاجت نہ تھی قدم چومانے کی مگر وہ امت کو عدب سکھا رہے تھے کہ یوں چھوٹے بڑوں کے ساتھ یوں ملا کریں بڑوں کا عدب یوں کیا کریں اور اسے نہ صرف امام بخاری نے روایت کیا امام ابو دعود نے روایت کیا سنن میں حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو پچیس اسے امام بخاری نے تاریخ القبیر میں بھی روایت کیا امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا الغرض بہت سارے ائمہ نے اپنے اپنے طریق سے اس کو روایت کیا تو آقا علیہ السلام کے ساتھ تو معمول تھے میں تو صحابہ کا صحابہ اکرام کے ہاتھ چومنا حتیٰ کہ قدم چومنے ثابت ہیں یہ آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی طریقہ ان کی عدب کا کیا تھا اس سے بڑھ کر امام مسلم جب امام بخاری سے ملے یہ امام مسلم کی سمانہ حیات کی ہر کتاب میں درج ہے بغیر امتیاز کے ہر محدث ہر عالم اور ہر شیخ الحدیث جو پڑھتا پڑھاتا ہے اس کے نولیج میں ہونا چاہیے جب ملاقات ہوئی تو امام مسلم نے عرض کیا امام بخاری سے اے یا استاز الاستازین اجازت دیں میں آپ کے قدم چھونا چاہتا ہوں اور یہی بات امام بخاری نے اپنے شیخ کو کی کہ مجھے اجازت دیں میں آپ کے قدم چھونا چاہتا ہوں یہ تو عدب تھا اکابر کا ان لوگوں کا کہ کس طریقے سے وہ عدب سے پیش آتے اور عدب کا اگر یہ قرینہ نصیب نہ ہو اور عدب زندگیوں میں شامل نہ ہو ایمان کا حصہ نہ ہو تو دین کا تصور ہی سارا کا سارا بگڑ جاتا ہے اب میں اس کے بعد اگلی نسلوں کے چند اکابر کی دو تین اقوال صرف بنا کر تو اگلے موضوع کی طرف آ رہا ہوں پھر یہ ہے اکابر کا عدب پھر صحابہ کا عدب کیا اور پھر اہل بیعت اطحار اور مولا علی المرتضاء کا عدب کیا عدب کا کنسپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس بات کے لیے کہ جب بات کسی کی کرنی ہو بندہ صاحب عدب ہو تو اسے یہ تو خیال ہونا چاہیے کہ کس کی بات کر رہا ہوں اور کیا کہنے لگاؤں عدب اور عمل میں فرق بتاؤں ہمارے سارے زور آج عمل پر ہیں بے شک عمل واجب ہے اور کوئی فرار کی رہا نہیں ہے عمل کے بغیر کچھ نصیب نہیں ہوگا مگر عدب اور عمل کے درمیان جب تعلق جوڑتے ہیں تو حضرت امام ابو علی الدقاق جو امام ابو القاسم القشہری کے شیخ ہیں اور امام بے حقی کے بھی شیوخ میں سے ہیں امام بے حقی اور امام ابو القاسم القشہری کے شیخ ہیں امام ابو علی الدقاق فرماتے ہیں یاسر العبد بے عبادت ہی الى الجنہ ولا یاسر الى حضرت ربہ الا بالعدب فرماتے ہیں بندہ اپنے عمال کے ذریعے عبادت کے ذریعے جنت تک تو پہنچ جاتا ہے بندہ عمال سالحہ اور عبادت کے ذریعے جنت تک پہنچ جاتا ہے مگر حضور الہی میں اسے ایکسیس نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں عمل کوئی نہیں پہنچاتا عمل بندے کو اللہ کی بارگاہ تک رسائی نہیں دیتا فرمایا اگر حضرت ربو بھی جب میں پہنچنا ہو تو اللہ بالعدب وہاں بازو پکڑ کے پہنچانے والا صرف عدب ہے عمل جنت تک لے جاتے ہیں عدب بندے کو خدا کی بارگاہ تک لے جاتا ہے یہ کونسپٹ آف عدب ہے اسی طرح آگے ارشاد فرمایا امام شافی بیان کرتے ہیں امام شافی آپ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ شاگرد ہیں امام مالک کے امام مالک کی ایک نصیحت بیان کر رہے ہیں اور امام عبدالوہاب الشارانی ان تمام اقوال کو جمع کر رہے ہیں ارکان الطریق میں امام شارانی اور دیگر بہت سے ائمہ نے اپنے اپنے وقتوں میں اپنی اپنی کتب میں آسانیت کے ساتھ ان کو روایت کیا ہے امام شافی فرماتے ہیں قَالَ لِلْ اِمَام مالک مجھے میرے شیخ امام مالک نے کہا یا محمد ان کا نام تھا محمد بن ادریس الشافی اے محمد بن ادریس الشافی اجعل علمک ملح وعدب کا دقیق اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے علم کو نمک کی طرح بناو اپنے علم کو نمک جتنا رکھو اور عدب کو آٹے جتنا رکھو اگر عدب آٹے جتنا ہوگا اور اس میں علم نمک جتنا ہوگا تو علم پھل لائے گا علم علم نافع ہوگا یہ تناسب ہونا چاہیے علم تب حلال ہوتا ہے تب نافع ہوتا ہے تب سبر آور ہوتا ہے تب فیض بخش ہوتا ہے تب نفع رسا ہوتا ہے تب باعث خیرات و برکات بنتا ہے علم اگر نمک بر علم کے ساتھ آٹھے جتنا عدب شامل ہو اور اگر علم سے عدب سرے سے ہی نکال دیا گیا ہو تصور دین میں اس علم سے کیا آسے لوگا امت کو سوائے تنفر کے بغاوت کے پریشانی کے فتنہ کے دلالت کے اور کیا بلے گا آخری کال دینا چاہتا ہوں اب امام مالک کے اور شاگرد ہیں جلیل القدر عبد الرحمان بن القاسم امام عبد الرحمان بن القاسم یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پر پوتے ہیں یعنی عبد الرحمان بن قاسم بن محمد بن ابی بکر یہ نصب ہے ان کا یہ حضرت محمد بن ابی بکر کے بیٹے عبد الرحمان قاسم ان کے بیٹے محمد بن بکر اور جلیل القدر آئی امام میں سے ہیں اور یہ امام مالک کے شاگرد ہیں جلیل القدر آئی امام میں سے امام مالک کے وہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کی صحبت میں بیس سال رہا کتنے سال رہا بیس سال میں نے امام مالک کی صحبت میں گزار اور امام مالک نے ان بیس سالوں میں تعلیم کے لئے گیا تھا بیس سالوں میں امام مالک نے اٹھارہ سال فقان منہا ثمانیت عاشا رہسانت فی تعلیم العدب اٹھارہ سال تک امام مالک نے مجھے صرف عدب سکھایا کچھ اور نہیں بڑھایا اٹھارہ سال عدب کی تعلیم دی وَسَنَتَانِ فِي تعلیم العلم اٹھارہ سال عدب سکھا کر آخری دو سال مجھے علم سکھایا آخری دو سال علم سکھایا اور فرماتے ہیں فَلَيْتَنِي جَعَلْتُ الْعِشْرِينَ كُلَّهَا عَدَبًا آج پشتابہ لگتا ہے اس عمر میں کہ کاش وہ دو سال بھی جو میں نے علم پہ لگائے وہ بھی نہ لگاتا بیس کے بیس سال عدب پہ لگا دیتا اس لیے کہ دین کا جو فہم اور دین کی جو معرفت اور دین کی معرفت میں جو لطف اور لذت اور جو کیف اور جو لور اور سرور عدب کے ذریعے سے ملا تھا وہ کتابی علم سے نہیں ملتا اصل دین عدب سے ملتا ہے صحابہ اکرام نے کتابیں تھوڑی پڑی تھی یہ کیوں عقیدہ ہے اہل سنت کا کیوں عقیدہ ہے کہ کوئی کتب اور غوث بھی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا یہ عقیدہ ہے یا نہیں کہ کوئی کتب اور غوث بھی ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا اور کوئی عالم خواہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کیوں نہ ہو وہ امام مالک امام شاف امام احمد بن حنبل کیوں نہ ہو وہ بخاری مسلم ابو دعوت ترمزی کیوں نہ ہو کوئی امام علم و فن بلال جیسا بھی نہیں ہو سکتا جن کے مخارج بھی درست نہ تھے کیوں ہے انہوں نے کتابیں پڑی نہیں ہیں لاکھوں سمندر بہا کر ایک ایسے صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جس کے مخرج بھی درست نہ تھے جس نے کوئی کتاب نہ پڑی تھی سوائے قرآن یہ حضور کے کیا فرق تھا انہوں نے عدب سیکھا تھا آقا علیہ السلام سے سنا محبت اور عدب کی نگاہ سے دیکھا اور حضور سے دین سیکھا تھا وہ دین عدب کے طریق پر کتاب کے طریق پر نہ تھا تو علم عدب کا مقابلہ نہیں کرتا تو وہی دین دوست و متور ہے اور اسی دین کی تبلیغ اور اسی دین کا پرچار اور وہی روایتیں اور وہی باتیں دین کی حق ہیں جو عدب کے خلاف نہ پرکھنے کا ایک میار بھی ہوتا ہے علم الحدیث میں ایک اصول روایت ہے ایک اصول درایت ہے دو طریقے سے پرکھتے ہیں اگر درایت کا اصول متن کا بتارہ اور کہ عدب کے خلاف ہے تو اسے قبول نہ کریں اسے بیان نہ کریں یہ بات عمومی تھی کہ عدب کس طرح اب ہم منزل کی طرف آ رہے ہیں اب میں اختصار سے کیونکہ دونوں کا ذکر کیا گیا ہے صحاب اکرام کے اوروں کے بھی نام لیے گئے ہیں روایت کے طور پر ایک الزام جر دیا اور ایک فتنہ پیدا کر دیا اور بیعدبی کی فضاء بنا دی سید علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ و سب چیزوں کے حق دار ہیں ان کو ٹارگٹ بنا کر ان کو ٹارگٹ بنا کر اور علی السلام سوائے اہل بیعت کے کسی اور کو نہیں کہتے چونکہ ان پر صلاح اللہ نے نماز کا حصہ رکھا ہے نماز کا حصہ رکھا ہے اور اگر بعض آباب ایسے جن کی سمجھ میں نہیں آتی تو سادہ سبائی دیوے کر لوں مسید علی کو علی السلام کہ دیا تو کئیوں کو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ علی السلام نہیں کہنا چاہیے صرف انبیاء کو یہ بھی مغالطہ ہے بے علمی ہے یہ بے علمی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو حضور علی پڑھ کے اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں السلام علی نا ہر نماز پڑھنے والا کہتا میرے اوپر بھی سلام ہو تو آپ کے اوپر السلام جائز ہے مولا علی پر ناجائز ہے کتنا عجیب تصور ہو گیا ہے کتنا عجیب تصور ہو گیا ہے ہر نماز میں آپ اپنے اوپر سلام پڑھتے ہیں السلام علی نا ہم پر سلام ہو اور کسی نے کہہ دیا علی پر سلام ہو حسن اور حسین پر سلام ہو آپ پر ہم پر سب پر سلام جائز ہے یہ دین کہاں سے لیا ہے نماز کے اصول کے خلاف ہے یہ بات کہنا اس سے آگے اور آسان کر دیتا ہوں کچھ کہیں گے بھی میں تو نماز نہیں پڑھتا میرے اوپر یہ فقہ سے بات آگئی میں تو السلام و علی نہ کہتا ہی نہیں ہوں اچھا بھئی آپ کو بھی ٹگانے لگا دیتے جو نماز نہیں پڑھتے جب آپ پس ملتے ہیں تو کیا کہتے اسلام علیکم نمازی بنمازی ہر ایک کو کہتا ہے تم پر سلام ہو تو بنمازیوں پر بھی سلام جائز ہے اور حسن اور حسین پر ناجائز ہو گئے ہر ایک پر سلام پڑھتے ہو بھئی سلام ہے کیا آپ پر سلام تھی ہو اور ہے کیا آپ پر سلام تھی ہو یہ ساری باتیں صرف عدب کی کمی کی وجہ سے ہیں عدب سے شرع صدر ہوتا ہے اس سے تاموک اور تفقو آتی ہے گہرائی اور گرائی آتی ہے پردے اٹھتے ہیں اور بہت بہت سی چیزوں کی سمجھ آجاتی ہے اگر عدب نہیں ہوتا تو دروازہ بند رہتا ہے دروازہ فہم کا دروازہ بند رہتا ہے تفقو نہیں آتی اب اس میں چونکہ جو ایک فتنہ پیدا ہوا اس میں صحابہ کران کو بھی لیا گیا اور پھر ٹارگٹ سیدنا مولا علی المرتضی کو بنا دیا اور حضرت علی کرم اللہ و جل کریم وہ ہستی ہیں اللہ کی شان ہے کہ ان کو دونوں مرتبے ہیں وہ صحابہ میں بھی ہیں وہ خلفاء خلفاء راشدین میں سے ہونے کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا اور جو اہل بیت ادھار کو زیادہ مانے اور خلفاء راشدین کو اتنا نہ مانے کم مانے وہ اہل بیت کی وجہ سے مولا علی المرتضی وہ اہل بیت کے بھی امام ہیں تو یہ تو وہ سنگم ہیں جہاں صحابیت انجنرل کر کے اب میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے جن کو جس طریقے سے متعارف کرایا ہو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی قرآن مجید نے جس طرح متعارف کرا یا ہو ان کے تذکرے میں بھی ان کا عدب رہنا چاہیے یہ شیوہ بیان قرآن ہے اور شیوہ رسول ہے قرآن مجید نے کہا سورہ الفتح آیت نیبر تیس محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اور پھر اس کی شان دیکھیں کہا محمد اللہ کے رسول ہیں اور صحابہ کا ذکر کیسے کیا جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ رہنے والے جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ رہنے والے تو اشارہ کیا کیا کہ صحابیوں کا اور صحابہ کا عدب اور حیاء اس کا سبب جا ہے اس کا سبب حضور کے ساتھ کی وجہ سے آقا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان کا عدب اور حیاء کیا کرو کیوں حضور کے ساتھ کیسے کراتا ہے ان کے بھی تو پہلے زمانے گزرے تھے یا نہیں یہ سارے زمانے حرمت خمر سے پہلے ان پر بھی گزرے ہیں یا نہیں اور حرمت خمر تو حرام چیزوں میں سے ہے ارے کفر و شر کے زمانے بھی گزرے ہیں کفر و شر کے دور بھی گزرے ہیں زبان پر عدب عدب انسات عدب علم کے اوپر جب تک منتظم نہ ہو علم کبھی نافع نہیں ہوگا عدب کا کنٹرول تو فرمایا دیکھیں اللہ تعرف کیسے کرواتا ہے حضور کے خلفاء راشدین کا صحابہ کرام کا کافر اوپر بڑے سخت ہیں آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں جب آپ ان کو دیکھیں ہر وقت رکوع اور سجود میں دیکھیں گے خدا کے حضور پیکران عبادت ہیں یہاں تک ان کے ظاہر کا عالم تھا یہاں تک ان کے ظاہر کا عالم تھا کہ یہ ان کا ظاہر ہے اب بندے تو ظاہری دیکھتے ہیں اب اللہ پاک فرماتا ہے جو ظاہر تم دیکھتے ہو وہ میں بیان کر چکا اب جو تم نہیں دیکھتے وہ بیان کرتا ہوں اگر ان کے دلوں اور ان کے باطن کو دیکھو تو ان کے ہر عمل کے پیچھے صرف میری رضا ہوتی دنیا کے لیے نہیں کرتے میرے فضل اور رضوان کے لیے کرتے سیما ہم فی وجوہ من اثر السجود اور یہ کتنے عبادت ان کی مثالیں پڑھنی ہو تو تورات کو پڑھو تمہیں مثالیں معلوم ہوں انجیل کو پڑھو پھر آگے اس طرح کہا کہ حضور علیہ السلام کی بات کی جس طرح اپنی فصل اگا کر ذرہ مالی اور اگانے والا مظاہرے جیسے مالک ذمہ دار اپنی فصل پر فخر کرتا ہے ناز کرتا ہے فرمایا یہ میری اور میرے معبوب کی فصل ہم بھی ناز کرتے ہیں جن پر اللہ اور اس کا رسول ناز کرے ہم ان کی بات کرتے ہوئے عدب کا تالہ زبان پہ نہ لگائیں کتنے افسوس کی بات ہو اور اللہ رب رضی فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ توبہ لقت تاب اللہ کو علن نبی والمہاجرین والانسار اللذی نتبعوہ فی ساعت العسرہ اور اللہ تعالیٰ لطف و کرم کے ساتھ توجہ کر لی اپنے نبی کی طرف بڑے لطف و کرم کے ساتھ توجہ فرمائی اپنے نبی کی طرف اور اس لطف و کرم اور اپنی حنایت و بخشش کا بے پایا حصہ عطا کر دیا سب مہاجرین صحابہ کو بھی اور انصار صحابہ کو بھی کیوں آگے سنیئے کیوں اللذی نتبعو فی ساعت الاسرہ اب حاضرین محترم ایک بڑا کلیہ قرآن نے دیا ہے یہ بڑی خاص بات ہے شاید تفسیروں میں نہیں ملے گی میرا خیال نہیں ملے باتیں تفسیروں میں نہیں ہوتی صرف اللہ کی کتاب میں ہوتی یہی تو فرق ہے نا اس کی کتاب کا اور ہماری کتاب وں بخشش سے اتنی توجہ کر لی نبی پر اور حضور کے صدق مہاجرین و انسان صحابہ پر کیوں اب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ لوگو دیکھو میں کیسے دیکھتا ہوں ان کو دیکھ اس طرح دیکھا کرو جیسے میں دیکھتا ہوں اور جو میں نہیں دیکھتا اب تم بھی دیکھنا دیکھتے ہو اور لاکھوں کروڑوں کو بیان کرتے ہو خدا کا خوف کرو جو دور میں نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے اب جو دور میں دیکھتا ہوں وہ دیکھو صرف اسی کو دیکھو اور اسی کو بیان کرو اور امت تک اسی دور کو پہنچاؤ پہلے دور کی باتیں چسکے لے کر نہ کرو پہلے دور کی باتیں چسکے لے کر نہ کرو یہ غیر نہیں ہیں یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں یہ حضور کی اہل بیعت ہیں یہ خدا کے محبوب ہیں اور اللہ فرما رہا ہے دیکھو میں کیسے دیکھتا ہوں اس لیے ان پر میں رحم و کرم سے متوجہ ہو گیا اور لطف بے پایاں کر دیا کیوں میں نے ان کا پچھلا دور دیکھا ہی نہیں کیا تھا جب میرے محبوب پہ تنگی کا وقت آیا تو یہ ساتھ کھڑے تھے جب مشکل کا وقت آیا تو یہ ساتھ کھڑے تھے جب بدر کے میدان میں کفار حملہ آور ہوئے تھے تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کس طرح سینہ سبر ہو کے مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے تھے بدر کے بعد احد میں کس طرح کھڑے تھے احضاب میں کس طرح کھڑے تھے ہدہبیہ میں کس طرح گئے تھے ہنین میں کس طرح ساتھ تھے تائب میں کس طرح ساتھ تھے جو تنگی کے وقت میرے پچھلی زندگی کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے اب میں وہی دیکھتا ہوں کہ میرے محبوب کے وفادار کتنے رب نے جو دور دیکھنا چھوڑ دیا آج ہم اس دور کو دیکھتے بھی ہیں کریدتے بھی ہیں اور چسکے لے کر بیان بھی کرتے کتنے دکھ کی بات پھر آگے بیت رزوان کی جب بات کی اللہ رب نے فرمایا کہ جنہوں نے ہاتھ میرے محبوب کے ہاتھ میں دے دی اب ان کے ہاتھ پر مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں ہے خدا کا ہاتھ میرے محبوب جو آپ کے دست مبارک آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اب ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ جن کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اب ان کی وہی بات کی جائے جو صرف خیر کا اشارہ دے ہے وہی بات کی جائے جس سے فضیلت ثابت ہو ایسی بات نہ کرو جس سے حدیث پاک میں یہ قرآن مجید کی بات ہو حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے لئے یہ مجمالا اس لئے اس بات کو سیدنا مہداری اور مرتضا کی بات پر آنے سے قبل ضروری سمجھا کہ ایک ذات کی نہیں یہ صحابہ کی بات ہو متمول تھے تو گھر میں پھر محفنیں بنائی اور خوب شراب چلی اور یہ تذکرے ہوئے اس میں ساروں کو ساتھ ڈالا گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام کے لئے کتنی درد بری بات کہی ہے میرے آقا نے کتنی درد بری بات کی عمت کو عبداللہ بن مغفل رضی فرمایا کہ لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا حیاء کرنا اور میرے بعد انہیں اپنی منفی گفتگو کا موضوع نہ بنانا میرے بعد انہیں اپنی منفی گفتگو کا موضوع ٹارگٹ نہ بنانا انہیں اپنا ٹارگٹ نہ بنانا جو ان سے محبت کرے گا وہ بیری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا اور جو ان سے مغز کرے گا اس کا مطلب ہے اس کو بیرے ساتھ مغز ہے جس نے ان کو عذیت اور تکلیف دی میرے صحابہ کو اس نے مجھے تکلیف دی جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث پر امام ترمزی اور امام تبرانی نے روایت کی ہے کتاب المناقب میں اور امام تبرانی نے اس کو روایت کی ہے علموجم العوسط میں آپ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم دیکھو بعض لوگوں کو کہ میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں میرے وفادار صحابہ کو میرے جانیساروں کو میرے غلاموں کو میرے اوپر مرمٹنے والوں کو میرے عدب شعاروں کو گالیاں دیتے ہیں فَقُولُوا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرْ لَكُمْ چیزنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں امام نسائی تبرانی تحاوی سب آئیم مانے فرمایا سمئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آقا علیہ السلام کو سنا یختب خضور خطاب فرما رہے تھے قال اکرمو اصحابی لوگوں میرے صحابہ کا اکرام کرنا تعظیم کرنا تعظیم کیا ہوتی ہے کہ گفتگو بھی کرو تو عدب تعظیم اور حیاء سے کرنا کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا کس طرح کہنا ہے کیا جملہ بولنا ہے جن کی گھٹی میں پڑ چکی ہو وہ کیسے جاتی ہے یہ بات ہے کرنے کی صرف صحابہ تک نہیں چھوڑا فرمایا جو طبقہ ان کے بعد ان سے ملا تابعین کا ان کا بھی حیاء کرنا اکرام کرنا جو طبقہ ان کے بعد آیا ان کا بھی حیاء کرنا اور صاحب ظاہر ہے یہ جو مسلسل حیاء کرنے کی بات ہو رہی ہے اور عدب اور اعترام کی بات ہو رہی ہے بعد کے تب کمی فُمَّ يَزْحَرُ الْقَذِبُ اس کے بعد جھوٹ ظاہر ہو جائے گا اس کے بعد جھوٹ ظاہر ہو گا صرف ان طبقات میں تین نسلوں میں وہ لوگ مستثنہ ہوں گے جنہوں نے حضور کا حیاء نہیں کیا وہ خود بھی حیاء کے حقدار نہیں ہوں گے میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں اس حدیث سے کوئی غلط معنی یہ لینا چاہے کہ پھر یہ جو تین نسلوں تک حیاء اور عدب چلایا تو اس میں تو یزید بھی آتا ہے اور یزید جیسے بھی کئی لوگ آتے ہیں تو کیا ان کا بھی حیاء کرے نہیں حیاء ان کا ہے جنہیں حضور کا حیاء تھا جنہوں نے آقا کا حیاء نہیں کیا ان بے حیاءوں کے لیے امت کا حیاء کیسے ہے جزید اور جزید جیسے لوگ اس تعلیم کی اور نصیت کے حقدار نہیں ہیں یہ بات بائی دیوے ارز کر دی میں نے اب یہ تو تھی صحابہ اکرام کی اب اس کے بعد اہلِ بیعتِ اتحار کی اہلِ بیعتِ اتحار میں قرآنِ مجید کو جب دیکھتے ہیں جیسے میں نے قرآنِ مجید سے ایک ریفرنس دیا اختصار سے میں پہلے اختصار کے ریفرنس دے رہا ہوں پھر میں جزیات اور تفصیلات میں اس کے بعد انشاءاللہ جاؤں گا اسی طرح جیسے تین چار آیات سے میں نے ریفرنس دیئے قرآنِ مجید نے اہلِ بیعتِ اتحار صحابہ اکرام کا جس طرح ذکر کیا وہ آپ سن چکے اب اہلِ بیعتِ اتحار کا ذکر کس طرح کرتا ہے قرآن اور اللہ پاک ذکر کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ دکھانا چاہتا ہے دیکھو بھئی اس طرح میں ان کو بیان کرتا ہوں تم بھی ان کا ذکر اس طرح کیا کرو ان نگاہوں سے میں ان کو دیکھتا ہوں تم بھی ان کو ایسے دیکھا کرو ان کی ان ان باتوں کو یاد کرتا ہوں تم بھی ان کی ان ان باتوں کا تذکرہ کیا کرو یہ تعلیم ہے قرآن کی اہلِ بیعت کی بات ہوتی ہے تو قرآنِ مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا جب آیتِ مباحلہ اتری آیتِ مباحلہ اتری صحیح مسلم میں حدیث ہے میں آگے ریفرنسز کی طرف آؤں گا اور کتبِ صحیحہ میں کثیر طوروں کو رسانیت کے ساتھ حدیث ہے آگے میں اس کی تفصیل میں آ جاؤں گا اور نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ بلاخر کٹ شورٹ کرتے ہوئے بات کو اشتتام پر مباحلے پر جا کے بات پہنچی کہ مباحلہ کریں آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تو آپ نے حضرتِ علی المرتضی کو بلایا سیدہِ کائنات سیدہ فاطمت الزہرہ کو بلایا اور سیدین حسنین کریمین کو بلایا نظمان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وسلام اللہ تعالیٰ علیہ ان کو بلا کر حسنین کریمین کو آگے کر لیا اور سیدہِ کائنات کو سیدین علی شریف خدا کو اور سیدہِ کائنات کو اپنے دائیں بائیں ساتھ کر لیا پکڑ لیا اور چاروں کو ساتھ لے کر ان کو مخاطب ہوئے عیسائیان نجران کے نصارہ کو مخاطب ہوئے اب یہ قرآن کا بیان ہے واقعہ میں نے نزول آیت کا بیان کر دیا اب یہ قرآن کا بیان ہے اللہ رب العزت کا کلام ہے رسول کا نہیں کلامِ الہی ہے فَقُلْ اللہ پاک نزول السلام سے فرمایا میرے محبوب اس طرح حسنین کو کھڑا کر کے آگے ساتھ علی اور فاطمہ کو ساتھ لے کر ان چاروں کو ساتھ لے کر فَقُلْ اب ان سے کہیے فرمائیے تَعَالَوْ آ جو مباحلے کے لئے نَدْءُ عَبْنَاءَنَا وَعَبْنَاءَكُمْ ہم دعوت دیتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ وَأَنفُسَنَا اب مضمون کی طرف آ رہا ہوں ٹارگٹ بنایا گیا سیدنا مولا علی المرتضی کو کہ انہوں نے ایسا کیا اب وہ جنہوں نے ایسا کیا یا نہیں کیا پہلے تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہیں کون کہ وہ ہیں کون وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اور ہم اپنی جانوں کو اپنے آپ کو لاتے ہیں تم اپنے آپ کو لاؤ اب وہاں کل کتبِ حدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے میں اہلِ تشیعوں کی کتب کی بات نہیں کرتا اہلِ سنت کی کوئی کتاب سیاستہ وغیرِ سیاستہ کوئی صحیحین میں سے ہو کوئی مسانید میں سے ہو کوئی سنن میں سے ہو کوئی معاجم میں سے ہو کوئی موتہ ہو کوئی کتاب حدیث پاک کی اس میں سوائے اس کے آپ کو نہیں ملے گا یہ آتھوریٹی کی بات کر لاؤں کہ جب یہ آیت اتری اور آقا علیہ السلام نے ان کو بلایا آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کو لاؤ اس وقت آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ سوائے علی شیر خدا کے فاطمت الزہرہ کے اور حسن و حسین کے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان چار نفوس قدسیہ کے ساتھ کسی پانچ میں کو نہیں رکھا تھا یہ چار ساتھ تھے اور ان پر یہ آیت فرما رہے تھے ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں جب فرما رہے تھے اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تو بیٹے کہہ کر صرف حسن اور حسین کو پیش کیا جا رہا تھا صرف حسن اور حسین کو بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں آئیڈیل بنا کر تم لاؤ جب عورتوں کو کہہ رہے تھے کوئی دوسری نہ تھی ایک فاطمت الزہرہ تھی یہ قرآن کی نص ہے یہ قرآن کی نص ہے یہاں تک تو بات ہو گئی آگے چلیے جب فرمایا وَنْفُسَاءَنَا وَنْفُسَكُمْ ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں اپنے آپ کو تم اپنی جانوں کو لاؤ تو اپنی جانوں کو لاتے ہیں کس کو فرما رہے تھے ایک تو جان ہوئی تاجدار کائنات کی اپنی اگر فرماتے نفسی میں اپنی جان کو لاتا ہوں تو صرف حضور ہوتے فرمارے ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں ایک جان تو ہوئی تن مصطفیٰ دوسری جان کون ہے وہ تنے علی شہرِ خدا ہے ایک نفسِ مصطفیٰ ایک نفسِ علیِ مرتضیٰ ایک میں اپنے آپ کو لاتا ہوں اور ایک علی مرتضیٰ کو لاتا ہوں قرآن کی اس آیت میں حضرتِ علی کو اینِ نفسِ مصطفیٰ کہہ دیا گیا نفسِ رسول میں شامل کر دیا گیا کہ علی جب میں نے کہا ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں علی اپنے آپ میں شامل ہے علی مصطفیٰ کے انفسانہ میں شامل ہے جب کسی نے حضرتِ علی پر زبانِ تان دراز کی نادان تم نے علی شہرِ خدا کو کچھ نہیں کہا تم نے مصطفیٰ کو کہا یہ میں نے قرآن کی نصف پیش کی ہے یہ کسی سنی کتاب کا حوالہ نہیں دیا میں اہلِ سنت ہوں میں اہلِ سنت ہوں میں شیعہ نہیں ہوں میں فقی مذہباً ہنفی ہوں میں مشرباً قادری ہوں اور پیش قرآن کر رہا ہوں آگے پھر میں آگے حدیثیں دیتا ہوں آقا علیہ السلام کی اہلِ سنت کی کتب حدیث میں سے میں کتب شیعہ کا حوالہ نہیں دے رہا نہ سنی کتب کو نہ شیعہ کا میں تو خدا کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کیا سنی اور کیا شنی کتاب شیعہ کتاب ہیں یہ تو قرآن فرما رہا ہے ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کو لاؤ جب آقا یہ فرما رہے تھے تو ہم اپنی جانوں کو وہ اپنی جانیں کون سی تھی ایک جانِ مصطفیٰ تھی ایک جانِ مرتضیٰ تھی تو قرآن کی زبان میں اللہ علی کو جانِ مصطفیٰ کے ساتھ بنا دے جانِ مصطفیٰ انفو سنا میں شامل کرے تو ان کا ذکر کرتے وقت اتنا حیاء بھی نہ ہو کہ قرآن نے کس طرح بیان کیا ہے علی کو قرآن نے کیسے ذکر کیا ہے انفو سنا و انفو سکو اور یہاں میں آپ کو ایک بات اپنے وجدان کی کیانا چاہتا ہوں اور یہ میرا ایمان اور ایقان ہے کہ جس ہستی کو قرآن نے حدیث کی بات بھی نہیں جس ہستی کو قرآن نے نفسِ رسول کا حصہ بنا دیا ہو انفو سنا میں انفو سنا میں تو کیا رسول سے توقع آپ کر سکتے ہیں کہ قبل عزبیست یا شراب کی حرمت سے پہلے ماذا اللہ شراب پی ہو کر سکتے ہیں شراب حرام ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی رسول نے کبھی نہیں پی شراب حرام ہوئی یا نہیں رسول نے رسول کی ذات اپنی پیدائش سے لے کر سب آلائشوں سے پاک تھی میں آپ کو گر کی ایک اصولی بات بتاؤں اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث اور حدیث سیعہ بری پڑی ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے بڑی اصولی بات وضو کی آیت اور حکم اترا مدینہ میں وضو کا حکم اترا بولیے مدینہ طیبہ میں چھڑی ہجری میں وضو کا حکم اترا مدینہ میں فاخسلو وجوہکم ویدیہکم ار المرافق مدینہ طیبہ میں اور وضو میرے آقا کرتے تھے ہجرت مدینہ کے تیرہ سال پہلے مکہ میں حکم اترا مدینہ میں اور وضو کرتے تھے مصطفیہ مکہ میں کس آیت کے تیت کرتے تھے آیت وضو اتری ہے مدینہ میں تو آقا مکہ میں وضو کرتے تھے چونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی کس آیت کے تیت کرتے تھے اگلی بات چلیے نمبر ٹو نماز فرض ہوئی میراج کی رات میراج کی رات نماز فرض ہوئی پچاس دی پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گئے تشریف حاضر ہوئے بار گئے الہی میں واپس آئے پانچ پانچ ماف ہوتی رہی پھر پانچ رہی اللہ نے فرمایا پڑھنے کو پانچ اور عجر ملنے کو پچاس پچاس کا عجر دوں گا پڑھو گے پانچ نماز فرض ہوئی میراج کی رات اور میراج ہوا قبل از ہجرت ہجرت سے تھوڑا عرصہ پہلے ہجرت سے تھوڑا سال پہلے نماز فرض ہوئی ہجرت سے تھوڑا عرصہ پہلے اور آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے سہنِ کعبہ میں اعلانِ نبوت کے ساتھ پہلے دن سے تیرہ سال سے نماز پڑھ رہے تھے یہ صحیح بخاری میں ہے صحیح بخاری میں ہے لوگوں نے پڑھی نہیں بخاری کیا ہے مسلم کیا ہے ابو دعوت ترمزی کیا ہے اٹھائیے بخاری مسلم میں ہے نماز آقا علیہ السلام فرض ہونے سے پہلے سالہ سال گیارہ بارہ سال پہلے سے پڑھتے تھے کس آیت کے تحت بولیے کس آیت کی حکم کے تحت پڑھتے تھے اب کون انکار کر سکتا ہے اس روایت کا کہ سینِ کعبہ میں آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور کفار و مشرقین ٹھٹا بنا رہے تھے ہنس رہے تھے اور پھر ان ظالموں نے آقا علیہ السلام جب سجدے میں گئے تو آپ کے کندوں پر کو ناجائز سبوج رکھ دیا اور پھر ہنسنے لگ گئے کہکا کیا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی سی معصوم بچی تھی چھوٹی معصوم بچی تھی روتی ہوئی آقا کے پاس گئی پہلے کی بات ہے کہ آقا وہ مجلس میں بیٹھے سارے مجلس میں بیٹھے منصوبے بنا رہے تھے کہ آپ کو دیکھیں کہ قتل کر دیں گے آقا وہ آپ کو دیکھیں کہ قتل کر دیں گے آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے یہ دوسری حدیث ہے پھر یہ واقعہ کہ سجدے میں گئے سین کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے آپ کے کندوں پر بوجھ رکھ دیا ایک چیز کا جس پر اللہ آقا علیہ السلام اٹھے جب نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا آپ نے ایک ایک ان قریش جو سرداران قریش تھے ان کا نام لے لکر کہا ابو جہل تو تباہ ہو جائے تو تباہ ہو جائے تو تباہ ہو جائے تو تباہ ہو جائے نام لے لے کر ان کی تباہی کا ذکر کیا اور صحابہ کہتے ہیں اس خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ہجرت سے دس سال پہلے کا واقعہ ہجرت سے نو دس سال پہلے کا واقعہ ہے فرماتے ہیں خدا کی قسم جن جن کے نام لے کر بدعا کی تھی بدر میں ہم نے اپنی آنکھوں کو ان میں سے ہر ایک شخص کو باصلے جانم ہوتے دیکھا نماز پڑھی تھی جس میں بات واقعہ ہوا نماز فرض ہوئی میراج کی رات آقا پڑھ رہے ہیں دس سال پہلے آپ میری بات کو سمجھیں حج فرض ہوا حج فرض ہوا مدینہ طیبہ میں بعد از ہجرت چھے ہجری میں حج فرض ہوا چھے ہجری میں تب ہی تو آقا علیہ السلام ہدیبیہ تشریف لے گئے صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر حج فرض ہوا ہجرت کے چھے سال بعد اور حج کرتے تھے آقا علیہ السلام مکہ کے زمانے میں کس آیت قرآنی کے تحت صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو عرفات میں دوران حج وقوف کرتے دیکھا اگر کوئی کہے کہ یہ دور جاہلیت کا جو طریق تھا اس طریق پر کیا ہوگا تو غلط ہے دور جاہلیت میں وقوف عرفات میں نہیں ہوتا تھا مزدلفہ میں ہوتا تھا وقوف عرفات حضور نے مقرر کیا جاہلیت کا وقوف مزدلفہ پہ تھا مگر حضور وقوف عرفات کر رہے ہیں این اس طریقہ پر جو اسلام کا طریقہ ہے حج فرض ہونے سے پندرہ سال پہلے کس آیت کے تحت اب جب یہ ساری باتیں سن چکے تو ابھی وہ آیتیں نہیں اتری ہوتی تھی کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا فرض ہے کیا واجب ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا رسول کا عمل ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے رسول پر قرآن کے علاوہ بھی ایک وہی اترتی تھی وہ حدیث ہوتی تھی قرآن کے علاوہ بھی ایک وہی اترتی وہ حدیث ہوتی اس لیے بے شمار احکام قرآنی دس سال بعد آئے عمل حضور پہلے کرتے رہے اور میں ایک بڑی پتے کی بات آپ کو بتا دوں یہ تو کسی شخص کی ایسا نہیں جس کو علم نہ ہو کہ حضور علیہ السلام حجرت مدینہ جب ہوئی تو سولہ مہینے اور سترہ مہینے تک بیعت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے اس میں تو کوئی شک نہیں بخاری مسلم متفق علیہ ہے اور قرآن تحریل قبلہ کی آیت دوسرے پارے کی پہلی آیت ہے سولہ مہینے سترہ مہینے سے کتر مو کر کے نماز پڑھتے تھے بیعت المقدس تب ہی تو التجا کی چہرہ انور اوپر کیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْدَاہَا پہ چہرہ ایک دست پھیرنے کا حکم آیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْدَاہَا میرے حبیب جس قبلے پر آپ راضی ہیں ہماری کیا ہماری غرص تو آپ کی رضا سے ہے تو چہرہ پھیر لیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ شَطُرَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ میرے محبوب اپنا چہرہ انور مسجد حرام کی طرف پھیر لو یہ پہلا حکم ہے جس کے ذریعے قابت اللہ ہمارا قبلہ بنا قابت اللہ ہمارا قبلہ بنا اور سحابہ کو کم آیا فَلَنُوْوْوْوَجُوَوْكُمْ شَطْرَا سحابیوں تم بھی اپنے چہرے قبلہ کی طرف پھیر لو سمجھ گئے بات اب میں ایک لطیف سوال کر رہا ہوں پوری دنیا جو سننے والی ہے لاکھوں کروڑوں آدمیوں سے اور کل دنیا کے علماء سے تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے تحویل قبلہ کی صرف یہ ایک آیت ہے پورا قرآن اٹھائی علم سے ونناس تک ایک رکو کا بیان ہے تحویل قبلہ کا دوسرے پارے میں تو تحویل قبلہ سے مراد بیعت المقدس سے مو پھیر کر قابعہ کی طرف کرنا ہے تو قابعہ کی طرف جو مو پھیرا یہ تو پھیرا اس آیت کے ذریعے تو اس سے پہلے جو بیعت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے وہ کس آیت کے تحت پڑھتے تھے بتا دے دنیا کا کوئی شخص بتا دے قابعہ کی طرف مو پھیرا یہ تو اس آیت قرآنی کے ذریعے فَبَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الرْحَرَان مگر سولہ مہینے جو مدینے میں گزر گئے اور تیرہ برس مکہ کے حضور مکہ کے سہن میں بھی نماز پڑھتے تو اس رخ پہ کھڑے ہوتے تیرہ بیعت المقدسی کی طرف کرتے وہاں بھی قبلہ بیعت المقدس تھا مگر قابعہ تللہ کو سامنے کر لیتے چار ڈائیمنشنز ہے نا مشرق مغرب شمال جلوب سہن میں جس طرف کھڑے ہو جاؤ قابعہ تللہ کے سہن میں ایس رخ پہ کھڑے ہوتے کہ قابعہ بھی سامنے ہو جاتا اور قبلہ اسلام بیعت المقدس تھا دونوں اکٹھے ہو جاتے مگر مدینہ تللہ گئے تو چونکہ اپوزٹ ڈائریکشن تھا دونوں شہروں کا دونوں اکٹھے بنتے ایک سمت میں نہیں تھے سو قابعہ تللہ کی طرف پوشت ہو گئی اور بیعت المقدس کی طرف جاری رہا قبلہ مدینہ جا کر نہیں بنایا یہ تیرہ برس مکہ کے بھی نمازی بیعت المقدس کی طرف رہی میرا سوال یہ ہے کہ مکہ جو قابعہ مقرر ہوا وہ تو اس دوسرے پارے کی سیقول صبح والی آیت سے ہوا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام اس سے پہلے تیرہ برس اور سولہ مہینے مکہ کے جو بیعت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے وہ کس قرآنی آیت کے تحت پورے قرآن میں دکھا دے کہیں کوئی آیت اس سے پہلے اتری ہو کہ بیعت المقدس آپ کا کبلہ وہاں نماز پڑھا کرو تو نبی عمر الہی کے خلاف کر سکتا ہے تو کوئی عمر تو پہلے بھی اترا ہوگا جس کے تحت بیعت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے اور وہ قرآنی آیت نہیں ہے تو پتا چلا رسول کا تعلق اللہ سے دہرا تھا صرف قرآن کا نہیں تھا ایک تعلق قرآن کا بزریہ جبرائیل ایک تعلق بغیر جبرائیل کے براہ راست بغیر جبرائیل کے براہ راست ڈائریکٹ تعلق تھا وہی کا وہ عمر الہی حضور کے لیے اترتے آیتیں بعد میں امت کے لیے اترتی رہتی مگر حضور کا عمل ان سے پہلے ہوتا تھا اب یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آگئی اب میں اس نکتے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں جب بہت سے دلائل قرآن اور حدیث سے آپ سن چکے کہ آیتیں بعد میں اتری مگر عمل حضور کے سال ہا سال پہلے شریعت کے مطابق جاری تھے اب سنیے وہ حدیث جس کو امام نسائی نے بھی روایت کیا اور بہت سے آئیمہ نے روایت کیا کہ جب آقا علیہ السلام پر پہلی وی اتری اور اعلان نبوت فرمایا گھر آئے تو سب سے پہلے دن اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے نماز با جماعت پڑھائی اور پہلے مقددی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آپ کی جماعت کے ساتھ پیچھے نماز پڑھنے والے حضرت علی شیر خدا اور حضرت خدیت القبرات جبکہ ابھی فرضیت نماز اتری نماز کا حکم قرآن میں اترا نہیں تھا اگر علی شیر خدا نماز کا قرآن کا حکم اترنے سے بھی پہلے نمازی ہیں بات کو سمجھے اگر قرآنی حکم نماز کی فرضیت اور وجوب کا قرآنی حکم اترنے سے پہلے میراج کی رات میں حکم قرآن اترا حضور پہلے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اعلان نبوت کے بعد ساتھ علی بھی پڑھ رہے ہیں خدیت القبراء بھی پڑھ رہی ہیں حضرت عباس روایت کرتے ہیں حضور کے چچا ایک تاجر آیا سمان تجارت خریدنے وہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے یہ اوپر ہوتے ہیں نیچے ہوتے ہیں سجد میں جاتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں حضرت عباس ابنے مطلب چچا فرماتے ہیں میرا پتیجہ ہے محمد بن عبداللہ نماز پڑھ رہا ہے پوچھا یہ بچہ کون ہے ساتھ یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے کہا یہ ان کا کزن ہے ان کے چچا کا بیٹا ہے علی یہ خاتور کون ہے فرمایا یہ ان کی زوجہ خدیت القبراء ہے حدیث سریعہ سے پورا باپ قائم کیا امام نسائی نے اور بے شمار کتب حدیث میں یہ باپ کہ اول من اسلام سب سے پہلے اسلام لانے والے علی شیر خدا اس کے تحت یہ حدیثیاں نوائت کی ہیں اب سوال یہ ہے کہ نماز کی فرضیت اترنے سے پہلے اگر آقا علیہ السلام کے ساتھ حضور کی اتباع کا یہ عالم ہے کہ نماز فرض نہیں اتری تو علی پہلے سال سے اپنے محبوب اور اپنے نبی کی اتباع میں وہ نمازی ہے تو علی کو شراب سے پاک رہنے کے لیے حرمت خمر کی آیت اترنے کا انتظار تھا کیا بات کرتے ہیں جی وہ بھی شراب کی حرمت نہیں اتریتی اس لیے پیتے تھے یہ اس لیے کیسا نکان لیا یہ کسی اور کے لیے تو اس لیے ہو سکتا ہے علی شیر خدا کے لیے نہیں ہو سکتا ارے وہ تو پہلے سال سے نمازی ہیں جب فرضیت نماز نہیں اتری تب سے نمازی ہے تو کیا نماز تحارت اور وضو کے بغیر پڑھتے وضو کے ساتھ پڑھتے تو وضو کا حکم مدینہ میں اترا علی تو مکہ کے زمانے سے حضور کے ساتھ باوضو رہنے والے ہیں تحارت کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن کو حضور نے انف و سنا کہا ہمارے نفس اس کا مطلب ہے علی کا نفس نفس مستقی میں اتنا فنا ہو چکا تھا کہ جب سے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تھا تب سے پاک ہو گئے تھے اب حرمت خمر بلے جب اترتی رہے لا تقرب السلاة وانتم سکارا انم المیس خمر والمیسر یہ آیت حرمت شراب کی جب اترتی رہیں یہ منشاہ الہی ہے یہ الگ سکیم ہے رہ گئے علی اور کی بات نہیں علی انف و سنا کا حصہ ہے اگر علی نماز کی فرضیت سے تیرہ برس پہلے حضور کے ساتھ نمازی ہے تو وہ علی حرمت خمر سے پہلے شراب سے پاک بھی ہے وہ نفس مصطفیٰ میں یوں فنا تھے کہ حضور کی سیرت میں فنا ہو گئے تھے حضور کے عصوہ میں فنا تھے حضور کی تباہ میں فنا تھے لہٰذا جب سب سے پہلے ایمان لے آئے اس سے اگلی ایک لطیف بات کہتا ہوں ایمان لے آئے اور آقا علیہ السلام کے لیے گھر میں اجتماع کروانے لگے دعوت توحید دلوانے کے لیے حضرت ابو طالب کے گھر سب سے پہلی دعوتیں دعوت توحید دعوت اسلام کی حضرت ابو طالب کے گھر ان کی افاظت میں ہوتی کھانے وہ پکاتے حضرت علی نوجوان بلا بلا کے لاتے اب جو علی شیر خدا دعوت توحید میں بچپن میں حضور کے ساتھ شریک ہو گئے اور روز اگل سے نماز میں حضور کے مقتدی ہو گئے وہ صبح و شام حضور کے معمول کو نہیں دیکھتے ہوں گے حضور کے معمول کو حضور کے عصوہ کو طہارت کو پاکیزگی کو جس رسول کے لیے اللہ نے کہا فقد لبست فیکم عمرم من قبلی فلا تاقلون جب اعلان نبوت فرمایا اور اعلان رسالت فرمایا لوگوں نے کہا آپ کے نبی اور رسول ہونے کی دلیل کیا ہے اور خدا کی توحید کی دلیل کیا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اعلان نبوت تو اب کیا ہے نا آپ نے تو اعلان نبوت سے پہلے کہ جو چالیس برس گزارے ہیں ان چالیس برسوں کو میری توحید اور اپنی رسالت کی دلیل پیش کر دو نبوت اور رسالت کا اعلان آج ہو رہا ہے اور چالیس برس جو پہلے گزر چکے ہیں دلیل توحید اور دلیل رسالت اس زندگی کو بنایا جا رہا ہے اس زندگی کی طہارت کا عالم کیا ہوگا اس زندگی کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا اس زندگی کے تقدس کا عالم کیا ہوگا کتنی پاک ہوگی وہ زندگی کتنی بیعب ہوگی وہ زندگی کتنی بینقس ہوگی وہ زندگی اس زندگی کا عصوہ اس زندگی کی صیرت اس زندگی کا تقوی اس زندگی کی طہارت اس زندگی کا اخلاق اس زندگی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جسے خدا اپنی توحید اور حضور کی رسالت کی دلیل بنا رہا ہے کیا یہ زندگی حضرت علی کے سامنے نہیں تھی حضرت علی کے سامنے نہیں تھی جو پہلے دن سے دعوت توحید کی محمد شریک تھے اور نماز میں حضور کے مقتدی تھے تو دیکھتے نہیں ہوں کہ حضور شراب سے پاک ہیں جوا سے پاک ہیں لہو لائب سے پاک ہیں ان کی بری مجلسوں سے پاک ہیں تو ارے جب حضور کو آئیڈیل بنا لیا تو جو حضور کرتے ہوں گے وہی وہ کرتے تھے جس سے حضور رکتے ہوں گے اس سے وہ رکتے ہوں یہ انفو سانا و انفو سکم تقاضہ کرتا ہے اس بات کا لہذا جب ان کی ذات ہے تو وہ ڈیفرنٹ ہے اب اس پر آپ کہہ دیں اگر کہ یہ قرآن مجید نے تو کہا مگر میں نے تو بہت بڑی بیٹے بات کر دی کہ انفو سانا نفس محمد اور نفس علی یہ انفو سانا میں شامل ہیں میں نے تو کہہ دیا قرآن کی تصیر میں اس پر میں دلیل اور حجت بھی قائم کر دوں اور بے شوان ہزار کتاب میں ہے مگر صرف ایک ہی تفسیر کوٹ کروں جس تفسیر کا جو جو لوگ اس ایسے مسئلے پر تھوڑے متضبضب رہتے ہیں وہ اس تفسیر کی حجت ہونے کا انکار نہ کر سکیں اور وہ تفسیر ابن کثیر ہے اس آیت کریمہ کے تحت اس آیت کے تحت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اب تک تو میں نے بیان کی اب اس پر سند لا رہا ہوں کہ یہ شرع میں نے کی یہ حضور کے جلیل اور قدر صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے انفوسنا و انفوسکم کا معنی بیان کرتے اور حافظ ابن کثیر جن کی واحد تفسیر سعودی عرب میں شامل نصاب ہے اور تمام دیگر مدارس میں شامل نصاب تفسیر ابن کثیر ہے سب سے بڑی حجت اس کو سمجھا جاتا ہے تفسیر کی کتب میں سند ہے علامہ ابن تیمیہ کے تلمیز رشید تو حافظ ابن کثیر نے اب جو لطف کی بات ہے وہ یہ بڑی دلچسپ بات آیت کی ترتیب یوں ہے ندع ابناعنا بولیے و ابناعکم ابناع کا نام پہلے و نساءنا و نساءکم پھر نساء پھر انفوسنا و انفوسکم ترتیب قرآن کی یہ ہے اب حضرت جابر بن عبداللہ تفسیر کر رہے ہیں اس آیت کی اور روایت کر رہے ہیں حافظ ابن کثیر انہوں نے تفسیر میں سب سے پہلے انفوسنا کو بیان کیا جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں انفوسنا و انفوسکم فرمائے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی بن ابی طالب کوئی دوسرا قول نہیں ہے کوئی دوسرا قول گھڑ کر بھی نہیں لا سکتا اگر آج گھڑنے بیٹھ جائے نا تو گھڑ کے بھی نہیں لا سکتا کہ انفوسنا حافظ ابن کثیر روایت کر رہے ہیں اور جابر بن عبداللہ کی تفسیر ہے کہ رسول اللہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ یہ انفوسنا و انفوسکم اور اس کے بعد پھر آ گئے ہیں قرآنی ترتیب پر ابنا باقی دو بچ گئے نا پھر ابنا انا الحسن والحسین و نساء انا فاطمہ یہ حافظ ابن کثیر کی تفسیر اور پھر وہ فرماتے ہیں یہ جابر بن عبداللہ نے روایت کیا اور پھر فرماتے ہیں حافظ ابن کثیر حاق ازا رواح الحاکم فی مستدرکے ہی امام حاکم نے مستدرک میں بھی اسی طرح روایت کیا امام حاکم نے اور کہا قَالَصَحِيٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ یہ حدیث و روایت یہ جو تفسیر ہے قرآن مجید کی یہ صحیح ہے شرط امام مسلم پر اور پھر فرمایا یہی تفسیر اس کو امام ابو داود التیالسی نے روایت کیا شعبہ سے انہوں نے حضرت مغیرہ سے انہوں نے امام شعبی سے گویا یہ تفسیر جابر بن عبداللہ کی بھی ہے یہ تفسیر حضرت شعبہ کی بھی ہے یہی تفسیر گویا حضرت مغیرہ کی بھی ہے یہ تفسیر حضرت شعبی کی بھی ہے کتنے ہوئے چار آگے چلیے وہ کہتے ہیں محاذا اسہ ہو یہ صحیح ترین تفسیر یہی ہے اور فرماتے ہیں یہی عبداللہ ابن عباس کی بھی تفسیر ہے عبداللہ ابن عباس کی اور یہی حضرت براہ بن عاظب کی بھی تفسیر ہے تین صحابہ جابر بن عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت براہ بن عاظب تین صحابہ اور تین پھر تابعی اور توا تابعی ان کی تفسیر روایت کی حافظ ابن کثیر نے کہ انف و سنا سے مراد صرف رسول اللہ اور علی ابن ابی طالب اب آپ اس کے معنی کا اطلاق اور یہ کہہ کر قربان جائیں جو لطف کی بات ہے بیان تو قرآن نے کر دیا واقعہ ہے آقا علیہ السلام کی عزت و حرمت کا اور اس میں علی فاطم حسن حسین کی شان کا یہ بیان کر دیا پھر وہ باغ گئے نصارہ باغ گئے نجران کے یہ قرآن بیان کر کے اس آیت میں پھر سات متصلن کہتا ہے اب اللہ کا فرمان یہ فرمایا قل محبوب آپ کہہ دیں آپ کہہ دیں میں علی فاطم حسن حسین کو لاتا ہوں اپنے ساتھ تم بھی لے آؤ کہہ دیں جب فرما دیا اب اللہ پاک اپنا کلام التفات کرتے ہیں فرماتے ہیں انہذا لہوالقصص الحق فرمایا یہ جو واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں مصطفیٰ بتا دو یہ قصص حق میں سے ہے یہ قرآن کہتا ہے انہذا لہوالقصص الحق یہ حق کے واقعات میں سے ہے یہ حق ہے باطل بات نہیں ہے اب آپ سمجھیں پھر اس کے بعد قرآن مجید پہلے اس مسئلے کی وضاحت قرآن سے کر لیں اس کے بعد اب حدیث اور روایت کی طرف آ جاتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو صرف یہ چاہتا ہے انہما پھر کلمہ حصر ہے اور تاقید ہو گئی اللہ کا ارادہ یہ ہے اللہ کا پروگرام یہ ہے اللہ کی پراننگ یہ ہے اللہ کا منصوبہ یہ ہے اللہ کا منصوبہ یہ ہے لِيُزْحِبَانْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِرَا اے اہلِ بید تم سے ہر قسم کا رجز دور کر لیں اور تمہیں ایسا پاک کر دے جیسے پاک ہونے کا حق ہوتا ہے اب یہ آیت سورہ احضاب کی ہے بڑی اہم بات اب بتا رہا ہوں بڑی اہم بات یہ کسی اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے کہیں نہیں ملے گی ہمیں تو نہیں ملی ساری زندگی آپ کو پتہ نہیں مل جائے تو معلوم نہیں ہمیں تو پوری زندگی پوری زندگی گزری ہمیں نہیں ملی کہیں آپ کو مل جائے تو مل جائے مگر اللہ کی گتاب میں ملی ضرور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا منصوبہ یہ ہے کہ اہلِ بیت سار یہ رجز آپ تم سے دور کر دوں اور ایسا پاک کر دوں کہ پھر دنیا دیکھے جو پاک ہونے کا حق ہوتا ہے یہاں تک سمجھ آگئی اب ذرا دیکھ لیں اس آیت کی تفسیر آقا علیہ السلام سے سن لیں کہ یہ جب لفظ آ گیا انما یرید اللہ لیذہب انکم الرجز تم سے رجز ٹوٹلی دور کر دوں پاک کر دوں اور تمہیں اس طرح پاک کرو جیسے پاک ہونے کا حق ہوتا ہے اب اس آیت کریمہ سورہ آزاب کی آیت نمبر تیتیز اس آیت کی پہلی شرح اس آیت کی پہلی تفسیر اور اس آیت کا پہلا اطلاق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے اب کسی کو اس سے بڑی دلیل بھی چاہیے بولیے اس سے بڑی دلیل بھی چاہیے کہ یہ جو اہل بیعت فرمایا اور رجز کو پاک دور کر دیا اور تطہیرہ کا حق ادا کر دیا اگر اس کی تفسیر عم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جائے تو بتائیے ایمان سے اب اس سے بڑا مفسر کائنات میں کوئی اور ہے اب یہ تفسیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن لیجئے اور امام مسلم روایت کرتے ہیں کون امام مسلم حدیث صحیح کتاب فضائل السحابہ اس کا باب ہے باب و فضائل اہل بیعت النبی اس باب میں امام مسلم حدیث نمبر چوبیس سو چوبیس جب امام مسلم کا حوالہ دے دیا تو باقی کتابوں کی اصلاً حاجت نہیں رہتی مگر امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور کہاز حدیث صحیح ہون امام ابن ابی شہبہ نے روایت کیا المسننف میں صحیح اور ابن ابی شہبہ پھر بتا دوں امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے شیخ ہیں امام بخاری اور مسلم دونوں کے شیخ ہیں امام ابن ابی شہبہ بلکہ دادا شیخ ہیں ابن ابی شہبہ المسنف میں روایت کیا الغرض تمام ایمانے ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں آکر اسلام ایک روز باہر تشریف لائے اور آپ حضور الاسلام منقش اونی منقش چادر اڑی ہوئی تھی کالے بالوں کے ساتھ فجاء الحسن بن علی فعدخلہ سیدنا حسن مشتبہ آکر اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آکر اسلام نے حضرت امام حسن کو اپنی چادر کے اندر لے لیا فرق ہوتا ہے بھئی جو حضور کے سینہ بسینہ دم بدم کھڑ کے جانے لٹا رہے ہیں حضور کے صحابہ اکرام سارے واجب التعظیم ان کا عدب اعترام ایمان کا حصہ ان کی تعظیم و تقریم قرآن میں آئی ہے مگر آقا اپنی کملی اور چادر کے اندر کسی کو لے لیں اور کسی کو چادر کے باہر ساتھ رکھیں اس میں بڑا فرق ہوتا ہے کسی کو چادر کے اندر بٹھا لیں اور کسی کو چادر کے ساتھ رکھیں اس میں فرق ہوتا ہے حسن یہ کام اولاد اور ضروریت کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ شان اولاد کی ضروریت کی ہوتی ہے یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے کہ استحقاق ہے ہر ایک کا اپنا اپنا استحقاق ہے امام حسن نے مجتبہ آئے حضرت حسن آئے اپنی چادر میں شپا لیا سبح جاء الحسین یہ روایت کون کرلا ہے پھر بولیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور میں یہ اپنی اہل تشیع بھائیوں کو فیقہ جعفریہ کے پیروکاروں کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں امت میں لوگوں نے تفرقہ ڈالا اور امت کو لڑانے کے لیے غلط روایتیں گھڑ کے کچھ ادھر کچھ ادھر ڈالی اور ایک طویل تاریخ کے اندر واقعات غلط ڈال کے اتنا تسلسل بنا دیا کہ امت کا تفرقہ آج تک مٹ نہ سکا حدیث کی اونچے درجے کی کتابوں سے بڑی صحت والی کوئی کتاب نہیں ہوتی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں اگر ایک ربطی کے کروڑ میں حصے کے برابر بھی قد ہوتا میل ہوتی ان پنجتنوں کے خلاف مولا علی سیدہ کائنات اور امام حسن اور امام حسین کے لیے تو ان کے گھر کا واقعہ ہے بند کمرے کا کوئی چوتھا آدمی باہر دیکھنے والا نہیں ہے یہ شہزادے اور اہل بیعت اتار خود روایت کرتے تو صوبار کرتے کم سے کم حضرت عائشہ صدیقہ نہ بتاتی امت کو بند کمرے کی بات جو دنیا کو بتا رہی ہیں تو دل کو خوشی ہو تو کوئی بتاتا ہے اگر خیریت ہو تو کوئی نہیں بتاتا ہے اگر دل میں گھٹن ہو تو کوئی بتاتا ہے کوئی نہیں بتاتا اب ام الممینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بتا چاہ رہی ہیں وہ سنو فرماریے کہ حضور اس طرح کالی کملی اور کر کمرے سے نکلے اپنے گھر میں سہن میں حضرت حسن آئے ان کو اپنی چادر میں کملی میں چھپا لیا ثم جاء الحسین پھر حضرت سیدنا امام حسین آئے شہزادے تھے اس وقت شہزادے تھے اندر چھپا لیا کملی میں فاداخل ماؤ ثم جاءت فاطمہ فادخلہا پھر سیدہ کائنات آئی فاطمہ تزہرہ ان کو بھی اپنی کملی کے اندر چھپا لیا ثم جاء علی اب یہ نہیں کیا بھئی حضرت فاطمہ تو بیٹی ہوئی سابزادی ہیں حسن و حسین تو شہزادے ہوئے بھئی تینوں کو تو کملی کی اندر چھپا لیں حضرت علی آئے تو انہیں کہیں کملی میں چھپا کر کہیں کہ علی تم میری پشت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یوں بھی تو کر سکتے تھے بولیے بھئی کر سکتے تھے کہ نہیں ثم جاء علی کون بتا رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اس لیے تو صدیقہ ہے آئے 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 اتنا سچ بتاتی ہے اتنا سچ بتا اس لیے صدیقہ ہے ثم جاء علی پھر علی آئے فَأَدْخَلَهُ ام المومنین فرماتے ہیں ان کو بھی کملی اٹھا کی اندر شامل کر لیا جب علی فاطمہ حسن حسین چاروں کو اپنی کملی کی اندر چھپا کے ڈاپ لیا ثم مقالا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُّ الزِّبَانْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِرَا اے اہلِ بَیْتِ اللہ ہر رجز سنت کو تم سے دور کر کے تمہیں پاکیزگی کی انتہا تک پہنچانا چاہتا ہے تمہیں تحارت کا پیکر اتم بنانا چاہتا ہے یہ امب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت آگئی اب یہ مسلم میں بھی آئی یہی حدیث ترمزی میں بھی آئی ترمزی میں اور پھر آگے ان سے سب روایت کرتے گئے تو جامع ترمزی میں بھی یہ حدیث آئی پھر اسی حدیث کو آگے سعید بن نبی وقاس نے بھی روایت کیا گھر کے اندر تو یہ لوگ نہیں تھے نا آنکھوں کے سامنے واقعہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پھر ان کو تو پہنچا پہنچانے والوں نے پہنچایا حضرت سعید بن نبی وقاس میں بتاراں علماء اہل سنت یہ بدقسمتی ہے ماغے میرا نکتہ آئے گا خارجیت نے امت مسلمہ کی عقائد پہ بڑا بدترین اثر ڈالا ہے اور اہل سنت اس سے متاثر ہوئے ہیں اہل سنت کہلانے والے نم برنے والے تھوڑا یا زیادہ کہیں نہ کہیں اور خارجیت نے حب اہل بیعت کا جو نکتہ ہے ایمان کا اس پر ضرب لگائی ہے اور ان کو یہ تاثر دیا ہے کہ اہل بیعت کی محبت ان کی شان کی طرف جو رغبت ہے یہ تشیع ہے یہ سوچ خارجیت نے پیدا کی چونکہ خارجیوں نے سب سے پہلا ٹارگٹ دشمنی کا مولا علی المرتضاء کو بنایا تھا اس سے یہ سوچ چری وہ شخص نہ اہل سنت ہے نہ اہل سنت ہو سکتا ہے نہ اہل سنت ہونے کا حق ادا کر سکتا ہے نہ کبھی حق رکھتا ہے جو جس کا دل سرطا پا حب اہل بیعت کے ساتھ نبریز نہیں ہے جس کے ایمان کا خمیر محبت اہل بیعت سے نہیں اٹھا وہ اہل سنت نہیں ہے پھر سات بن ابی وقاس یہی روایت کرتے ہیں یہ بھی صحیح مسلم میں اور جام ترمزی میں حدیث ان حسن ان صحیح فرماتے ہیں اسی طرح یہی بات پھر الغرز مختلف آئیمہ نے اپنی اپنی کتب میں سب نے یہ آیت روایت کی اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا فضعفہ اور یہ کئی مرتبہ واقعہ ہوا آقا علیہ السلام نے جگہ جگہ جہاں بیٹھے اس کو دور آیا ہر کوئی دیکھ لے ہر کوئی سن لے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھی ہوا آقا علیہ السلام نے دعا فاطمہ وہاں جو آئیشہ صلی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پہلا واقعہ ہے جہاں ابتدا ہوئی حضرت ام سلمہ کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا آقا نے بلایا فاطمہ آؤ حسن کو بلایا حسین کو بلایا جب تینوں آگئے فجل لہم بے کسا ان تینوں کو اپنی چادر کے اندر چھپا لیا ان کے اوپر چادر ڈالی کملی ڈال لی و علی جن حضرت امی کو بلایا خلف ازاری پشت کے ساتھ کھڑا کیا فجل لہم بے کسا ان چادر اٹھا کر ان پر بھی ڈال دی انہیں بھی کملی میں لے لیا ثم قالا اللہمہ ہا اولائے اہل بیتی وہ جو آیت وہ تیری تھی نا کہ اہل بیت میں ہر قسم کا رجس پلی دی تم سے اتنا دور کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارا ظاہر و باطن تاہر ہو جائے پاک ہو جائے تم تاہر و متاہر ہو جاؤ تطہیرہ کا حق ادا ہو جائے فرمائے اللہ یہ میرا میری اہل بیت ہے فاضحب انہم الرجس ان سے ہر رجس دور کر دے و تہرہم تطہیرہ اور انہیں تحارت کا پیکر اتم بنا دے اب یہ تمام احادیث جو آئیمہ اہل سنت نے روایات سہیہ آسانی دے سہیہ کے ساتھ سہا ستہ میں ام المؤمنین کے ذریعے صحابہ کرام کے ذریعے روایت کی اور ہماری کتب میں ہیں اور کوئی تنقید نہ کی گئی نہ کر سکتا ہے اس پر جرہ نہیں کر سکتا اللہ نے دو باتیں سنیے حضور نے دعا کر دی حضور نے ارتجا کی اللہ ماذہبانہم الرجس اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں میں ایک بڑے خاص نکتے کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں ہمتنگوش ہو کے میرا نکتہ سمجھیں کیا کہنا چاہتا ہوں اپنی چادر میں حضرت علی کو کھڑا کر لیا کن کو جنہیں ٹارگٹ بنایا گیا اب اس واقعے کا جواب اس آیت میں آ رہا ہے حضرت علی کو چادر میں کھڑا کیا اپنی کملی کی اندر سجدہ کائنات کو کھڑا کیا حسن حسین کو کھڑا کیا کہ ماری تعالیٰ میں نے انہیں اپنی اہل بیت میں شامل کیا یہ میری اہل بیت ہیں عرض کیا کیا ان سے ہر ناپاک چیز دور کر دے بولیے شراب پاک ہے یا ناپاک کیا چیز ہے بولیے شراب کیا ہے رجس ہے یا نہیں ہے یا نہیں قرآن پڑھئے قرآن کہتا انم جب آخری آیت آئی قرآن نے شراب کو ڈیفائن کیا کہا انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسن من عمل الشیطان یہ فیصلہ تو قرآن پر ہو گیا ہے روایت کی بات کیا کرنی ہے یہ فیصلہ تو قرآن پر ہو گیا ہے روایت پر بات کی گنجائش نہیں رہی قائدہ کلیہ شریعت کا یہ ہے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں معاذ بن جبل یمن جاتے ہوئے کیفہ تقدیم سناو فیصلہ کیسے کرو گے وہ کہتے ہیں بھی کتاب اللہ قرآن سے کروں گا جو چیز قرآن سے تیہ ہو جائے اس کے لیے روایت کی طرف جانے کی حاجت نہیں رہتی آقا نے فرمایا فَإِلَّمْ تَجِدْ اگر وہ فیصلہ قرآن سے نہ ملے پھر کیا کرو گے اگر قرآن میں نہ ملے تو سنت رسول سے فیصلہ کروں گا آقا نے فرمایا فَإِلَّمْ تَجِدْ فِيهِمَا اگر قرآن اور سنت دونوں میں نہ ملے پھر کیا کرو گے ارکیہ سمع اج تحد و بیراہی پھر اجتحاد کروں گا تو جو فیصلہ قرآن کرتے اس کے بعد روایت کی ضرورت نہیں رہتی حدیث پھر اس کی شرع کرتی ہے قرآن کے مقابلے میں روایت کو کھڑا نہیں کیا جاتا اس لیے آقا نے فرمایا اَتْحِبُّونَ اَيْيُكَذَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ تم خدا اور رسول کو معذر اللہ جھٹ لانا چاہتے ہو لوگوں کی زبان پر خدا رسول اور قرآن اور سنت کا انکار لانا چاہتے ہو ایسی باتیں کر کے یہ فیصلہ تو قرآن کر چکا ہے اس لیے قرآن نے کہا رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانَ شراب کیا ہے رِجْس ہے شراب کیا ہے اور نکتہ بتا دوں نکتہ ذہن میں رکھ لو یہ آیت جس میں شراب کو رِجْس کہا اور حرام کہا یہ کب اتری میں نکتہ سارہ ہی کھول دوں یہ آیت اتری رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانَ یہ کس سورت کی آیت ہے سورہ المائدہ کس سورت کی آیت ہے سورہ المائدہ جو تحریم خمر کی آیت ہے اور آخری آیات اس کی اور اختتام یہ حجت الودا کے موقع پر ہوا کس موقع پر مدری دور میں چلتا رہا مگر اس کی تکمیل حجت الودا پر ہوئی اور یہ آیت جو سورت مائدہ کی جو ہے یہ روح المعنی ہے میرے ہاتھ میں سورت المائدہ کا تعرف کراتے ہوئے امام ابو عبید عن محمد القرزی روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نازلت سورت المائدہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجت الودا فی ما بین مکہ والمدینہ وہوہ علی ناقت بیان کرتے ہیں حجت الودا کا موقع تھا مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر تھا تو زیادہ تحریصہ اس میں نازل ہوا گو اس کا ابتدائی زمانے میں نزول شروع ہو گیا تھا اب یہ زمان یہ بعد میں نازل ہوئی اور رچ جس میں یہ تو اعلان کیا نا حرمت خمر کی بات تھی یہ کیا تھی جب حرام کیا حرمت خمر کی بات بعد میں اس لیے تو مدنی دور میں چلتی رہی نا پہلے فقط اس کا گناہ اور اس کا فائدہ گنوایا ابھی کچھ لوگ میں نے یہ بھی سنا یہ کلمات سنے میں نے اپنی کانوں سے خطاب میں کسی خطاب میں کوئی صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ تو وہ تھے جو قرآن کی جب آیت اتری کہ اس میں اس میں گناہ بھی ہے اور اس میں نفع بھی ہے نفع کہنے لگے ٹونک ہے جسم کے لیے یہ مالی تجارت کا نفع ہے اور گناہ بھی ہے اور قرآن نے کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفِعِهِمَا کہ اس کا گناہ نفع سے زیادہ ہے تو میں نے سنا بات صاحب فرمانے لگے کہ جب قرآن کی یہ آیت اتری تو کچھ لوگ تو قرآن کا منشا اتنی اشارے سے پا گئے سمجھ گئے کہ جب قرآن نے کہہ دیا اس مُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفِعِهِمَا اس کا گناہ بڑا ہے تو اللہ کا منشا کیا ہے جب گناہ بڑا ہے تو ایمان والے کچھ لوگ منشا پا گئے وہیں چھوڑ گئے مگر کچھ لوگ لگے رہے ارے جو لوگ لگے رہے اور کچھ لوگ منشا پا گئے مولا علی شیرِ خدا لگے رہنے والوں میں ہوں گے کہ منشا پانے والوں میں ہوں گے مولا علی شیرِ خدا کو اتنا فاہم بھی نہ دیا آپ نے کہ وہ خدا کا منشا ہی پا لے وہ علی شیرِ خدا جس کے لیے رسولِ خدا فرمائے انا مدینہ تُلعلمِ والی جنباب ہوا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اور جس نے میرے شہرِ علمِ آنا ہو وہ دروازہِ علی سے آئے وہ علی جس کے لیے عبداللہ ابن مسعود کہیں انذر القرآن و علا سبتِ عارفن قرآن سات حرفوں اور قرآتوں پر نازل ہوا ولے کل حرفن منہا زہروں و بطنوں ایک ایک حرف کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے اٹھائیے علی تکان امام سیوتی انہوں نے قور روایت کر کے کہتے وَإِنَّا عَلِيَ بِنِ عَبِيْ تَعْلِبٍ اِنْدَهُ مِنَ الزَاهِرِ وَالْبَاطِن اور علی شیرِ خدا وہ ہیں جو قرآن کے ہر حرف کا ظاہر مانا اشارہ بھی جانتے ہیں باطن بھی جانتے ہیں وہ علی شیرِ خدا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں علی وہ ہیں جو قرآن کے ہر حرف کا ظاہر مانا بھی جانتے ہیں یعنی حکم اور باطن بھی جانتے ہیں یعنی اشارہ تو ارے جو لوگ اس مہمہ اکبروں میں نفعہما جو لوگ اس سے اشارہ پا گئے تھے کہ اللہ چھڑانا چاہتا ہے تو علی تو وہ ہیں جو اشارہ پانے والوں میں بھی سب سے بڑے ہیں اشارہ پانے والے تو وہ اشارہ نہ پا سکے یہ شان علی شہرِ خدا کی ہے جس کے لیے امام ابن عبدالبر کو پڑھئے جامع بیان العلم یہ ایمہ اہل سنت میں اکابر ایمہ حدیث میں ہیں وہ اپنی جلد اول میں بیان کرتے ہیں یہ جلیل القدر تابعی حضرت سید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ جو عبداللہ بن عباس سمیت کئی جلیل القدر صحابہ کے شاگرد ہیں سید بن مسیب اور تفسیر میں آثورٹی ہیں قرآن میں چند صحابہ اور حدیث میں بھی مگر جن کا نام آ جائے تو آثورٹی ہے یہ سید بن مسیب روایت کرتے بیان کرتے ہیں اور پیچھے راوی سفیان بن ایینہ ہیں امام حدیث اور امام الجرح والتعدیل سفیان بن ایینہ آپ سنت پہلے دیکھئے سفیان بن پہلے ابراہیم بن بشار روایت کرتے ہیں وہ حضرت امام سفیان بن ایینہ سے روایت کرتے ہیں وہ یعییہ بن سعید القطان سے روایت کرتے ہیں یہ امام حدیث اور حجت ہے ایک راوی بھی غیر سکھا نہیں ہے میں نے نام بتا دیئے سو کتابِ اسماع و رجال کی اٹھا کے دیکھئے ان پر تو مدار ہے اتنے سکھا لوگ ہیں یعییہ بن سعید اور وہ سعید ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں حضرت سعید ابن مسیب نے کیا کہا فرمایا اب جب تابعی کہے گا لوگوں میں سے کسی کی یہ شان نہ تھی کہ یہ کہے لوگوں میں کسی کی جرت نہ تھی کہ یہ کہے اور لوگوں میں کسی کے علم کا یہ مقام نہ تھا کہ یہ کہے تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو کن کی بات کر رہے ہیں نچلوں کی کے اوپر والوں کی صحابہ کی بات کر رہے ہیں اور تابعین کی فرماتے جو برسر ممبر دنیا سے کہے پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے غیر علی ابن عبی طالب غیر علی ابن عبی طالب کے یہ صرف علی ابن عبی طالب کی شان تھی کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا مستخا کہتے تھے یا علی شیر خدا کہتے تھے صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم یعنی آقا کے یہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے کہ سوائے علی شیر خدا کے کسی کو یہ مقام آسل نہ تھا کہ کہے سلونی یہ تو ہو گیا سلونی اب بات ہو رہی ہے کہ قرآن کا کچھ لوگ اشارہ پا گئے اسم وما اکبر ومن نخبہ شروع کی آیت پہلی آیت سے ہی پا گئے اور چھوڑ گئے اب بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کا اشارہ سمجھنے والے تھے کون اگر علی شیر خدا نہ تھے تو خدا کی قسم کوئی بھی نہ تھا اگر قرآن کا اشارہ علی شیر خدا کو سمجھ نہیں آتا تو کسی اور کو سمجھ نہیں آتا کیا بنا دی آپ نے آگے حضرت ابو تفیل روایت کرتے ہیں باب بن عبداللہ راوی ان کے پیچھے معمر راوی ہیں وہ برماتے ہیں خدا کی قسم شہدتو علی جنگ میں نے اپنی آنکھوں سے علی شیر خدا کو دیکھا وہ ہوا یختو وہ ممبر پر خطاب کر رہے تھے اور لوگوں کو اور جب حضر علی خطاب کرتے تھے تو سامین کون تھے بولیے نا سامین کون تھے صحابہ اکرام تھے یا تابین تھے تیسرا طبقہ تو کوئی نہیں تھا تبہ تابین نہیں تھے تبہ تابین تو ہیں جنہوں نے تابین کو دیکھا جو مولا علی شیر خدا کا خطاب سن رہے ہیں وہ صحابہ تھے اور تابین تھے صحابہ اور تابین کے اجتماع میں خطاب کر رہے ہیں ممبر پر اور وہ یقول سلونی صحابہ اور تابین سے فرما رہے ہیں پوچھو رہا مجھ سے جو پوچھنا ہے واللہ لا تسألونی انشین یقولو الہ یوم القیامت الہ حدستکم بہی خدا کی قسم جو پوچھنا چاہتا ہے مجھ سے کھڑا ہو کر پوچھے قیامت تک میں یہی کھڑے ہو کر بتا دوں گا ابھی مضمون مکمل نہیں ہوا میں قرآن کا اشارہ پانے کی بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بات فرمایا وَسَّلُونِيْاَنْ كِتَابِ اللَّهِ اب جس نے قرآن کی نسبت پوچھنا ہے میں یہاں ہوں قرآن کا جو سوال کرنا چاہتے ہو پوچھ لو علی اپنی زبان سے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے اشارے کا جو فام مجھ کو دیا وہ نصیب شاید کسی اور کو ملا ہو سَلُونِيْاَنْ كِتَابِ اللَّهِ اب اللہ کی کتاب قرآن کے نسبت جو پوچھنا ہے پوچھ لو فَوَلَّهِ مَا مِنْهُ آیَتٌ إِلَّا وَانَ آلَمُ بِلَيْلِ النَّزَرَةً بِالنَّهَارِ کوئی ایک آیت ایسی نہیں کہ خدا کی قسم جس کا مجھے یہ علم نہ ہو کہ رات کو اتری یا دن کو اتری یا پہاڑ پر اتری یا سہرہ پر اتری یا سفر میں اتری یا حضر میں اتری حضرت علی کہتے ہیں ایک آیت قرآن کی نہیں مجھے اس کے نزول کے وقت کا علم ہے نزول کے مقام کا علم ہے نزول کی کیفیت کا علم ہے اس کے مالا کا علم ہے اس کے اشارہ کا علم ہے اور آج کوئی شخص یہ کہے کہ کئی اشارہ پانے والے چھوڑ گئے اور ان کی گھٹی میں مازال حضرت علی پیتر ہے استغفر اللہ لَحَوْلْ وَلَا تُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ آپ نے کیا پڑا نہیں ہے قرآن کو حدیث کو آئیمہ کو عقابر کو زانوئے تلمبستہ نہیں کیے پڑھ کے نہیں دیکھا یہ سیدنا علی شیر خدا کی بات میں کر رہا تھا تو عرض یہ کر رہا تھا جو میں اطلاع کر رہا ہوں آیت کا کہ جب بغیر شک و شبہ کے احادیث سہیہ سے سیاستہ سے مسلم عبودہ ترمزی سے ثابت ہو گیا کہ آکر اسلام نے ان کو بٹھا کر اپنی کملی میں اللہ کو عرض کیا اللہم فاظب انہم رجس رجس کو دور کر دے اور یہ جو آیت اتری آیت التطہیر آیت التطہیر جو اتری یہ سورہ احضاب کی آیت ہے اور یہ پانچ ہجری میں اتری یاد رکھ لیں یہ اس آیت سے پہلے اتری ہے جس آیت میں شراب حرام کی گئی رجس کہا گیا اس سے سالوں پہلے اتری ہے یہ آیت احضاب یہ سورہ احضاب کی آیت ہے یہ پانچ ہجری سے سلہ حدیبیہ سے پہلے اتری ہے احضاب کی جنگ کب ہوئی آپ کو میں بھی بتا دیتا ہوں جنگ احضاب کس سن میں ہوئی بولیے پانچ ہجری میں یہ جنگ احضاب کے ذکر کی صورت ہے جو واقعہ خندق جس کو بولتے ہیں جنگ خندق جنگ احضاب کی یہ صورت ہے اور پھر صحابہ حضور کے پاس کفار مشرقین جو وفود آیا کرتے تھے وہ احدات کے لیے وہ سلہ حدیبیہ کے بعد نہیں آئے سلہ حدیبیہ کے بعد تو سلو ہو گئی اور پھر انہوں نے توڑا تو آٹھ ہجری کو فتح مکہ ہوا یہ پانچ ہجری سے پہلے پہلے ابتدائی میسا کے مدینہ کے بعد پہلے پانچ سالوں میں آتے تھے ان معہدات کا ذکر ہے سورہ احضاب میں آپ میری بات کو سمجھیں سورہ احضاب میں ان کفار کا آنا اور معہدات کا ذکر ہے جو سلوہ حدیبیہ اور پانچ ہجری سے پہلے آیا کرتے تھے حدیبیہ کے بعد تو آئے نہیں وہ تو بڑا معہدہ ہو گیا اور جنگ احضاب پانچ ہجری میں ہوئی یہ آیت پانچ ہجری سے پہلے اتری جس میں اللہ نے فرمایا میرا منصوبہ یہ ہے کہ علی پاک ہو گیا ہر رجز سے اللہ نے فرمایا میرا منصوبہ یہ ہے فاطمہ پاک حسن پاک حسین پاک تو جو طہارت محمدی تھی اس میں اللہ نے ان چار طنوں کو شامل کر دیا یا اس فیض میں شامل کر دیا طہارت محمدی کا فیض مل گیا اور چادر تطہیر میں شامل ہو گئے ارے پانچ ہجری سے پہلے تو اللہ نے ان کو چادر تطہیر میں ڈال دیا تھا مرحبا 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 علی فاطمہ حسن حسین پانچ ہجری سے پہلے تو ان پر تطہیر کی چادر پڑ گئی تھی اور حضور نے کہہ دیا فازے بانمو رجز رجز ختم اور اللہ نے کہہ دیا محبوب میرا منصوبہ بھی یہی تھا لیو تہرکم تطہیرہ پاک ہو گئے ارے پانچ ہجری میں خدا ان کے ہر رجز اور پلیدی سے پاک ہونے کا اعلان کر رہا ہے اور آپ اس کے کئی سال بعد کا واقعہ ماذا اللہ ان کو شراب پھلا رہے ہیں آپ نے قرآن کو رد کر دیا منصوبہ خدا کو رد کر دیا دعا مستفیٰ کو رد کر دیا شراب حرام بعد میں ہوئی مگر ان کے رجز سے پاک ہونے کا اعلان خدا نے پہلے کر دیا قرآن کہتا ہے رجز من عمل شیطان یہ پلید شئے ہے شراب ہوئی رجز ناپاک چیز پلید اور ہر رجز اور ناپاکی سے پاک کر دیا خدا نے کئی سال پہلے پاک تو شروع سے کر دیا اعلان کر دیا خدا نے پاک تو شروع سے کر دیا اعلان کر دیا خدا ان کے رجز و ناپاکی سے شراب سمیت اب بولیے قرآن کا قرآن سے تفسیر ہو رہی ہے قرآن ہی شراب کو رجز کہہ رہا ہے اور قرآن ہی ان کو لیو زبان کم رجز کا لفظ استعمال کر رہا ہے ایک ہی لفظ جو رجز شراب ہے قرآن اسی رجز سے پاک ہونے کا اعلان کئی سال پہلے کر رہا ہے تو جب اللہ ان کے رجز سے پاک ہونے کا اعلان کر دے آپ اس کے بعد ان کی گھٹی میں ڈلوا رہے ہیں استغفراللہ العظیم کوئی روایت قرآن مجید کی اس نصے سریح کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی ٹک نہیں سکتی یہ قائدہ اور اصول ہی نہیں رہے نہ اصول تفسیر ہے نہ اصول حدیث ہے میری اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ میں روایت پر بیعث نہیں کروں گا جب اس کی باری آئے گی تو پھر وہ انشاءاللہ وہ ایک الگ کائنات ہوگی کہ یہ رہا ہوں کہ کسی روایت کی طرف رجوع کی حاجت نہیں ہے اصول شریعت کے تحت یہ آقا علیہ السلام کا فرمان معاذ بن جبل اٹھائیے سنانے نسائی حضرت ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ جب مقرر ہوئے امیر اور گورنر سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہیں خط بھیجا سیاستہ اٹھا کے دیکھئے یہ حدیث رسول تھی معاذ بن جبل کو اب سیدنا فاروق عاظم نے خط بھیجا کہ یہ طریقہ ہے فیصلہ کرنے کا شریعت میں فرمان اگر کوئی مسئلہ پیش ہو تو فقد بے کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن سے فیصلہ کرنا اور اگر فیصلہ قرآن سے ہو جائے فیلشن یہ قائدہ اور کلیہ ہے یہی مذہب امام عاظم ہے ابو حنیفہ یہی مذہب امام مالک ہے یہی مذہب امام شافعی ہے یہی مذہب امام احمد بن حنبل ہے یہی اہل تشیعوں میں فقہ جعفریہ کا بھی یقید اور مذہب ہے امام جعفر صادق امام جعفر صادق چاروں آئیمہ اہل سنت چاروں کے امام اور شیخ ہیں امام عاظم کے بھی شیخ ہیں امام جعفر صادق یہ معلوم ہونا چاہیے اہل سنت کو یہ چاروں آئیمہ اہل سنت نے فیض خیرات آئیمہ اہل بیت سے پایا ہے امام عاظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق اور امام محمد الباقر دونوں کے شاگرد ہیں اور کہتے ہیں دو سان اگر ابو حنیفہ کو ان کی بارگاہ میں گھٹنے ٹیک کے نہ ملتے تو نومان بن ثابت حراک ہو جاتا امام مالک اب امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں آپ اٹھائیے کتب میں ان کی روایت ہے ان کے ترامزہ میں ہیں اور امام محمد الباقر کے پھر امام شافی تو پوتے شاگرد ہیں امام احمد بن نبل پر پوتے شاگرد ہیں وہ تو پھر اماموں پر امام ہیں وہ امام العیمہ ہیں اور شیخ الشیوخ ہیں ان سے تو علم تفسیر بھی لیا ہے علم حدیث بھی علم فقہ بھی اور علم ولایت بھی ہر ایک کا یہ قول یہ مذہب ہے اس پر امت میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جو فیصلہ قرآن سے ہو جائے تو دوسرے مصدر کی طرف رجوع کی حاجت نہیں جو حدیث سے ہو جائے تو اجماع امت سمیت بھی اجتحاد کی حاجت نہیں رہتی تو سیدھنا فاروق عاظم نے لکھا کہ قرآن سے فیصلہ کرنا اگر قرآن میں تمہیں فیصلہ نہ ملے تو پھر سنت رسول سے کرنا اگر سنت رسول میں وہ مسئلہ یا حکم نہ ملے تو فرمایا پھر صالحین کو اہل اللہ کو جمع کرنا یہ اجماع امت ہے اور اجماع امت بھی اہل خیرے کا اجماع نہیں ہے اولیاء والسالحین کا اور علماء کاملین کا اجماع ہے فرمایا پھر شورا کرنا بین السالحین سالحین سے لکھنا انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے اگر ان کا بھی نہ ملے تو تب اجتحاد کرنا جسی طرح فاروق عاظم کا ہدایت تھی جو اپنے گورنروں کو بیجتے تھے تو یہ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا قرآن مجید نے عوائل دور میں جبکہ حرمت شراب نازل نہیں ہوئی تھی رجس کی حرمت اس سے قبل اعلان کر دیا علی فاطمہ حسن اور حسین کو پاک ہونے کا طہارت محمدی کا حصہ دار بنا دیا طہارت محمدی کے فیض کا وائرس بنا دیا اور قرآن نے اعلان کر دیا لِيُذِّبَانْكُمُ الرِّجسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا یہ قرآن نے اعلان کر دیا یہ تو قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ تھی اس کے بعد اب کیا گنجائش رہتی ہے ایک تو یہ اب ایک بڑی اہم چیز ہے اسی باب میں اور وہ یہ کہ دو حدیثیں دو الگ مضمون کی ہیں اور بڑی عجیب ہے میں نے زندگی میں ان پر غور کیا اور تطبیق کی ہے ان کے معانی پر تطبیق کی ایک حدیث جسے امام مالک نے روایت کیا پہلے تو وہ حدیث جو ایک معروف حدیث کو سنیں جو جامع ترمزی میں ہے اور ابن ماجہ میں ہے امام ترمزی نے کتاب العلم میں امام ابو دعود نے السنن میں امام ابن ماجہ نے امام احمد بن حنبل نے امام ابن حبان نے سب نے اپنی اپنی آسانید سیعہ کے ساتھ روایت کیا عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راویت وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں واضح فرمایا فجر کی نماز کے بعد اتنا فسی و بلیغ واضح تھا اور دردنگیز تھا کہ ہم سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل ہمارے کانپ نے لگ گئے ہم میں سے ایک صحابی ایک شخص نے کہا آقا کے لگتا ہے کہ یہ آج کا جو خطاب ہے آقا کا کوئی ودائی خطاب لگتا ہے آقا ہم سے رخصت ہونے والے یہ وہ واضح تھا اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑی غور طلب وہ ریلیمنٹ حصہ حدیث فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيجِينَ عَدُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَادِ آقا علیہ السلام نے نصیت کی اور فرمایا لوگو تم پر میری سنت واجب ہے اور خلفاء راشدین مہدیجین کی سنت واجب ہے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت میں یہ تین حدیثیں پڑھوں گا اور ان تین حدیثوں میں ایک نکتہ خاص ہے جو عقص کر کے بتانا چاہتا ہوں بڑی اہم چیز ہے آقا علیہ السلام نے اس مقام پر دو سنت امت پر واجب کی بولیے کتنی فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ اپنی سنت وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيجِينَ اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت واجب ہے اَدُّوْ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزْ یہ جو میری اور میرے صحابہ خلفاء راشدین کی سنت ہے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا جیسے دانتوں سے پکڑ لی جاتی ہے مضبوطی سے یعنی سختی سے کار مند رہنا ان دو سنتوں کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم و ملزوم اور آپس میں باہم لازمی واجبی ایجابی اور لابدی طور پر آپس میں مرتبط اور مربوط کر دیا ہے کہ میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت میں ایجابی تعلق ہے وجوبی تعلق یعنی میری سنت اور خلفاء راشدین سنت کو جدا نہ کرنا اکٹھے رکھنا یہ بات کلیر ہو گئی اس حدیث کو اب ذہن میں رکھیں اس سے قبل امام مالک نے اور امام حاکم نے اور دیگر عیمہ حدیث نے روایت کیا ہے امام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کی الفاظ ہیں میں تین حدیثیں ملا کے پڑھ رہا ہوں اور اس کا ایک نتیجہ آخذ کرنا چاہتا ہوں فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا انہو بالغہو یہ حضرت مالک روایت کرتے ہیں پھر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علق سے رابیہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ترکتو فیکم امرین میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں لن تدلو ما تمسکتم بہمہ اگر تم ان دو چیزوں کو پختگی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز ہرگز گمرا نہیں ہوگے اگر ان دونوں چیزوں کو پختگی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمرا نہیں ہوگے کتاب اللہ و سنت نبی یہی ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کی نبی کی سنت یہ حدیث صحیح اس کو ذہن میں رکھ لیا کہ آقا علیہ السلام نے دو چیزیں چھوڑی کتاب اللہ کی کتاب قرآن اور ایک اپنی سنت دو چیزیں چھوڑی اب اس حدیث کو اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ براوی اور عبداللہ بن عباس کے عدیث امام حاکم نے روایت کی امام بحقی نے دیگر آئیمہ نے وہ فرماتے ہیں خاطب الناس فی حجت الودا حجت الودا میں آقا نے خطاب کیا فَمَا يَا يَا يُحَنَّاس اِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا اِنِ اِعْتَسَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَدِلُّوا عَبَدَا تو میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں مَا اِنِ اِعْتَسَمْتُمْ بِهِ اگر جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تامے رکھو گے تامے رکھو گے فَلَنْ تَدِلُّوا عَبَدَا کبھی گبرا نہیں ہوگے کتاب اللہ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ اللہ کی کتاب قرآن اور اس کے نبی کی سنت یہاں تک آپ سمجھ گئے کہ دو چیزیں آقا علیہ السلام نے اس ارشادِ گرامی میں اس موقع پر فرمایا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میری کتاب اور سنت اس میں تو شک نہ رہا اور یہی دو چیزیں منبع ایمان اور یہی مصدر شریعت یہی مصدر اسلام ہیں کتاب اللہ اور سنت قرآن اور حدیث اب اس کی شرعہ جب حضور کی سنت کی بات ہو گئی کتاب اللہ تو کتاب اللہ ہوئی اب سنت رسول کے باب میں آقا علیہ السلام نے اپنی سنت کے ساتھ خلفاء راشدین کی سنت کو مربوط کر دیا اب یہ وہ اہم نکتہ ہے خلفاء راشدین کی سنت کو اپنی سنت کے ساتھ جوڑ دیا مربوط کر دیا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِلْ خُلَفَاءِ الرَّاشدِينَ دونوں سنتوں کو جوڑے رکھنا اب اپنی اور خلفاء راشدین کی سنت کو تو جوڑ دیا مربوط کر دیا اب آئیے اب یہاں اس سے قدی تر روایت کے ساتھ اگلی حدیث کوڑ کر رہا ہوں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ایک حدیث امام مالک نے روایت کی ہے اور امام حاکم نے روایت کی ہے اور سنن بحقی میں ہے ان کتب میں اور جو میں نے خلفاء راشدین کی سنت کو ساتھ ملانا وہ امام کرمزی اور ابن ماجہ اور ابو داود نے روایت کی یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کتابیں ابو داود ترمزی ابن ماجہ اور امام مالک یہ ان کتب کی حدیثیں ہیں جس میں فرمایا اپنی اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ رہا ہوں اور میری سنت کے ساتھ خلفاء راشدین کی سنت مربوط ہے اب اسی مضمون کے ساتھ اگلی حدیث پر آئیے اب جو حدیث آگے روایت کر رہا ہوں وہ امام مسلم نے روایت کی ہے صحیح مسلم بولیے حدیث کی کتاب میں کس کتاب کا درجہ اونچا ہے بولیے صحیح مسلم اس کے بعد ابو داود ترمزی موطع امام مالک ابن امام ماجہ سب کتب اس کے بعد ہے یہ صحیحین میں ہے بعض ایمہ کہتے اسحل کتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری کو اور مغاربہ ایمہ محدثین وہ کہتے اسحل کتب بعد کتاب اللہ صحیح مسلم مغاربہ محدثین جو ہیں وہ صحیح مسلم کو بخاری بہروپہ درجہ دیتے اور اکثریت ایمہ کی بخاری کو درجہ پہلا دیتی اور تطبیق یہ کہ صحت روایت میں بخاری پہلے درجہ میں اور نظم اور ترتیب کے حسن میں مسلم پہلے درجہ میں اور صحت دونوں کی اونچی صحیح ہیں اب وہ ان میں کوئی حدیث صحیح مسلم کی نہیں ہے اب صحیح مسلم کی حدیث دے رہا ہوں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں زید بن ارقم فرماتے ہیں صحیح مسلم کتاب و فضائل السحابہ باب و من فضائل علی بن ابی طالب اور حدیث نمبر چوبیس سو آٹھ پھر یہ عجیس امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کی یہ امام ابن حبان نے بھی کی اسی طرح امام بے کی نے سب ایمہ نے روایت کی سب ایمہ نے مگر ان سب کے اوپر امام مسلم نے بھی روایت کی اور احمد بن حنبل نے زید بن ارقم فرماتے ہیں حجت الویدا سے جب ہم واپس پلٹے تو ہم مقام خم پر پہنچے مدینہ متیبہ کے راستے میں جاتے ہوئے مقام خم پر پہنچے وہاں طالب تھا وہاں رکے آقا علیہ السلام نے وہاں خطبہ دیا اللہ کی حمد و سنہ کے بعد واض اور ذکر کیا اور خطبہ دے کے فرمایا آپ نے خطاب کیا اب اسی طرز کی یہ حدیث ہے اب حجت الویدا سے واپس آ رہے ہیں فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کون سی اب آپ نے دونوں حدیثوں کے مضمون پڑھ لیے کتاب اللہ و سنت نبی یہی کا بھی پڑھ لیا اور کتاب اللہ و سنتی بھی پڑھ لیا اور سنتی و سنت الخلفاء راشدین پورا مضمون بھی سن لیا مطن بھی پڑھ لیا کتابوں کے نام بھی پڑھ لیے وہ حدیث صحیح ہیں مگر مطن اور آقا کے فرمان کا جو منحج ہے انداز ہے وہ بھی سن لیا اب ذرا اس جگہ جو آقا نے فرمایا اس کا رنگ ڈھنگ اور انداز بھی سنیے بیان کا انداز اور اسلوب فرمایا میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اولوہا کتاب اللہ اولوہما کتاب اللہ ان دو میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے قرآن فی الہدا والنور فخضوب کتاب اللہ وستم سکو بہی یہ اللہ کی کتاب پہلی چیز اس کے اندر ہدایت اور نور ہے اس کو تھام لو اللہ کی کتاب کو اور اس کے ساتھ متمسک ہو جاؤ جڑ جاؤ اس طرح ترغیب دی ہدایت دی محنت کی اہمیت بیان کی سن مکال اور دوسری چیز وہاں فرمایا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت اور اپنی سنت کا ذکر دوسری حدیث میں کر کے ساتھ خلفاء راشدین کی سنت کو جوڑا بات کو سنیئے ربط مربوط کرنا اور بات ہے مربوط دو کو مربوط کرنا اور بات ہے اور کسی کو اپنی سنت کا این بنا دینا اور بات ہے فرمایا ایک اللہ کی کتاب اس میں نور اور ہدایت ہے اور دوسری اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی میں اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا حیات یلواتا ہوں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی میری اہل بیت کے معاملے میں عدب سے اور اللہ کے حیات سے کام کرنا یا آپ نے حدیث سن لیے آگے آئیے اس حدیث کے ساتھ اب دوسری حدیث امام احمد بن حنبل نے روایت کیا حدیث صحیح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عراوی حدیث کے اس میں ارفاظیں آقا علیہ السلام کے قال رسول اللہ انی تارکن فیکم خلیفتین میں تمہارے لیے اپنے پیچھے دو وراستیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ حبل ممدود بین السماع والارد ایک اللہ کی کتاب دو نائب چھوڑے جا رہا ہوں جو آسمان اور زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی ہے اس کو تھامنا اللہ کی کتاب وَعِطْرَتِي أَحْلُ بَيْتِي اور دوسری میری اطرت اہلِ بیت اور آقا نے خود تشریح کر دی کہ اہلِ بیت کے نفس معنی میں مغالتا نَلَگِي أَحْلُ بَيْتِي وَعِطْرَتِي وہ اہلِ بیت جو میری اطرت ہے فرمایا اِنَّهُمَا لَنْ يَتَفْرَقَا حَتَّى يَارِدَىٰ عَلَيَّ الْحَوزِ یہ قرآن اور میری اطرت و اہلِ بیت یہ قیامت کے دن تک کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوزِ قوسر پر بھی میری اہلِ بیت اور اطرت و قرآن مل کر میرے پاس آئیں گے اب جو نکتہ سمجھنے والا ہے نکتہ یہ پہلے حدیثیں سن لیں یہ حضرت زید بن ثابت کی روایت تھی مسند احمد بن حنبل کی اب امام حاکم نے کہا حدیث صحیح زید بن ارکم کی روایت ہے زید بن ارکم کی اور یہ روایت پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم ان دوروں کی پہنگی کروگے تو کبھی گمران نہیں ہوگے اور وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب قرآن اور میری اطرت و اہلِ بیت ہے سمجھ گئے آپ بات اب یہاں ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں یہ انداز آقا نے خلفاء راشدین کی سنت کے بیان میں اختیار نہیں کیا جب کہا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تب صرف دو لفظ بولے کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب اور تمہارے اللہ کے نبی کی سنت دو روایتیں دونوں حدیثوں میں یہ کہا پھر اپنی حدیث کے بانا کو ایکسٹینڈ کیا سمجھانے کے لیے کہ خلفاء راشدین کی سنت کو کوئی غیر نہ کر دے پھر آقا نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وہاں قرآن کا لفظ نہیں آیا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشدِينَ الْمَهْدِيِّينَ میرے خلفاء راشدین کی سنت کو میری سنت کے ساتھ جوڑے رکھنا جوڑے رکھنا وہاں خلفاء راشدین کی سنت کو اپنی سنت کے ساتھ جوڑا ہے جوڑا ہے اور ادھر فرمایا دو چھینے جھوڑے جا رہا ہوں یہاں فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہلِ بیعت و عطرت یہاں اپنی سنت کا لفظ نہیں بولا اپنی سنت کا لفظ گویا اپنی سنت کا بدل اہلِ بیعت و عطرت کو بنا دیا چیزیں دو ہی رہی تین نہیں بنی چیزیں دو ہی رہی تین نہیں بنی چیزیں دو رہی کتاب اللہ و سنت و رسول اللہ ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک سنت مصطفیٰ دو ہی چیزیں رہی اب سنت کو ایکسٹینڈ کیا خلفاء راشدین کی سنت کو جوڑ دیا کہ ان کی سنت میری سنت سے جدا نہ سمجھنا جوڑ دیا اور دوسرے مقام پر دور آیا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب دو چیزوں کی بات کی وہاں ایک جگہ کا کتاب اور سنت دوسری جگہ فرمایا کتاب اور اہلِ بیعت و عطرت سنت کا بدل لفظ اہلِ بیعت سے کر دیا سنت کا بدل لفظ عطرت سے کر دیا گویا سنت رسول اور اہلِ بیعتِ رسول کو آقا نے اینِ یقدکر بنا دیا سنتِ رسول کو اور اپنی طرح تو اہلِ بیعت کو اینِ یقدکر بنا دیا ایک دوسرے کا بدل بنا دیا یعنی میری سنت دیکھنی ہو تو میری اہلِ بیعت کو دیکھ لو یہ پیکرانِ سنتِ مصطفیٰ ہیں علی فاطمہ حسن حسین یہ میری اہلِ بیعت میری سنت کے چلتے پھرتے پیکر ہیں کسی کو میری سنت کا نمونہ دیکھنا ہو خدا نے کہا کسی کو اگر میری رضا کا نمونہ دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھ لو یہ میرے قرآن کا چلتا پھرتا پیکر ہے مصطفیٰ میرے کلام کا دو قرآن ملے ہمیں دو قرآن ایک الفاظ میں ایک وجود پیکرِ عمل میں الفاظ کی کتاب کا نام قرآن ہے اور عملی پیکر والے قرآن کا نام مصطفیٰ ہے اس طرح آقا نے سنتیں بھی دو دی ایک سنت بصورتِ کتاب و حدیث اور اگر اس کو عملی پیکر کی شکل میں دیکھنا چاہو تو فرمایا میری اہلِ بیت میری سنت کو پڑھنا چاہو سن لو میری بات اگر میری سنت کو پڑھنا چاہو میں خاص لفظ بول رہا ہوں میری سنت کو پڑھنا چاہو تو میری حدیث کو پڑھو میری سنت کو عملا دیکھنا چاہو تو میری اہلِ بیت کو دیکھو اور خلافہ راشدین کی سنت کو کہا ان کی سنت میری سنت سے جدا نہیں ہے ایکسٹینڈ کر دی اپنی سنت کو ایکسٹینڈ کر کے ان کی سنت کو شامل خروا دیا کہ اگر ان کی سنت سے کچھ ثابت ہو جائے تو انہیں میری سنت سمجھنا کہ میری سنت کے خلاف خلافہ راشدین نہیں جا سکتے ان کی سنت کو مربوط کیا اہلِ بیت کی سنت کو این بنایا اپنی سنت کا این کہا بدل کہا کتاب اللہ و سنتی اور کتاب اللہ و اترتی تو کتاب اللہ تو ایک ہی رہی دونوں جگہ تو دوسرا لحظ بدلا ایک جگہ سنتی ایک جگہ اترتی تو کیا مانا ہوگا کہ اترت اور سنت این یکدگر ہو گئے اور مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کی اہلِ بیت حضور کی سنت کے پیکرانِ کاملان ہیں حضور کی سنت کے این پیکر ہیں تو ان میں وہ اہلِ بیت جو حدیث پاک میں آیا اس میں آقا نے فرمایا چادر میں ڈامپ پر علی فاطمہ حسن حسین اور ام المومنین حضرتِ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کل مومنوں کی ماں حبیبہِ رسول اور محدثہِ عاظم آچ ہزار صحابہ کی استاذ اور شیخہ اور کل امت کی امام اور ماں وہ ماں بتا رہی ہیں کہ یہ جو اہلِ بیت کی آیت اتری تو میں تمہیں بتاؤں کہ حضور نے کن کو کہا حضور نے علی فاطمہ حسن حسین کو کملی میں چھپا کے کہا باری تعالیٰ یہ میری اہلِ بیت ہے حضرتِ آئشہ صدیقہ اور حضرتِ ام سلمہ انہوں نے کہا یہ اہلِ بیت ہیں اور حضور نے کہا یہ اہلِ بیت میری سنت ہے تو جس علی کو حضور نے اپنی اہلِ بیت کہا اور اس اہلِ بیت کو اپنی سنت کہا ان کے وجود کو سنت کا پہ کر کہا ارے اس کی طرف یہ خیال منصوب کیا جا سکتا ہے کہ کب شراب پیتے تھے اور یہ کہنا کہ ابھی شراب کی حرمت کا حکم نہیں اترا تھا کوئی گناہ نہیں تھا اس لئے کوئی حرج کی بات نہیں درست ہے ہم بھی سمجھتے ہیں ادنا عقل کا بندہ بھی سمجھتا ہے کہ جو چیز حرام کی ہی نہیں گئی جو چیز حرام کی ہی نہیں گئی وہ جس جس نے پی کوئی گناہ نہیں کیا یہ شریعت کا قاعدہ ہے یہ ایک الگ بات ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ حرام نہ ہوئی تھی اور پینا گناہ نہ تھا اس وقت تک جب حرام ہو گئی گناہ ہو گیا دوزخ بن گئی جہنم ہو گئی بائے سے لانت ہو گئی حرام ہو گئی تو حرام ٹیری پہلے گناہ نہ تھا یہ مسئلہ الگ ہے اس کو خلط ملط نہ کیا جائے اور شان علی مرتضی اور کردار علی مرتضی کا مسئلہ الگ ہے بے شک حرام نہ کی گئی تھی مگر ان کے لیے تو تب سے حرام تھی جب سے یتہرکم تدھیرہ آ چکا ہے حرام ہوئی اس آیت انم الخمر والمیسر کے ذریعے اوروں کے لیے بقیہ صحابہ کرام تابعین اور امت کے لیے حرام ہوئی کل کے لیے اور علی کو تو حسط مصطفیٰ اپنا جز بنا بیٹھے ہر ایک کے لیے بعد میں حرام ہوئی تو جو مصطفیٰ کا اپنا جز ہے وہ تو ان کے لیے تو تب سے حرام ہے جب سے مصطفیٰ پر حرام ہے ان کے لیے تب سے حرام ہے جب سے وہ لیتہرکم تطہیرہ ہیں ان کے لیے تب سے حرام ہے جب سے وہ حضور کے ساتھ نماز بڑھ رہے ہیں اسلام لے کر حضور کی پیروی کر رہے ہیں پھر ہی طرح حضرت یہ بات ابھی تک تو میں نے اہلِ بیت کی کی نا موضوع چکے علی شیرِ خدا ہے تو بات یہاں ختم نہیں کی جب یہ فرما چکے کہ میرے قرآن اور اہلِ بیت کا دامن تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے جب یہ بات فرما چکے ثُمَّ قَالَ تو آکھا علیہ السلام نے فرمایا وہی حدیث چل رہی ہے ثُمَّ قَالَ اَتَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ کیا تم یہ بات جانتے ہو اور مانتے ہو کہ میں ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں اور ہر مومن کی جان کا ولی ہوں ہر مومن کی جان کا ولی ہوں کیا مانتے ہو ثلاثہ مرات آکھا نے تین مرتبہ صحابہ کرام سے کہلوایا تین مرتبہ خود فرمایا اور تین مرتبہ سب نے کہا نعم قَالُوا بَلَا نعم قَالُوا بَلَا تین مرتبہ وہاں لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے حجت الویدہ سے آ رہے تھے ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ تھے حجت الویدہ میں لاکھ کے قریب صحابہ تین مرتبہ کا نے اعلان کیا سب نے کہا جی یا رسول اللہ یہ جب ہو چکا تو حضرت علی کا ہاتھ پکا تاجدار کائنات نے مقام خم پر حضرت علی کا ہاتھ اُوٹھ کر کے فرمایا کہ میں ہر مومن کی جان کا ولی ہوں تو فرمایا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيُّنْ مَوْلَاهُ پھر جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے کتنے افسوس کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے اتنی خارجیت زدگی اور خارجیت کا اتنا اثر کہ اگر کوئی اہل سنت عالم یہ باتیں بیان کر دے تو اس پہ ٹھپا لگا دینا یہ شیعہ ہو گیا اس میں تشیعہ آ گیا اس پہ شیعوں کا اثر ہو گیا ارے آج کسی کہنے والے کو تعمت دیتے ہو امام مسلم بھی شیعہ ہو گئے امام ترمزی بھی شیعہ ہو گئے امام ابودعود شیعہ ہو گئے زید بن ارکم شیعہ ہو گئے ماذا اللہ یہ ساری باتیں جواب دو آئشہ صدیقہ شیعہ ہو گئی یہ سارے اعلان کارڈ کر رہا ہے اس میں نہ کوئی شیعیت ہے نہ کوئی سنیت ہے یہ ساری قرآنیت ہے اس میں شیعیت کہاں سے آ گئی اور مسائل ہوں گے جو ہوں گے اور مسائل ہوں گے جو ہوں گے اس میں شیعیت اور سنیت کے جگڑے کہاں سے مسائل آ گئے تو یہ تو قرآن کی خدا کی بات تھی مصطفیٰ کی بات تھی ام الممنی نائشہ صدیقہ کی بات تھی زید بن ارکم کی بات تھی ایک لاکھ صحابہ کی بات تھی آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو اور پھر بات یہاں نہیں جام ترمزی زید بن ارکم رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں جام ترمزی میں امام ترمزی نے روایت کیا اور حدیثن حسنن صحیحن یعنی صحیح سے بھی اونچے درجہ کی ڈبل صحت کی حدیث ہے جو یہ آج بات کر دے خارجیت کئی اثر یا یہ یا اتنا ڈر اور اتنا خوف وجہ کیا ہے عقیدے بگڑ گئے یا بزدل ہو گئے آپ یا حق کی خبر نہیں رہی یا رد عمل میں آ گئے اختلاف لاکھ ہوتے پی رہے مگر حق حق رہتا ہے حضرت زید بن ارکم نے بیان کیا کہ آقا نے فرمایا یہ امام ترمزی من کنتو مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے حضرت عمران بن حسین نے روایت کیا یہ بھی امام ترمزی روایت کرتے ہیں حدیثن حسنن اِنَّا عَلِيًّا آقا علیہ السلام نے فرمایا سنیں اِنَّا عَلِيًّا مِنِّنِّي وَآنَا مِنْهُ جس کو آقا علیہ السلام اپنا جز قرار دیں وہ شراب کی حرمت کی آیت اُتری ہو یا نہ اُتری ہو وہ شراب پی سکتا ہے آرہی وہ شراب پی سکتا ہے حرمت شراب کی آیت ابھی آئی ہو یا نہ آئی ہو آقا فرماتے اِنَّا عَلِيًّا مِنِّنِّي وَآنَا مِنْهُ علی مجھ سے ہے میرا عصا ہے میں اُس سے ہوں کیا مطلب ہے علی کا مصدر و ماخذ میں ہوں اور میرا مظہر علی ہے وَهُوَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي اور وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے رواہ ترمزی و احمد حدیثیں صحیح ہیں امام ترمزی امام احمد بن حنبل نے روایت کیا امام ترمزی نے امام احمد بن حنبل نے امام ابن حبان نے امام نسائی نے امام حاکم نے امام ابن شہبہ نے امام ابو یالہ نے امام تبرانی نے ارے کون سا امام ہے جو رہ گیا وہ بیان کرنے والا اب حضور اگر انہیں اپنا جز قرار دے اور کسی کی بات کوئی ہو قبل از حرمت خمر جب گناہ نہیں تھا تو بات اور ہے مگر جس کو آقا نے ہمیشہ سے اپنا جز بنایا ہے ان کا معاملہ اور ہے اور پھر یہاں تک نہیں حضر زیاد بن ارکم روایت کرتے ہیں امام نسائی راوی ہیں اور امام حاکم وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام حجت الودا سے لوٹے وہ حدیث جو میں نے بیان کر چکا اس کے لفظ قابل توجہ ہیں فرماتے ہیں قد ترکت فیکم الساقلائین میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں بڑی اہم دو وزنی چیزیں اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور اگلے لفظ کیا ہیں اہدوہما اکبر من الاخر اور دونوں چیزوں کی امیت یہ ہے میں آپ کو یہ ساری دنیا کروڑوں لوگ سن رہے ہیں اس وقت بیٹھ کر جس میں علماء ہیں اہل سنت اٹھائیں کتابیں میں ریفرنسز دے رہا ہوں کیا یہ اہل سنت کی آئیمہ حدیث کی آسانید صحیحہ کے ساتھ آدیث صحیحہ روایات صحیحہ نہیں ہیں تو یہ کس کا مسلک ہے یہ کس کا مسلک ہے یہ کل اہل ایمان کا مسلک ہے اور یہ فرمانا کہ اِنَّا عَلِيَنْ وَلِيُّ آپ کا فرمانا کہ وہوہ وَلِيُّ کُلُّ مُؤْمِنِ مِرے بعد ہر مُؤْمِن کا وَلِي ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علی کو اپنا ولی اور مولا مانتا ہے صرف وہی مومن ہے اور جو علی کو اپنا ولی نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہے میں اس جڑ کو اس فتنہ کی جڑ کو کاٹنا چاہتا ہوں کہ یہ ان مناقب کے بیان کو کہنا کہ یہ شریعت ہو گئی ایک ایسا چالو لفظ ہے کہ جس نے نہ کتاب پڑھی نہ حدیث پڑھی بس اس طرح چل پڑھی یہ کباب یہ اہلِ سنت ہے اہلِ تشیعوں کا اگر یہ عقیدہ ہے تو ان کا اپنا عقیدہ ہے میں تو آپ کو اہلِ سنت کا بتا رہا ہوں میں تو اپنی سیاستہ سے بتا رہا ہوں اور وہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں اللہ کی کتاب کتاب اللہ تعالی و اطرتی اللہ کی کتاب اور میری اطرت فرمایا اہدوہما اکبر من الاخر فرمایا ان میں سے کسی ایک کو بھی کم تر نہ جانا ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے اب یہ عام لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے کہا جا سنتا ہے ادھر قرآن کا ذکر ہو رہا ہے ادھر اہلِ بیعت کا ذکر ہے اہدوہما اکبر من الاخر دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑی ہے کسی غیر چیز کو قرآن کے ساتھ ایسے کہہ سکتا ہے بولیے کہہ سکتے ہیں تو کیوں کہا اس لیے کہ تفسیر میں کر چکا کہ اطرت و اہلِ بیعت کو حضور اپنی سنت کا پیکر بنا چکے ہیں چونکہ وہ حضور کی سنت کا پیکر ہیں اس لیے فرمایا ان کا وہی رشتہ ہے قرآن سے جیسے میری سنت کا رشتہ ہے کبھی جدا نہ ہوں گے جب یہ فرمایا فَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَارِدَ عَلَيَّ الْحَوْزِ یہ حوزِ قوسر کے دن تک میری اہلِ بیعت اور قرآن جدا نہیں ہوں گے ایک رہیں گے ان کا اتنا جوڑ بنایا اور پھر فرمایا سُمَقَالَ إِنَّ اللَّهَ مَوْلَا يَا آزَ حَدِيثٌ صَحِحٌ امام حاکم نے کہا امام نسائی نے کہا حدیثِ صحیح إِنَّ اللَّهَ مَوْلَا يَا اللَّهَ مِرَا مَوْلَا ہے میرا دوست ہے میرا مولا ہے وَأَنَا مَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ ایک لاکھ صحابہ سے فرما رہے ہیں اور میں ہر مومن کا مولا ہوں اب بعض لوگوں کو یہ بھی چونکہ سمجھ نہیں آتی اگر کہہ دیا مولا علی المرتضی تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ دوشیوں نے بنا رکھا ہر چیز ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اپنا کچھ نہیں ہے یہ خارجیوں کا اثر ہے یہ خارجیوں کا اثر ہے اور یہ آج سے نہیں امام شافعی بھی جب اہلِ بیس سے محبت کرتے خارجی ان کو بھی شیعہ بناتے امام مالک پہ شیعہ کی تعمت لگی امام عاظم ابو حنیفہ پہ شیعہ کی تعمت لگی امام نسائی پہ شیعہ کی تعمت لگی حتیٰ کہ حضرت علی کے مناقب بیان کرتے ہوئے بمبر پر خارجیوں نے شہید کر دیا وہ شہیدِ محبتِ علی ہوئے ہیں یہ امام نسائی ہیں امام عبدالرزاق پر تعمت لگائی کس کو چھوڑا ہے خارجیوں نے یہ ایک بڑا آسان سا طریقہ تھا آسان طریقہ تشیعہ کا فتنہ لیبر لگا دیا تاکہ لوگ ہٹ جائیں اس راہ سے یہ خوارج کا منصوبہ تھا اللہ کا منصوبہ کچھ اور ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا یہ کیو ٹی وی والوں پر کیو ٹی وی والوں کے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں کیو ٹی وی والے صحیح و لقیدہ لوگ ہیں میں اس پر گواہ ہوں یہ میری شہادت ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں وہ صحیح و لقیدہ لوگ ہیں مگر وہ عالم تو نہیں ہیں ورکر کام کرتے ہیں ورکر میں سارے قسموں کے ہیں دیکھ میں چاول پگتا ہے تو چاول بڑا بھی ہوتا ہے تو کچھرا بھی اور ٹوٹا بھی ڈال دیتے ہیں ہر کار کون ہے ملازم ہے ہر قسم کے لوگ ہیں کسی نے خطاب چلا دیا مالکان کو غریبوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کیا چل گیا وہ چلا بعد میں مواخضہ ہوا اہل محبت نے گرفت کی تو ان کی سمجھ میں آئی اب یہ سارا خطاب میرا کون دے رہا ہے دنیا بھر پہ کون پہنچا رہا ہے اب وہی کیو ٹی وی دے رہا ہے اور خارجیت کی جڑ کس کے ذریعے کارٹی جا رہی ہے کیو ٹی وی کے ذریعے وہ تو بچارے مفت میں پھس گئے ان کو خبر نہ تھی وہ محبان اہل بیعت میں سے ہیں ان کو خبر نہیں لی مجھے ریکویسٹ کی خطاب کریں میں ان کی ریکویسٹ سے پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ میں تو زندہ اسی لیے ہوں میں زندہ اسی لیے ہوں اب بتانا چاہتا ہوں تو فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام نے فرما دیا ثم قالا ان اللہ مولا اللہ میرا مولا ہے اور حضور نے فرمایا میں کل کائنات اہل ایمان کا مولا ہوں تو حدیث سے حضور کا مولا ہونا ثابت ہو گیا کہ نہیں اللہ میرا مولا ہے میں تم سب ایمان والوں کا جو حضور کو مولا نہیں مانتا پھر وہ اہل ایمان نہ بنے سادہ سا سودا ہے حضور نے فرمایا میں انا مولا کل مومن میں ہر مومن کا مولا ہوں تو بڑا سادہ سا سودا ہے یا حضور کو مولا مان لیں اور اگر مولا نہیں ہے تو مومن نہ رہیں کوئی جگڑے کی بات ہی نہیں ہے اور آگے چلیں پھر باد یعنی نکتی فرمایا حدیث حدیث پا ثم آخاذ بید علی حدیث صحیح ہے یہ فرما کر کہ میں سب اہل ایمان کا مولا ہوں حضرت علی کا ہاتھ پگڑ کے کھڑا کر دیا حضرت علی کا ہاتھ اٹھایا فقالا پھر اللہ میرا مولا ہے میں ہر مومن کا مولا ہوں اور حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کر کھڑا کیا فرمایا فمن کنتو مولا ہو فہازا ولی جہو ومن کنتو مولا ہو فہازا علی جن مولا ہو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اب بولیے اب جو حضرت علی کو مولا نہیں مانتا کوئی جگڑا نہیں ہے مصطفیٰ نے بنا دیا ہے نہیں مانتا تو مومن نہ سمجھے خود کو جو مومن ہے علی اس کا مولا ہے جو مومن ہے مصطفیٰ ان کے اس کے مولا ہے اور جو مومن نہیں ہے نہ علی اس کا مولا ہے نہ مصطفیٰ اس کا مولا ہے نہ خدا اس کا مولا ہے نیری چھٹی ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہم وَعْلِمًا وَعْلَاهُ وَعْدِمًا عَدَاهُ آقا نے ہاتھ اٹھا دی اور عرض کیا باری تعالیٰ جو میرے علی سے دوستی محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر اور جو علی سے دشمنی اور بغض رکھے مولا تو اس کا دشمن ہو جائے اب حضور کی دعا قبول ہوئی یا نہیں فرمایا جو علی کا دوست بنے تو اس کا دوست بن جو علی کا دشمن بنے تو اس کا دشمن بن جو تو حضرت علی کا دشمن ہو اس کا کون دشمن ہوا اللہ یہ دعا آقا نے کی اور قبول ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے یہ وہ مقام بیان کیا پھر حضرت سعد ابن ابی وقاس روایت کرتے کوئی ایک کے بعد کہی ہو تو بات کریں کوئی کہیں کوئی ایک طریق ہے یہاں درجل اسی صحابہ بیان کرنے والے جتنا اجمع کسی حدیث پر اس پر ملا ہے مجھے زندگی میں شاید اتنا بڑا اجمع کسی حدیث پر ملا ہو آپ پڑھئے میری کتاب السحف الجلی علیہ منکر ولایت علی تیز دھاری والی تلوار علیہ مرتضی کی ولایت کے منکر کی گردن پر میں کوئی تلواری آدمی نہیں ہوں تلواریں ملواریں نہیں چلاتا میری تو محبت کی تلوار ہوتی ہے یا دلائل کی تلوار ہے یا جو کچھ بیان کرتا ہوں اس کی تلوار ہے اس کو پڑھئے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاس روایت کرتے باب و فضائل احساب رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے لفظ ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا یہ فرماتے تھے من کنتو مولاہو فعلی مولاہو ہر صحابی الگ الگ روایت دے رہا ہوں میں اور ہر کتاب کی الگ روایت دے رہا ہوں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور فرمایا یقولو انت منی بے منزلت حارون من موسیٰ اِلَّا اَنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِي اے علی تیری منزلت میرے ساتھ اس طرح ہے جیسے حضرت حارون کی حضرت موسیٰ سے تھی فرق یہ ہے کہ ان کے بعد نبی تھے میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے جس کو یہ مقام دیا ہو وہ حرمتِ خمر کی آیت نبی اتری ہو وہ رجس اور پلیٹی کی چیزیں کر سکتا ہے پی سکتا ہے اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فتح نہیں ہو رہا تھا فرمایا اگلے دن الْيَوْمْ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ یہ فتح نہیں ہو رہا خیبر کا خلا فرمایا آج صبح ہونے دو صبح میں جنڈا قیادت کا اس شخص کو دوگا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اللہ کی عزت کی قسم ساری رات صحابہ کرام عارض لگا کے بیٹھے رہے اور ایک دوسرے کو تکتے رہے کہ وہ خوش نصیب کون ہے جس کی زمانت مصطفیٰ نے دے دی ہے کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے یعنی وہ محبِ خدا و مصطفیٰ بھی ہے اور محبوبِ خدا و مصطفیٰ بھی ہے ساری رات انتظار میں بیٹھے رہے صبح ہوئی تو آقا نے حضرت علی شیر خدا کو آباد دے کی دھنڈا تھما دیا ساری دنیا صحابہ کرام کی مبارک بادیاں دینے لگ گئے آپ بات کو سمجھیں حضرت برائیدہ روایت کرتے ہیں کس کس صحابی سے آپ لیتے ہیں یہ بھی امام احمد بن حنبل نے امام نسائی نے امام ابن ابی شہبہ نے امام حاکم نے روایت کی جا وحاضہ حدیث ان صحیح وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سیدن علی شیر خدا کے ساتھ غزوہ میں تھے واپس آئے اور وہ خود کہتے ہیں کہ بعض واقعات ایسے ہوئے جیسے ہی کٹھے ہوتے ہیں تو اختلافات ہو جاتے ہیں تو میرے دل میں کچھ محل آ گیا حضرت علی کے خلاف اب قربان جائیں ہمارے بعض ساتھی ایسی بات سن کے نا تو خیال کرتے ہیں کہ دیکھو فلان کے دل میں محل آ گیا حضرت علی کے خلاف سو صاحب ایمان نہیں ناراض ہو جاتے ہیں میرا کام پھوڑنا نہیں جوڑنا ہے اب یہ بات میں اہل تشیع کے لیے کہہ رہا ہوں جو محبان اہل بیت اور میرے اہل تشیع بھائی ہیں یہ انہیں سمجھا رہا ہوں کہ کہیں ایسی بات نظر سے گزرے تو زاکروں کے کہنے پر کم علم لوگوں کے کہنے پر کبھی غصے میں نہ آئیں سمجھا کریں جیسے ادھر کم علم لوگ ہوتے ہیں ادھر اہل سنت میں بھی کم علم لوگ ہوتے ہیں ہر طرف میرا جوڑنا کام ہے وہ کیا کہ محل جس کے دل میں آئی ادھر اس کے ایمان اور ایمانداری کا بھی عالم دیکھو کہ خود بیان کر رہا ہے آپ میری بات سمجھیں اس کے ایمان اور ایمانداری کا عالم دیکھو کہ خود بیان کر رہا ہے کہ میرے دل میں محل آگئی شکوہ آیا تو نتیجہ کیا ہوا کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى وَالِهِ وَسَلَّمْ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا وَذَكَرْتُ عَلِيًّا فَتَنَقَّصْتُهُ اس سے بڑی ایمانداری کی دلیل اور کیا ہوگی کہ میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور میں نے آقا علی کا ذکر کیا اور میں نے ان کی شکایت کی میں نے ان کی شکایت کی یعنی میرا لہجہ ان کی شان کے خلاف تھا تنقیسانہ بات کی شکایت کی اب وہ بتا رہے ہیں قربان جائیں صحابہ اکرام کی صداقت ایمانی پر خود بتا رہے ہیں میں نے شکایت کی میرے دل میں محل آ گیا شکایت کی اور کہتے خدا کی قسم میری شکایت سن کر میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ متغیر ہو گیا آپ میری شکایت حضرت علی کی شکایت سن کر برداشت نہ کر سکے رنگ متغیر ہو گیا ہم کانپنے لگ گئے فرمایا فقال یا بریدہ بریدہ کیا میں سب مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں قلت بلا میں نے ارس کیا جی یا رسول اللہ آپ سب مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں قال اگر میں قریب ہوں تو سنو من کنتو مولا ہو فعلی جن مولا ہو آگے یہ روایت وہی حضرت بریدہ بیان کر رہے ہیں میل جاتی رہی شکایت جاتی رہی اور وہی محبت سے دل بھر گیا جس دل میں میل آئی تھی وہاں محبت علی آ گئی اور وہ روایت کرتا ہے کہ آقا نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اب یہ اس حدیث کے راوی بن گئے آپ اسی طرے ایک اور فرماتے ہیں کسی موقع پر کسی نے ایک شکایت کر دی حضرت علی کی اور اس حدیث کے راوی محمون ابی عبداللہ ہیں زید بن ارکم سے روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث بھی محمد بن حنبل نے بحقی نے تبرانی نے سند سعی کے ساتھ روایت کی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک وادی پہ اترے نماز پڑھی اور آقا نے فرمے کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں سب مؤمنوں کی جانوں سے زیادہ قریب اور ان کا ولی ہوں قالو بلا سب نے گواہی دی قال اگر سب میری ولایت کی گواہی دیتے ہو تو سنو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے آپ اندازہ کریں کہ عالم کیا ہے کہ عام صحابی کی بات جدا ہے مگر جن کی آقا علیہ السلام جن کے خلاف اپنے صحابہ میں سے جہاد کرنے والے صحابہ میں سے کسی صحابہ کا شکوہ نہ سن سکیں اور چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہو جائے اور محبت کا یہ عالم ہو اور یہ درجہ دیں اس پر ان کی شان پر گفتگو کرتے ہوئے اتنی بے باکانہ گفتگو کر دینا اتنی جسارت کے ساتھ گستاخانہ گفتگو کر دینا کہ جن کی گھٹی میں پڑی یوں کب چھوڑتی ہے استغفراللہ العظیم اور ان کو ٹارگٹ بنا دینا آپ اس بات پہ آخری حدیث جو دے رہا ہوں حضرت براب بن عاظب رضی اللہ عنہ حضرت براب بن عاظب رضی اللہ عنہ راوی یہ حدیث ہیں اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور امام ابن ابی شہبہ جو بخاری اور مسلم کے شیخ ہیں انہیں نے روایت کی حدیث صحیح کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے جب غدیر خم کے مقام پہ پہنچے وادی غدیر خم میں قیام کیا نماز ہوئی ندادی گئی ازان ہوئی وہی کلمات فرمائے آقا نے شہادت لی کیا گواہی دیتے ہو کہ میں تم سب مومنوں کی جانوں کے زیادہ قریب ہوں سب نے کہا یہ حدیث آپ سن چکے راوی اس کے بڑا بنازف الگ تھے اور احدیث کتب کی الگ تھی روایت اور سند الگ تھی اگلی بات ایمان افروز ہے اس لیے میں جوڑا کرتا ہوں کہ جو چیزیں ان کے خلاف سنیں ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیا کریں سمجھ لیا کریں کہ کہیں فتنہ کسی نے ڈالا ہے کہیں واقعات میں فتنہ ڈالا ہے جب آقا علیہ السلام یہ فرما چکے تو روایت کرتے ہیں فقال فلاقی جہو عمر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کا یہ اعلان سنتے ہی سیدنا عمر خطاب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ دور پڑے اور سیدنا مولا علیہ مرتضی کے پاس گئے ان سے جاکے ملے باد ازالک فقالہو فقاللو حنیجن یبنہ بی طالب اسبحت وامسیت مولا کل مؤمنن ومؤمنت چلے گئے چلے گئے علیہ بی اب طالب مبارک ہو آپ کو سب سے پہلی مبارک مولا بننے کی علی کے مولا بنائے جانے کی پہلی مبارک سیدنا فاروق عاظم نے دی مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے صبح بھی اب مولا بن کے کی اور ہر شام بھی مولا بن کے ہوگی اور پھر آگے سیدنا فاروق عاظم نے فرمایا بخ بخ لکا یبنہ بی طالب اسبحت مولایا ومولا کل مؤمنن مبارک ہو آپ کو اے حضرت علی ابن ابی طالب مبارک ہو خاج سے آپ ہر مسلم کے مولا تو بنے ہی تھے آہ اسے عمر فاروق کے بھی مولا بن گئے اسبحت مولایا آپ میرے مولا بن گئے اور ہر مسلمان کے مولا بن گئے تو سیدنا فاروق عاظم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ جو اب حضرت علی کو مولا نہ جانے وہ مسلم نہ رہا اور یہ کوئی شیعہ عقیدہ نہیں ہے یہ فاروق عاظم کا عقیدہ ہے یہ کل صحابہ کرام کا عقیدہ ہے یہ کل صحابہ کرام کا عقیدہ ہے اس لئے آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں امام نسائی امام احمد بن نبل اور حاکم نے روایت کیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین روایت کرتی ہیں ام سلمہ روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ علیہ وَسَلَّمَ میں نے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنا يَقُولُ مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِي جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی اس کا مطلب یہ ہوا جس نے میرے علی پہ تنقید کی زبان کھولی اس نے مجھ پر زبان کھولی جس نے علی کے ذکر میں جسارت سے کام لیا اس نے مجھ پر جسارت سے کام لیا روایت کرتی ہیں اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں فرماتے ہیں آقا علیہ السلام مجھے دیکھ رہے تھے ادھر حضرت علی تھے اور فرمایا اے علی انت سیدن فی الدنیا و سیدن فی الاخرہ علی آپ دنیا کے بھی سید بنا دیئے گئے آخرت کے بھی سید بنا دیئے گئے حبیبو کا حبیبی و حبیبی حبیب اللہ آج کے بعد تیرا محبوب میرا محبوب ہے اور میرا محبوب خدا کا محبوب ہے اور تیرا محبوب میرا محبوب اور میرا محبوب خدا کا محبوب ہے و عدوبو کا عدوبی و عدوبی عدوب اللہ اور تیرا دشمن میرا دشمن ہے اور میرا دشمن خدا کا دشمن ہے امام حاکم نے فرمایا حاضر حدیث صحیح یہ حدیث صحیح ہے اور پھر یہ سمجھنا کہ شراب کی حرمت ابھی نہیں ہوئی تھی اس لیے ماذا اللہ پی لی تھی یا پی لیتے تھے ارے تھوڑا آگے چل کے غور کیجئے کہ آقا نے فرمایا کیا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں اور حدیث میں آقا نے فرمایا قال قال رسول اللہ ambitions لئے ام سلماتا رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا حاضر علی بن ابی طالب اے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سنو یہ علی بن ابی طالب ہے میں نے اردھے کیا جی حضور علی ہیں فرمایا لحمہ لحمی و دمہ دمی اس کا گوشت میرا گوشت ہے اس کا خون میرا خون ہے اس کا وجود میرا وجود ہے اس کا جسم میرا جسم جب لہموں کا لہمی اور دموں کا دمی آ گیا تو کیا وہ لہم جس کو حضور نے اپنا لہم فرمایا اور وہ خون جس کو اپنا خون فرمایا اس وجود اور اس خون میں شراب جا سکتی بلے حرمت شراب کی آیت ابھی اتری ہو یا نہ اتری ہو آپ سوچو تو صحیح کس وجود کی بات کر رہے ہیں کس لہم و دم کی بات کر رہے ہیں کس گوشت اور کس اسی گوشت سے خون بنتا ہے اور اسی آقا نے فرمایا لہمہو لہمی و دمہو دمی آقا اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا آج کی اس گفتگو کی آخری حدیث اور انشاءاللہ اس روایت پر اور حدیث کے مطن اور سنت پر جس پر بحث چھڑی اور فتنہ پیدا ہوا اس پر گفتگو گی نشست میں کل انشاءاللہ کرو گا مفصل گفتگو ہوگی اور وہ کوشش کروں گا کہ حدیث کی بحث کا مطن حدیث کے لحاظ سے روایت حدیث کے لحاظ سے سند و عصنات کے لحاظ سے رواد کے اعتبار سے اسماع و رجال کے اعتبار سے جر و تعدیل کے اعتبار سے اور تطبیق بین الاحادیث کے اعتبار سے اور رسول الحدیث کے اعتبار سے کوشش کروں گا کہ حق ادا ہو سکے انشاءاللہ آخری حدیث جو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کوٹ کر رہا ہوں دو حدیثیں آخری حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہی روایت کرتی ہے فرماتی ہے سمیت رسول اللہ علیہ السلام میں نے اپنے کانوں سے سنا ارے قرآن آیت اترنے سے پہلے حضور کو وحی آتی تھی حدیث و سنت میں اور حضور عمل کرتے اور حضرت علی اعتباہ کرتے اور آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو قرآن سے جوڑا کیسے تھا آیت قرآنی حرمت شراب کی اتری ہو یا نہ اتری ہو جوڑا کیسے تھا ام المومنین فرماتی ہے سمیت رسول اللہ علیہ السلام میں نے سنا آقا علیہ السلام فرما رہے تھے علیم القرآن والقرآن ما علی علیم القرآن والقرآن ما علی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے لا یفترکان حتی یاردہ علی الحوض یہ دو علی اور قرآن کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے جب تک قیامت کے دن حوض کوسر پہ میرے پاس نہ آ جانے تو اس قرآن کا اشارہ علی نہ سمجھے وہ جو پہلی اتری تھی یہ کہنا کہ اشارہ پا گئے حرام ہونے سے پہلے سے وہ شراب چھوڑ گئے مگر حضرت علی اشارہ پانے والوں میں سے نہیں تھے سبحان اللہ اور پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے امام طبرانی روایت فرماتے قَالَ سَمِتُ رَسُولَ اللَّهِ عَزَلَتَهُمْ يَقُولُ اب ایک اسی نکتے پر جس پر ہم نے کل روایت کو شروع کرنا ہے حدیث کی بحث کو میں جو حدیثیں آج ختم کر رہا ہوں وہ اسی نکتے پر لا رہا ہوں جوڑ کر جیسے لَحْمُهُ لَحْمِ وَدَمُهُ دَمِ اور عَلِيٌ مَعَلْ قُرَانِ وَالْقُرَانُ مَعْلِ اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا اَنَّاسُ مِنْ شَجَرِنْ شَبْتَا لوگ مختلف درختوں سے پیدا ہوئے ہیں جیسے کیلہ کیلے کے درخت سے پیدا ہوتا ہے سیب سیب کے درخت سے اب سم انگور انگور کے درخت سے خوبانی خوبانی کے درخت سے اور انار انار کے درخت سے اس طرح لوگ بھی ہیں ان کے شجریں ہیں تو درخت ہیں فرمایا لوگ سارے مختلف میں شجر انشتہ لوگ سارے جدہ جدہ نصب اور جدہ جدہ شجر سے پیدا ہوئے ہیں نصب سے وَأَنَا وَعَلِيٌ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ میں اور علی ایک ہی درخت سے پیدا ہوئے ہیں ہمارا میرا اور علی کا جو درخت شجرہ ہے درخت نصب ہے درخت نصب ایک ہے علی اور میرا نصب ایک ہے تو آقا علیہ السلام نے نصب ایک بنا دیا لہم گوشت ایک بنا دیا خون ایک بنا دیا جز اور کل ایک بنا دیا جان ایک بنا دیا انف و سنایت خدا نے بنا دیا اب ان کے بارے میں یہ گمان کرنا بھی کتنی دریدہ دہنی کی بات ہوگی یہ وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا امام مسلم حدیث پاک بیان کرتے ہیں اور امام مسلم نے باب قائم کیا ہے باب قائم کیا ہے کتاب الایمان میں سب صحابہ کی محبت کی بات حدیث میں آئی ہے مگر باب نہیں بنایا امام مسلم نے اب کہہ دو ان کو بھی شیعہ ہیں آسان ایک بات چل پڑی نا یہ خارجیوں کی لگائیوئی تومت ہے تاکہ اہل سنت محبت اہل بیت سے دور ہو جائیں انسار کی محبت اور علی کی محبت ایمان ہے باقی سب صحابہ کی محبت کو بیان کیا الگ الگ اب باب بنایا مگر باب اس پر بنایا اور اس پر ایک تو فرمایا سمیت انسن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیت المنافق بغض الانسار و آیت المؤمن حب الانسار اب انسار کو یہ شان کیوں ملی کیونکہ حضور کے مذبان بنے ہائے 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 جب ہجرت کر کے آئے رب کو کتنا پیار ہے محبت سے ہجرت کر کے آئے تو آقا کے مذبان بنے انہوں نے گھر بار حاضر کر دیئے حضور کے اشارے پر مہاجرین کو وہ سنبھالا دیا کاروبار دے دیئے جس کی دو بیوییں تھیں ایک کو چھوڑ کر بیوی دے دی اس کو عدد کے بعد تاکہ وہ زوجہ اس کی ہو جائے کاروبار بانٹ دیئے زرات اور زمینیں بانٹ دی حضور کو گھر پیش کر دیئے اور تعلال بدر علی نا کے رکس کیے مصطفیٰ کی آمد پر عیدے بن گئیں عاشق ہو گئے جانیں لٹا دی تو جنہیں حضور کے لیے یہ سب کچھ کر دیا تو آقا نے فرمایا منافق کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل میں انسار کا بغض ہوگا انسار صحابہ کا اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل میں انسار کی محبت ہوئی یہ تو ہو گیا عمومی ایمان کا ایک پیمانہ صحابہ اکرام کے لیے ایسی شان پھر مہاجرین کے لیے الگ آئی جنہوں نے گھر بار چھوڑ دیئے بیوی بچے چھوڑ دیئے کاروبار چھوڑے اور ہجرت کر کے چلے گئے ان کی محبت کو پھر ایمان بنایا تو مہاجرین و انسار کی محبت کو ایمان بنانا یہ عمومی سب کے لیے ایک حکم الگ آ گیا مگر آقا نے پھر ایک کو چونکر بھی بنایا خاص کیا اور امام مسلم لائے ہیں میں نے تو نہیں وضع کر لی یہ حدیث محض اللہ امام مسلم لائے ہیں اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں خود عن عدی بن ثابت عدی بن ثابت سے عن زرن وہ حضرت زر سے اس رب کی قسم جو ساری جانوں کو نکالتا ہے سارے دانوں کو پھوڑتا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک اس رب کی قسم آقا علیہ السلام نے پگڑ کر ہاتھ میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا حدیث صحیح اور روایت امام مسلم الجامعہ الصحیح میں اور فرمایا کہ خدا کی قسم جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے آقا علیہ السلام نے میرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا تھا ہاتھ پکڑ کر اور فرمایا تھا اللہ یحبنی اللہ مؤمنون و لا یبغزنی اللہ منافقون وعدہ کیا تھا کہ علیہ خدا کی قسم تجھ سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تجھ سے کوئی بغز نہیں کرے گا جس شخص کو تجھ سے بغز ہوگا وہ منافق ہے فتم ہوگی منافق کی پہچان تاجدار کائنات نے اپنی زبان حق ترجمان سے عطا کر دی کہ لوگوں زمانہ آئے گا فتنے پھیلیں گے گمراہیاں ہوں گی اعتقاد میں تزلزل ہوں گے اور تمہیں کئی پیمانے تمہارے پاس ہوں گے ان میں سے ایک پیمانہ یہ بھی تھامے رکھنا مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو جس کے دل میں علی کا بغز دیکھو جانو منافق ہے اب بولیے دل تو جانو مومن ہے جس کے دل میں علی کی محبت دیکھو جان لو وہی مومن ہے اور مومن کے سوا علی سے محبت کر ہی کوئی نہیں سکتا اور منافق کے سوا علی سے بغز کر ہی کوئی نہیں سکتا اب سوال یہ ہے کہ دل کا حال تو جانتا کوئی نہیں اب کیا خبر کہ کس کے دل میں محبت ہے کس کے دل میں مغز ہے یہ تو عالم الغیب جانتا ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے دل میں محبت ہے یا بغز ہے دل کی چھپی ہوئی راز ہے چھپے ہوئے راز ہیں تو اب پتہ کیسے چلے کہ اس کے دل میں محبت ہے سوئے مومن ہے اس کے دل میں بغز ہے سوئے منافق ہے یہ پتہ کیسے چلے دو ہی صورتیں ہیں کیا دو ہی صورتیں ہیں یا کلام سے یا چہرے سے یا گفتگو سے یا چہرے کے رنگ سے گفتگو سنو گفتگو سنو اگر اس کی گفتگو میں علی کی گستاخی کی بو نظر آئے اس کی گفتگو میں علی شہرِ خدا پر جسارت ہو اس کی گفتگو میں علی کا عدب اور حیاء نہ ہو اور اس کی گفتگو کے لفظ علی کی محبت میں ترہ ہوئے نہ ہو اور علی کی محبت کی بوندے نہ گر رہی ہو اس کی گفتگو کے لفظوں سے علی کی محبت میں ڈوبا ہوا نہ ہو اس کا کلام تو سمجھو منافق ہے اور علی کی محبت میں ڈوب کر بولے تو سمجھو مومن ہے اب ایک اور صورت بھی ہے ممکنے بولے نہ چپ رہے چپ ہے یہ تو ہوا جس نے خطاب کیا تو خطاب کرنے والے تو کی خطاب سے محبت علی کی خوشبو بھی آگئی اور منافقت اور بغض کی بدبو بھی آگئی ہے تو بو آگئی پتا چل گیا اور اگر کوئی خطاب کرنے والا نہیں صرف عام سامے ہے سن رہا ہے بولتا نہیں تو آقا اس کا کیسے پتا چلے گا سادہ اس کا چہرہ دیکھ رو اگر علی کی تعریف ہو اور اس کا چہرہ کھل اٹھے سمجھو مومن ہے اور علی اور علی کی تعریف ہو علی کی تعریف ہو اور اس کے چہرے پر قبض کی اثرات آ جائیں قبض سمجھو منافق ہے گوٹن آگئی مروڑ آگیا مروڑ سمجھو منافق ہے اور اس کی طبیعت کھل گئی پھول کی طرح سمجھو مومن ہے کیونکہ علی کی محبت علی کی خاطر نہیں ہے علی کی محبت نبی کی خاطر ہے علی کی محبت علی کی نہیں علی کی محبت نبی کی محبت ہے اور نبی کی محبت نبی کے لیے نہیں خدا کے لیے ہے یہ رشتے سمجھنے کی ضرورت ہے سو اس لیے جب ایسی ذاتیں جن کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے ایسی باتیں کر دی ہوں ایسی ذاتیں جن کے لیے خدا اور رسول نے ایسی باتیں کر دی ہوں تم بھی بات کرو تو حیاء کیا کرو ان کا ذکر کرو تو عدب سے کیا کرو اور اجتناب کیا کرو کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا کہنا ہے تو کیا کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے یہی حدیث جو میں نے صحیح مسلم سے کوٹ کی یہی امام ترمزی نے بھی اپنی جامعے میں لی امام ترمزی نے یہی حدیث اور امام ترمزی فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے آکر اسلام نے اہد کیا تھا اَنَّهُ لَا يُحِبُّكَ اس میں تھا اللہ يُحِبَّنِ اب فرمائے اَنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يَبْغَزُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ اے علی میں یہ کہتا ہوں کہ سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں کرے گا آز حدیث حسن صحیح امام ترمزی فرماتے ہیں یہ اہل سنت عقیدہ ہے یہ اہل سنت ہے اگر اہل سنت نام ہے بخاری مسلم ابو دعوت ترمزی نسائی بن ماجہ ان اماموں کا ازواج متارات اور صحابہ کو ماننے کا تو یہ اہل بیعت کا محبت ہے حضرت علی کی یہ عقیدہ ایمان ہے اسی طرح آقا نے ہاتھ پکڑ لیے آخذہ بید حسن و حسین حسن و حسین کے یہ بھی امام ترمزی روایت کرتے ہیں حسن و حسین کے ہاتھ پکڑ لیے فقال من احبانی جو مجھ سے محبت کرے وحبہازین اور ان دو شہزادوں سے حسن و حسین سے محبت کرے اور ان دونوں کے والد سے علی سے اور ان کی ماں سے فاطمہ سے محبت کرے وہ قیامت کا دن جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا میرے ساتھ ہوگا حدیث حسن ہے اسی طرح امام نسائی نے بھی کیا امام مسلم یعنی کل آئین مائے سیاستہ نے اس طرح امام نسائی نے مناقب میں امام نسائی نے باب کا امٹیا بڑی توجہ سے سنیئے باب اور باب کا عنوان رکھا امام مسلم نے عنوان رکھا کہ حب علی ایمان ہے امام مسلم اور امام نسائی نے باب رکھا الفرق بین المؤمن والمنافق بھئی یہ دیکھ لیجئے کسی کو شک ہو بھئی میں کوئی اپنے پاس سے گھڑ رہا ہوں تو میری گردن اڑا دی جائے ایک بات بھی میں نے اگر غلط کہی ہو روایہ ایک بات بھی الفرق بین المؤمن والمنافق باب ہے مؤمن اور منافق کا فرق یہ باب قائم کر کے اس میں وہی حدیث لاتے ہیں فرمایا حضرت علی نے روایت کیا کہ حضور نے وعدہ کیا کہ میرے ساتھ سوائے مومن کے محبت کوئی نہیں کرے گا سوائے منافق کے بغض کوئی نہیں کرے گا اور یہ روایت ایک ابو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک راوی ہے حضرت ابو معاویہ ان سے انہوں نے حضرت عامش سے انہوں نے عزی بن ثابت سے یہ سنت کے ساتھ آگے پھر وہی ابن حبیش کے ساتھان علی ہیں اس سنت سے لی دوسری پھر حضرت وقی کے طریق پر واصل بن عبدالعالی انہوں نے حضرت وقی سے انعامش وہ دوسرے طریق پر یہی فرمایا کہ سوائے مومن کے محبت کوئی نہیں کرے گا علی سے سوائے منافق کے بغض کوئی نہیں رکھے گا تیسرا طریق یوسف بن عیسیٰ روایت کرتے ہیں انہوں نے فضل بن موسیٰ سے انہوں نے طریق عامش سے وہی کہ لا يحبوک الا مومنن ولا يبغضوک الا منافقن کہ سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا منافق کے کوئی بغض نہیں رکھے گا اور صحابہ اکرام کہتے ہیں صحابہ اکرام وہ کہتے ہیں آپ کو کہ ہم نے ایک پیمانہ آقا کے فرمان کے بعد بنا لیا تھا صحابہ کہتے ہیں جب سے آقا نے فرمایا ہم نے اگر کسی منافق کو پہچان نہ ہوتا مجلس میں بیٹھے ہیں اور پہچان نہیں کہ منافق کون ہے حضرت علی کی تعریف کر دیتے حضرت علی کی شان کر دیتے جس کے چہرے پر مرور آ جاتا صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ جاتے یہ بیمان و منافق ہے ہم منافق کو پہچانتے تھے بغض علی سے اور مومن کو پہچانتے تھے حب علی سے جب یہ آقا کے ارشادات فرمودات اور صحابہ اکرام کے معمولات ہوں تو اس ہستی کے نسبت جب بات ہو اور ایسی دیگر زباعت مقدسہ ازواج متعرات ہو خلفاء راشدین ہو صحابہ اکرام ہو دیگر زباعت مقدسہ جس کو آقا نے اس طرح بیان کی اہمت کے سامنے ان کا ذکر کرتے ہوئے عدب حیاء کا ایک پیمانہ ایک میار ہونا چاہیے اور ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کیسا بیان کیا کیسا دکھایا کیسا منوایا ہے اسی طرح ماننا چاہیے اسی طرح ذکر کرنا چاہیے اور جن گنوں کے بیان سے مناقب سے وہ خوش ہوتا اللہ اس کا رسول ان کا تذکرہ کرنا چاہیے اور ان کا تذکرہ نہیں جس کو اللہ اس کے رسول نے بغض اور منافقت قرار دیا ہے آج کی گفتگو انشاءاللہ تعالی یہاں پر ختم کی کل ہم براہ راست جام ترمزی کی جو روایت پیش کی گئی براہ راست اس کے مطن پر گفتگو شروع کریں گے اور مطن کے بعد پھر اس کی روایت کے اس کی سند پر اس کے رواد پر اور اس پر پھر اصول حدیث علم الاسناد جر و تعدیر اور اسمہ و رجال کی روچنی میں برپور گفتگو کریں گے اور انڈ پر پھر میں وہ احادیث پیش کروں گا کہ وہ تو ایک سند ان کو نظر ایک حدیث نظر آئی ان کا نام لے لیا تیس احادیث دوں گا جو حضرت علی سے متعلق نہیں ہیں وہ کہاں گئی وہ نظر نہیں آئی تیس احادیث اور صحیح اس سند کا جو میں سمجھوں گا آپ سنیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا درجہ کیا ہے یہ قابل قبول ہی نہیں ہے یہ میں جب اس کی تنقیل کروں گا اور وہ جو قوی سند کے ساتھ ہیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے تھا یا اس پر کہ جو سند کے اندر کتنے زوف ہیں جو قابل اعتماد ہی نہیں ہے اس قوی سند کے ساتھ جو فرمایا گیا پھر وہ احادیث دوں گا انڈ پر پھر میں عیمہ تفسیر کروں گا کہ ساری حدیث کی بیعث مکمل کر کے یہ قرآن کی آیت ہے مفسرین کا موضوع ہے تو جو اجلہ اقابر عیمہ تفسیر ہیں انہوں نے ہر ایک نے اس آیت کی تفسیر میں شان نزول لیا ہے تو مختلف روایات ہیں دیکھنا ہے کہ اقابر عیمہ تفسیر نے مذہب مختار کس کو اختیار کیا ہے انہوں نے کس روایت کو لیا ہے کس کو رد کیا ہے انڈ پھر عیمہ تفسیر کی بات پر انشاءاللہ کریں گے آج آج کی بات یہاں پر ختم کرتے ہیں کل انشاءاللہ تعالی اس وقت اس کا بقیہ اسا مکمل کریں گے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا سَدَا یہ آج بھی آتی ہے باب خیبر سے خدا کے دین کا مصیبت میں آسرا ہے علی خدا کے دین کا مصیبت میں آسرا ہے آسرا ہے علی